الحمدللہ رب العالمین مجلس ریکارڈ نہیں ہوئی تھی اس کے ایسے لوگوں نے بڑا گلہ شکوہ بھی کیا جو چیز ریکارڈ ہوتی ہے وہ ضرور اپلوڈ ہو جاتی ہے مجلس ایٹی فائی پچھلی دفعہ نہیں ہوئی تھی اور میں نے اس میں نوز بھی کر دیا تھا مجلس ایٹی فائی اگلی دفعہ انشاءاللہ ریکارڈ ہوگی تو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ ہمارے ندیم ریاض بھائی مجھ سے وان ٹو ون سوالات کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد علی بھائی پہلا سوال بہت ہی کرٹیکل ہے اکثر بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے یہ شکایت مصول ہوئی ہے کہ ایک ماہ سے زیادہ گزر جانے کے باوجود انہیں ڈاک میں ریسرچ پیپرز نہیں ملے اس حوالے سے علی بھائی کو آگاہ کر دے اس سوال کا مقصد ان کی ٹیم کی شکایت لگانا نہیں بلکہ اسلام مقصود ہے بلکل جی ہم اس سوال کو پوزیٹیو ہی لیتے ہیں یقیناً اسلام مقصود ہے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں اس ٹیم کی کتنی کچھائی کرتا ہوں اور ان کو پتا ہے ہمارے ٹیم لیڈر تو ندیم بھائی خود ہیں ٹھیک ہے ہماری اکیڈمی کے جو ایک سمجھ میں لیں مینیجیریل پوسٹ میں ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اصل میں ایشو یہ ہے کہ چونکہ پیشی دعا محرم کا مہینہ تھا اس کی وجہ سے ڈاک کا لوڈ کافی زیادہ بڑھ گیا اس وقت بھی آلماسٹ ٹو تھاؤزنڈ پلس ڈاک ہماری پینڈنگ ہے تو پھر آپ کو پتا ہے پرنٹنگ میں بھی ایک ٹائم لگتا ہے پھر ہماری ایک پرنٹنگ کی کوالٹی ہے جس میں منٹین کر رکھنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہمارا اس وقت سمجھ لیں باٹن لیک بن گئی ہے اس حوالے سے لیکن امید ہے انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر یہ معاملات سموت ہو جائیں گے اور اب میں نے پرنٹنگ والوں کو بتا دیا ہے کہ ہم آپ کو آلماسٹ دو تین ویک پہلے بتا دیا کریں گے کہ یہ پانفلٹ ختم ہونے والے ہیں تو آپ پرنٹنگ شروع کر دیں تاکہ اس طرح کا دوبارہ سے اشو نہ آئے رسرچ پیپرز کے حوالے سے ایک چیز میں اور ارز کر دوں آپ لوگوں کے لیے کہ ہماری رسرچ پیپرز مگوانے کے لیے جو ہم نے اپنی اکیڈمی کا نمبر دیا ہوا ہے پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو اور پاکستان میں کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو یہ ہماری جو اکیڈمی کا نمبر ہے اس کے کھلنے کی ٹائمنگ ہے سبحو نو سے لے کر شام پانچ بجے تک جو آفیس ٹائمنگ ہے ہماری اکیڈمی میں سے کوئی بندہ وہ الادہ بات ہے اوفیشل ٹائمنگ یہ ہے اور ظاہر ہے اس میں دو نمازیں آتی ہیں زور کی نماز بھی اور اثر کی نماز اس کا وقفہ بھی ہوگا اگر فون بند ملے تو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر سنڈے کے دن آپ کو پتا ہے ہماری یہ مجلس اور درس قرآن کی ریکارڈنگ ہے اس دن بھی اس حوالے سے گیپ آ جاتا ہے تو سبر کے ساتھ چلیں تو انشاءاللہ رابطہ ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں رابطہ کرتے رہتے ہیں فون بند ملتا ہے بہت کام ہوتا ہے کہ بند ملے ایک یا دو دفعہ نہیں ہوا آپ تیسی دفعہ چوتھی دفعہ ٹرائی کریں تو انشاءاللہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے انشاءاللہ میرے بھائیوں جتنے بھی بھائی اور بہن ہم سے ڈاک کے لیے رابطہ کرتے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جب بھی ہمارے یعنی فون نمبر کے اوپر ایڈریس بھیجیں تو وہ کمپلیٹ ایڈریس ہونا چاہیے کمپلیٹ ایڈریس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکسٹ کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے کے اسے خود بھی پڑھ دیا کریں کہ کیا ہے میں نے اس میں مقام نمبر لکھا ہے بعض ہمیں ایڈریس ایسے ملتے ہیں سب کچھ لکھے ہیں انڈ پر سیٹی کا نیم لکھنا بھول جاتے ہیں کمپلیٹ ایڈریس وہ ہوگا جو لکھنے کے بعد آپ خود بھی پڑھیں گے اور چونکہ آپ دوسرے شہر سے ڈاک منگوا رہے ہیں تو اپنے شہر کا لکھنا پڑھے گا آپ کو عموما ہم اپنے شہر میں کسی کو جب تعرف کرواتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلاں محلے میں رہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ جیلم شہر کے فلاں محلے میں کیونکہ جیلم والے کو تعرف کروار ہوتے ہیں ڈاک میں تو آپ کو بتانا پڑھے گا یہ ڈاک کہاں سے آ رہی ہے لاہور سے منگوای ہے آپ نے اور یہ جو اڈریس آپ لکھیں اس میں کوشش کیا کریں کہ اڈریس میں جو آپ کے گھر کے پاس کوئی مشہور جگہ ہے جس کو سب لوگ جانتے ہوں تاکہ اگر کوئی بلکل تھکا ہوا ڈاکیا بھی آئے وہ بھی ڈونڈ لے وہ جگہ آپ کے گھر کے قریب کوئی ایسی مسجد ہوگی آپ کے گھر کے قریب کوئی سکول یا کالیج ایسا ہو سکتا ہے کوئی بیکری ایسی ہو سکتی ہے کوئی چوک ایسا ہو سکتا ہے جس کو آپ منشن کر سکتے ہیں تو اس سے پھر فوراں لوگ گائیڈ ہو جاتے ہیں کہ اچھا اچھا فلان جگہ یہ ڈاک جانی ہے بعض اوقات مکان نمبر نہیں ہوتے تو اس طرح کی چیزوں سے جلدی ڈاک ماں پہنچ جاتی ہے تو ڈاک کا اڈریس لکھتے ہوئے خود بھی پڑھ لیا کریں کہ میں کیا چیز لکھ کے بھیج رہا ہوں تاکہ اس کے اندر کوئی چیز سکپ نہ ہو جائے اور پھر یہ ڈاک کے لیے تو آپ ذرا یہ امیجن کریں کہ ایک شخص لاکھوں مندوں سے فون پہ کیسے بات کر سکتا ہے آپ اگر ہماری اکیڈمی میں آ جائیں اور آپ ذرا فون پہ جو کالز آ رہی ہیں اس کو کاؤنٹ کرنا چاہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک کال کے دوران بھی دوسری کال آ رہی ہوتی ہے کم از کم تیسری چوتھی ٹیلی فون ایکسچینج جسنا بنی ہوئے ہوتی ہے یہ ہمارا یہ موبائل نمبر ویسے بنا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کرباہ بھی دیتے تو میں کتنے لوگوں سے بات کروں گا مشورہ تو بڑا کہتے ہیں جو اخلاقیات دیکھیں آپ ذرا مجھے بتائیں آپ کیا آٹھ گھنٹے روزانہ لوگوں سے باتیں کر سکتے ہیں تو آپ مجھے کیونکہ مشورہ دیتے ہیں جبکہ میں نے دین کے کام کے اعتبار سے کئی ایک پلاننگز کرنی ہوتی ہیں کئی چیزیں میں نے تیار کرنی ہوتی ہیں میں وہ سارے کام چھوڑ کے فون سنوں اور اگر آپ کو اتنی میرے ساتھ اس حوالے سے عقیدت ہے عقیدت تو خیر بہت سقیل ورڈ ہو جائے گا محبت ہے تو آپ سنڈے والے دن تشریف لے ہیں اللہ کا شکر ہے دس سال آلموسٹ ہونے کو آئے ہیں کبھی یہاں پہ ناغا نہیں ہوا کرمی سردی بارش خوشی غمی ہر اعتبار سے مجلس ہوتی ہے درست قرآن ہوتا ہے پینتیس بندے ہیں تب بھی آتا ہے ایک سو پینتیسوں تب بھی ہوتا ہے تو آپ بے فکر ہو کے آج ہیں نمبر پہ کال کر لیں اڈریس منگوالیں ویسے ہماری ویب سائٹ الیسونتپاک ڈاٹ کام کے ٹاپ پہ بڑا آسان سا اڈریس لکھا ہے قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی دل مقابل صدر تھانہ جو آج کل تھوڑا شیفٹ ہو آئے اس کے لیے سے لوگ زلیل بھی ہو رہے ہوتے ہیں بعض اوقات تو اس لیے ہم نے اب جو ہمارے اڈریس میں بھی لکھا ہوتا ہے نزد سٹینڈرڈ میڈیکل سٹور تحسیل روڈ سٹینڈرڈ میڈیکل سٹور ایک ایسا میڈیکل سٹور ہے جو ہم جیلم کے سارے لوگ جانتے ہیں تحسیل روڈ بھی مشہور جگہ ہے تو آپ آئیں ویسے گوگل حفظہ اللہ پہ آپ جا کے لکھے نا تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا بولے نا انجینئر مرزا اکیڈمی تو وہ آپ کو پورا نقشہ بتا دے گا ہماری ویب سائٹ میں کانٹیکٹ آس میں چلے جائیں گوگل میپ رکھا ہوئے آپ کے جو گاڑیوں میں میپ فٹ ہیں وہ بھی آپ کو لے آئیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹو کلومیٹر کے سرکم فرنس کے اندر اندر آلموسٹ ریڈیس کے اندر یہ ہمارا پورا شہر جیلم ہے پہنچنا کو مشکل نہیں ہے آؤٹ سٹیشن لوگ گیارہ مجھے آجائے میں آلموسٹ بارہ مجھے کے قریب آ جاتا ہوں آؤٹ سٹیشن لوگوں کو ملنے کے لیے اور یہاں پہ آؤٹ سٹیشن لوگوں کو ہم کھانا بھی کھلاتے ہیں جو آؤٹ سٹیشن لوگ ہیں تو جس کو ملقات کا شوق ہے ضرور آئے لیکن فون کے اوپر زد نہ کریں لوگ کہتے ہیں ہم تو باہر سے بات کر رہے ہیں میرے بھائی باہر چھوڑ دیں افریقہ سے ریشیا سے اسٹریلیا سے کہاں کہاں سے لوگ پانچ دن کے لیے بھی آتے ہیں نا پاکستان تو یہاں مل کے جاتے ہیں اور کئی ایسے بھی ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم کتنے سالوں سے واپس نہیں آپ کو ملنے کے لیے ہم چند دنوں کے لیے آئیں کہ چلو پیچھ رشتہ داروں کو مل جائیں گے تو جو لاہور والا ہے پشاور والا ہے وہ کہے جی میں نہیں آ سکتا حالانکہ یہاں کراچی سے بھی لوگ آتے ہیں تو زد نہ کیا کریں فون پہ بات کرنے کے لیے یہ والا معاملہ بلکل ختم ہے اور فیمیلز کے اعتبار سے تو سو فیصد ختم ہے نہ فیمیلز کی یہاں پہ کوئی ارینجمنٹ ہے ہمارے پاس اکیڈمی کے اندر فون پہ بھی بات کرنے والی بات ہی نہیں ہے کسی نے کوئی سوال کرنا ہے ہمارے کانٹیکٹ اس میں جا کے ویب سائٹ میں اپنا کاؤنٹ بنائیں وہاں پہ اپنا سوال لکھیں اور اس سے بھی پہلے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنا کومن سینس جو کتنا کومن نہیں ہوتا اس کو یوز کریں اور یوٹیوب پہ جا کے آپ ٹائپ کریں اپنے سوال کو رومن میں یوٹیوب آپ کو خود کلپ بتا دے گا ٹائپ نہیں کر سکتے بولیں کلپ نکل آئے گا ایک نہیں اس ٹاپک پہ درجنوں میرے کلپ نکلائیں گے اس کو سنیں آپ کو جواب مل دیں گے اتنا کچھ ریکارڈ اللہ کے فضل سے ہو چکے ہیں کہ آلموسٹ جتنے کومن کویسچنز ہیں بلکہ جو کومن نہیں بھی وہ بھی ریکارڈ ہوئے ہیں اور تمام مقادل فکر کے اختلافی مسائل ریکارڈ ہوئے ہیں یہ نہیں ہے کہ کسی ایک فرکے کے ہوئے ہیں سب کے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے اس کے لئے میرے بھائیو بعض لوگ جو ہیں وہ ہمیں ڈاک میں نا یعنی اڈریس ڈاک کا بھیج کے نا وہ بھول جاتے ہیں اور وہ بھولتے اس لئے ہیں کہ مفت کی چیز مالے مفت اور دلے بے رہم اور جب ہمارے بھائی بات میں کبھی رابطہ کرتے جب ان کا نمبر لگتا ہے دو یا تین ہفتے کے بعد کہ بھی آپ کا تو ڈریس پورا نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کون بول رہا ہے کون سا ڈریس کون سی رسچ پیپر پھر ان کو یاد کروایا جاتا ہے کہ جناب آپ نے سر تین ہفتے پہلے ایک ڈریس بھیجا تھا انجینئر صاحب کی اکیڈمی میں آپ نے رسچ پیپر کسی رسچ پیپر کا اخصوصاً فائی بی کا تعرف کروا دیا تو وہ فوراں جو ہے وہ ایک میسیج بھیج دیتے ہیں فون کرتے ہیں بعد میں ان کو کوئی پروان نہیں ہے اس کے اوپر چیک کیسے رکھا جا سکتا ہے اس کے اوپر ہم نے بڑی برینسٹرومنگ کی ہے حالانکہ ہم پچھلے آٹھ نو سال سے ہنڈر پرسنٹ فری رسچ پیپر دے رہے ہیں میلینز آف روپیز کے رسچ پیپر آل اوور دے ورلڈ جا چکے ہیں تو بینسٹرومنگ کرنے کے بعد ہم اس حضرت پر پہنچے ہیں کہ ہم اس کے اوپر تھوڑی سی قدغل لگائیں وہ اس طرح کی کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لئے تو رسچ پیپر رہیں گے فری اور افورڈ کا کریٹیریہ نیب نہیں آگے دیکھے گی وہ اللہ دیکھے گا اللہ اور آپ کا معاملہ ہے آپ کا بچہ دو سو روپے کے چپس کھا جاتا ہے روز کے مارکیڈ سے اور آپ زندگی میں ایک دفعہ دو سو روپے کی ڈاک نہ منگوا سکیں کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑے گا اور میں بھی آپ کو کیمل دن پکڑوں گا اور میں بڑا ڈڑا جائے تو انہوں پتہ ہے یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے آپ کیا کام کرتے ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ کا کاروبار چال رہا ہے نہیں چال رہا ہے نوکری پیش ہے نہیں آپ کہہ دیں گے نا کہ میں فورڈ نہیں کر سکتا تو آپ کو سٹوڈنٹ پیپر فری آئیں گے ابھی تک آ رہے ہیں لیکن اگر آپ فورڈ کر سکتے ہیں تو نو پروفٹ نو لاز کے اوپر جتنا اس کا ہمارے اوپر پرنٹنگ کا خرچہ آتا ہے وہ ہم نے کلکولیٹ کر کے تو اس سے تھوڑی کامی رقم رکھی ہے ٹو ہنڈرڈ ہم نے پر سیٹ رکھا ہے اس میں ٹوٹل نو رسرچ پیپرز ہیں اور تین اذکار کارڈ ہیں ان کا میں تعرف اینڈ پہ کروا دوں گا آپ کو یہ پورا بارہ کا پیکج آپ کے پاس آئے گا دو سو روپیہ آپ جیز کا جو ایزی اکاؤنٹ ہے اس کے ذریعے بجوا دیں گے کیونکہ یہ جیز اور وارد ایک نیٹورک پہ آ چکا ہے تو یہ ہمارا نمبر وارد کا ہے یا جیز کا ہے 03215900162 جو ہمارا اکیڈبی کا ڈیکلیئرڈ نمبر ہے اس کے اوپر جیز اکاؤنٹ بھی بنا ہوئے وہ پھر ہمارے لوگوں نے ریکارڈ رکھا ہوئے اس کو انڈرائیڈ فون کے ذریعے انہوں نے ایکسل کی شیڈ بھی بنا لی ہوئی ہے کالی میں نے پیچھے پڑھ کے ان کے بنوائی ہے لیپ ٹاپ میں بھی ریکارڈ ہے اس کو وہ چیک انچیک کرتے جائیں گے کہ ہاں جی ان لوگوں کے پیسے آگے ہیں ان کو بجوان ہے ان کو نہیں یہ کوئی کاروبار نہیں شروع ہو رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کو جو پنفنٹ بجوار ہیں لوگوں نے کوشش کر کے دیکھی ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ آپ لوگ کہاں سے چھپواتے ہیں اتنے سستے سہر ہے ہمیں تو اس اعتبار سے لوگوں نے ولنٹیرلی یعنی قربانییں دے رہے ہیں میں نے بتایا کہ ہم ایک روپے کا چندہ لینے کے مجاز نہیں کسی کے سب لوگ اپنی سرویسیز دے رہے ہیں میری سرویسیز یہ ہے کہ میں نے درسے قرآن اور مجلس ریکارڈ کرنی ہے اس کے لیے پورا ہفتہ مجھے میند کرنی پڑتی ہے کوسٹنز آئے ہوتے ہیں میں سکروٹننگ کرتا ہوں ان کی ترتیب لگاتا ہوں کہ کوئی پہلے سوال ریکارڈ نہ ہوا وہ دوبارہ آ جائے گا لوگ بور ہو جائیں گے درسے قرآن کی ریکارڈنگ کی تیاری کرنی پڑتی ہے تو یہ سرویسیز ہیں فری ہیں بالکل اللہ سے عجر لینا ہے ہمارے فران بھائی ہیں ریکارڈنگ کرتے ہیں فریلی ریکارڈنگ کرتے ہیں پروفیشنل کیمرہ میں نے ان کا شروع سے کام ہے کئی سالوں سے یہ جتنی ریکارڈنگز ہیں انہوں نے کی ہیں فریلی کی ہیں اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے دوسرے مارے فران بھائی ہیں وہ کلپنگ کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں وہ سارا کر رہے ہوتے ہیں اس طرح باقی جو ہمارے بھائی ہیں جو اکیڈبی میں مارے ساتھ اٹیچ ہیں جو پوری یعنی آپ اندازہ کریں آلموسٹ روز کی پچاس کے قریب ڈاکیں لکھنا اڈریسز کے ساتھ سب کے اوپر پھر اڈریسز کو کنفرم کرنا ان کے موبائل نمبر تک لکھنا پھر اس ڈاک کے اندر جو بارہ کا سیٹ ہے اس کو پورا تیار کر کے ڈالنا پھر اس کی پوری پیکنگ کرنا پھر اس کے اوپر ڈاک کا ٹکٹ لگانا پھر جا کے وہاں پہ جا کے ڈاکانے والوں کی باتیں سننا جب پچاس لے کے یہ پہنچ جائیں گے اکٹھے تو وہ تو کہتے ہیں ہمارا تو آپ کلوزنگ کا ٹائم آ گیا ہے یا یہ آ گیا ہے سوب آنے ہوتے ہیں تو آپ تھوڑے بھی دے جائیں سوبڑے کل دے جائیں کیونکہ ان کے برور ممندی ہوتی ہے تو یہ ایک بندہ تو نہیں کر رہا ہوتا ولنٹیلی ہمارے ندیم بھائی اس کو اوورال ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں افنان بھائی ہیں ہمارے ساتھ حسن بھائی ہیں ملک علی صاحب ہیں عثمان بھائی ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو ادھر جڑے ہوئے ہیں عبرار بھائی ہیں تو یہ سارے مل کے یہ سارے کام کرتے ہیں تو پھر اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ کو ڈاک ملے ایک پوری محنت ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر بے قدری نہیں اس کی ہونی چاہیے تو آج میں نے یہ چیز ڈیکلیئر کر دی ہے ایون جن کے پہلے بھی میسیجز آئے ہوئے ہیں وہ بھی جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ کریں اور یہ نو پروفیٹ نو لاس کے اوپر بلکہ تھوڑے سے لاس پہ ہی ہوگا کیونکہ پرنٹنگ پھر ہم نے اس کو پرنٹنگ کے پروسس میں ڈالنا ہے یہ کوئی کمائی والا کھاتا نہیں ہے ورنہ تو آپ یقین کریں میں علماء کے آپ نام نہیں لینا چاہتا سکسٹی ایٹ گرام پچاس گرام والے اخباری کاغذ کے اوپر ان کی چھپیوی کتابیں تین تین سو رپے کی بھیج رہے ہوتے ہیں ہمارے رسچ بیپر کم اس کم ایٹی گرام پہ نائنٹی گرام پہ چھپتے ہیں اور کلڑ چھپتے ہیں دو کلرز میں رائٹنگ بلیک کلر میں اور ریفرنس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر جو لکھا ہوئے آیت کا نمبر لکھا ہے ریڈ کلر میں اس کی ایسے ہمارا ڈبل خرچہ ہوتا ہے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں دو بار مشین سے گزرتا ہے پلیٹیں ڈبل ہوتی ہیں لیکن ایک بار کوئی پڑھتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار کوئی چیز تیار ہوئی بھی ہے اسی ہی ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ خود نہ پرنٹ کروائے کر رہے ہیں کسی نے کروانے ہیں ڈریکٹ پرنٹر سے آپ کا رابطہ کروائیں گے آپ اس کو پیمنٹ کر کے تو آپ کروالیں پرنٹ اور آپ کروا کے بھی دیکھ لیں اتنے سستیاب کروانے ہی سکتے کیونکہ ہمارے جو لوگ پرنٹ کر رہے ہیں وہ ولنٹیرلی کر رہے ہیں ہر بندے نے اپنی ڈیوٹییں سمالی ہوئی ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو فنڈ کون کرو فنڈ کون سا میرے بھائی ڈائی ازار پیا مہینے کا صرف ہمارا نیٹ کا خرچہ ہے ڈائی ازار پیا دینا کو مشکل ہے ہم نے کون سا ٹی وی چینل کھولا ہوئے جس پہ ہم نے پچاس اینکر برتی کیے میں ہوں جو تیس کیمرامین برتی کیے اور کروڑوں کا خرچہ ہو ہمارے تو خرچہ ہوتے ہی کوئی نہیں ہے سموسے چاہے پہ بھی کتنا ہو جاتا ہے سموسے بھی کیمے والے نہیں ہوتے آلو والے ہوتے ہیں سستے ٹھیک ہو گیا تو اس لیے تھوڑا سا رحم کھایا کریں بدگمانی نہ کیا کریں یہ کوئی کمائی والا معاملہ نہیں ہوتا اپنی جیب سہی لگا رہے ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا ہمیں مجبورن کرنا پڑا ہے البتہ اس میں ایک چیز ہے کہ جو ہماری اکیڈوی میں آئے گا اس کو ایک سیٹ فری ملے گا اس سے نہیں پوچھا جائے گا تو امیر ہے یہ غریب ہے وہ لے کے جائے اس کو پروٹوکول ہے وہ اتنی دور سے آیا ہے ڈاک میں منگوائے گا وہ خود ڈسین کرے گا کہ میں فری منگوارا ہوں یا میں فورڈ کر سکتا ہوں اور فورڈ کے معاملے میں اس نے اللہ کو جواب دے ہونا ہے دو سر پی آج کے زمانے میں کوئی چیز نہیں ہے اور زندگی میں ایک دفعہ دو سر پی خرج کرنا کریں اور بہتر تو ہے کہ آپ یہ کیونکہ یہ دین کے کام میں ہی لگ رہے ہیں اور اس میں کوئی پروفٹ تو ہی نہیں ہے وہ جو آپ منگوار ہیں وہ دو سر پی سے زیادہ کا چھپا ہوئے جو آپ منگوار ہیں تو اس کا فائدہ تو کسی کو بھی نہیں ہو رہا صرف دین کے کام کو فائدہ ہو رہا ہے یہ ہم نے اس میں ذرا چیک پوائنٹ رکھ دی ہے حالانکہ اس کے اوپر بڑی مخالفت بھی تھی لیکن الٹی میٹلی یہ پشلی اکتوبر میں ہم ڈیسائیڈ کر رہے تھے اور آئیے اگلا اکتوبر آ گیا اب آکے لوگوں نے کنسینسز کے ساتھ اس کو اگری کیا ہے کہ ہاں یہ ایک درمیانہ سلوشن اور اس میں انہوں نے اس شک کی وجہ سے مانا ہے کہ جو نہیں فورڈ کر سکتا اس سے کوئی بائیو ڈیٹا بھی نہیں لیا جائے گا وہ صرف یہ کہہ دے میں فورڈ نہیں کر سکتا تو مجھے آپ اس طرح بھی جواد ہے کوئی ہم اس سے نہیں پوچھیں گے کہ بھئی ہم بھئی ملے میں کوئی آپ کا پتہ کرتے ہیں کہ آپ واقعی غریب ہیں وہ جسے ہم وہ زکاة والے پوچھ رہے ہوتے ہیں کوئی کچھ نہیں اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے تاکہ اس کی ایسے ہرڈل نہ آئے ورنہ یہ ہو سکتا تھا کئی لوگ شرم و شرمی نہ مگوائیں تو وہ ایک بار ہی کہہ دیں کہ میں فورڈ نہیں کر سکتا انشاءاللہ اللہ جانے اور وہ جانے ہیں ہم نے نہیں اس سے پوچھنا دوبارہ کہ ثبوت دیں وہ اللہ کو خود جواب دیں اور اگر فورڈ کر سکتے ہیں تو 200% انشاءاللہ جو آپ کو بجھوائیں گے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک بندے کو جو فری کاپی ہے وہ ہم ایک ہی دفعہ دیں گے ہم نے اپنا یہ ریکارڈ رکھا ہے تو ہم نے اس کی اوپر پوری کلکولیشن کی ہے کروڑوں میسج انڈرائیڈ فون کے اندر یا کوئی اور بھی جتنے سمارٹ فون ہے کروڑوں میسج سٹور ہو جاتے ہیں صرف 16 جی بی والی میں اس کی تو ماشاءاللہ 128 جی بی ہے نا تو اس میں تو یہ نہیں روزانہ کے بھی ہزاروں میسج بھی آئے نا تو تب بھی کئی سالوں تک بھی وہ ختم نہیں ہوگی میموری تو میں نے کہہ کہ آپ نے ڈیلیٹ نہیں کرنا اور وہی اگلے دن مجھے ندیم بھائی دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھیں یہ اتنے مہینے پہلے اس بندے کا میسج آئے تھا اسی کا دوبارہ آگیا وہ ڈریس بھی تھا ہمارے پاس سیف تھا تو اب اس کو دوبارہ فری نہیں بھیجیں گے دوبارہ مغمانی ہے تو دو سو روپے پر سیٹ تھے کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ ایک لاکھ روپے لے لیں ماری طرف سے چھپوا کے تقسیم کر دیں تو مولوی تو فوراں ایسے لے لیتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں میرے بھائی آپ کو دین کے ساتھ بس یہ انٹرسٹ ہے کہ آپ پیسے دے کے بے فکر ہو جائیں گے آپ چھپوانا چاہتے ہیں پر انٹر سے رابطہ کرواتے ہیں چھپوائیں اپنے پاس منگوا کے ادھر تقسیم کریں ہم مارے طرون آپ تقسیم کروائیں کہ پیسے دے کے آپ عوضہ برا ہوگے سیٹ منگوائیں لوگ پھر منگواتے ہیں ہاں جی اتنے سیٹ ہمیں بیج دیں ہم وہ خود تقسیم کریں ہمیں کوئی فیننشل انپوٹ نہ اس حوالے سے دے مربانی کریں میں نے بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ یہ تین فتنوں سے جو دعوت بچ جائے نہ دنیا کے سارے شیعتین اس دعوت کو ناکام نہیں بنا چکتے انشاءاللہ نمبر ون مال کا فتنہ نمبر ٹو عورت کا فتنہ اور نمبر تھری مشہوری کا فیم کا اور یہ ٹور لگانے کے یہ چسکے جو ہوتے ہیں لوگوں کو اللہ کا فضل ہے یہاں تو لوگ منتیں مارتے ہیں ناکی لکیریں نہیں صرف رگڑتے ہیں باقی سب کچھ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں میرے بھائی یوٹیوب پہ ہی دیکھیں جس نے آنا ادھر یہاں ہے ہم نے کسی ملک میں کسی شہر میں نہیں جانا اسی فتنے کا تدارو کی ہے اور عورتوں اللہ تو آپ کو پتہ ہے ویسی معاملہ بلکل ہے ہی نہیں ہے اللہ کے فضل سے یہی اس دعوت کی کمیابی کا راز ہے بولویوں نے جب بھی مار کھائی ہے ان تینوں میں سے کہیں پہ لوپ ہال ملا ہے تو وہ شیطان داخل ہو جاتا ہے بلکہ وہ تو خود ان چیزوں کو اللہ معافی دے میں اب نیگٹیو کومیٹس نہیں کرتا آپ لوگ کہہ رہے جناب آپ تھوڑا سا میٹھی میٹھی باتیں کیا کریں تو میں اشارت نہیں چھوڑتے تو اتنی کڑوی کر کے سب کا کونسپٹ اللہ کے فضل سے کلیر ہو چکا ہے تو یہ ہم نے ایک نیئے ڈسین کیا تھا میں نے کہا میں آپ کو یہ بتا دوں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتا نہیں چلا اچھا میرے بھائیو یہ ہمارے ریسرچ پیپرز ہیں میں ان کا مختصر تعرف کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو موقع غنیمت ہے میں بتا دوں کئی لوگ کہتے بھی ہیں علی بھائی کی جو لیکچرز ہیں ان کے ریسرچ پیپرز میرے بھائی میرے جو لیکچرز ہیں اگر آپ اس کو ریٹن فارم میں لکھیں تو لاکھوں میں نہیں ملینز آف پیجز چاہیے کیونکہ جو آپ ایک گھنٹے میں تیزی سے بولتے ہیں اگر آپ اس کو لکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کتنا بنتا ہے تو یہ کام کو کرے گا تو میں نے اللہ کے فضل سے جو ہے وہ یہ میں نے کا جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں ہم نے میں اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ پرسنل میری ایفورٹی ہے تو ہم میں کروں گا تو وہ کہیں گے پتہ نہیں کوئی مولویوں کے پاس بیٹھ کے لکھتا ہے یا یہ تکبر کے طور پر اپنے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں تو اس نے میں سے نہ چڑکھایا کریں نور سرچ پیپر لکھیں آلموس جو کچھ ہم حلچل مچانا چاہتے تھے نا دعوت کے میدان میں وہ ان نور سرچ پیپر سے دماغ کھوننے کے لیے کافی ہے اس لیے ہم نے اس کو فریز کر دی ہے کہ مزید کسی کی ضرورت نہیں ویسے تو آپ مجھ سے پچاس سرچ پیپر لکھوالیں لیکن فائدہ کیا ہے اللہ کی کتاب نہیں کوئی پڑھتا وہ کتاب کون پڑھے گا یہی نقصان ہوئے اتنی موٹی موٹی کتابوں کا ہمارے سرچ پیپر سے اللہ کے فضل سے چار سفے کا سرچ پیپر ہوتا ہے کوئی دو سفے کا ہے ایک آٹھ سفے کا ہے ایک تھوڑا سا لمبا ہے وہ بھی علماء کے وہ فیتنا ایڈریس ہو گئے وہ بھی علماء کی مربانی سے ہوا باقی ضرورت نہیں رسرچ پیپر نمبر ون ہے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وسیعتیں یہ تمام رسرچ پیپر اوریجنل پی ڈی ایف ماری ویب سائٹ الیسونتپاک ڈاٹ کام سے ڈاونلوڈ کریں اور جن کو ڈاک میں لیٹ والا بھی ہوتا ہے ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کو اگر بہت جلدی ہے تو پی ڈی ایف تو ہمارا ہائی کوالیٹی پی ڈی ایف ہے سر محنت کر کے پچاس روپے دے کے پرنٹ نکلوالے کلرڈ نہ نکلوالے بلیک اینڈ وائیڈ ہی نکلوالے پی ڈی ایف پڑھ لیں اوریجنل پی ڈی ایف ہم نے چڑھائیں ہوئے جو ڈریکٹ سی ڈی آر فائل جو کورل کیا اس سے جنریٹ ہوئے ہوئے ہیں اتنا بڑا بھی کر دیں نہ پکسلز نہیں ٹوٹتے اور کیا کریں پھر بھی آپ پھر ڈاک کا انتظار کریں ادرائیس خود پرنٹ لے لیں یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے رسیج پیپر نمبر ون میرا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وسیعتیں جو آپ نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کی اس میں زیادہ تر قرآن و سنت کی اہمیت کے اعتبار سے قرآن و اعلیٰ بیعت کے اعتبار سے اور خصوصاً قبروں سے ریلیٹڈ جو آپ کی وسیعتیں تھی یہ میں نے ساری کور کی ہیں اور اس پر مسئلہ نمبر ٹونٹی سیون میرا ریکوارڈڈڈ ہے میں نے پورا رسیج پیپر پڑھایا ہے اس میں دوسرا رسیج پیپر نمبر ٹو ہے اندہ دھن پیروی کا انجام جس کے اوپر میرا مشہور زمانہ وہ لیکچر ہے سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستہانہ بارات کا تحقیقی جائزہ ساری گستہانہ بارتیں صرف آپ کے دماغ میں ڈرل کرنے کے لیے کہ اگر اتنے بڑے بزرگوں کی اتنے بڑے بلنڈر کر سکتے تو چھوٹے موٹے بلنڈر جب ان کے بتاتے ہیں تو آپ نراز نہ ہوا کریں اگر ان اپنے ناموں کے کلمیں پڑھوائے ہوئے ہیں تو باقی چیزیں تو چھوٹی ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بزرگوں کو قرآن و دیس نہیں پتا تھا حالانکہ وہ وہ کچھ کر کے گئے ہیں جو عام مسلمان نہیں کرتا عام مسلمان لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ اشرف علی تانوی رسول اللہ ناؤزب اللہ پڑھوائے گا نوٹ اٹال تو وہ دماغ کھولنے کے لیے رسیچ پیپر انیس گستہانہ بارتوں والا اس پہ میرا لیکچر بھی سیونٹی ون بھی تیسر رسیچ پیپر سب سے کرٹیکل ایشو توحید کا تھا آٹھ صفوں کے اوپر دعا صرف اللہ ہی سے تمام بس سے سیٹل کی ہیں غیر اللہ سے جو استانت مدد مانگتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز کو اڈریس کی ہے توحید کے اوپر وہ بہترین چیز ہے اس پہ میرا دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ نمبر تری لیکچر بھی رکارڈڈ موجود ہے وسیلہ اور توصل پہ مسئلہ فارٹی تری ہے کلپس تو بے شمار ہیں پھر سج بیبر نمبر فور ہم نے سپیسیفکلی پچاس قرآن کی کرٹیکل ترین آیات کے اوپر لکھا تھا جو ایک دائی کو یاد ہونی چاہیے جب وہ اسلام کی دعوت دیتا ہے یہ پچاس آیاتوں سے ضرور آنی چاہیے آٹھ مزمین کے انڈر بہترین سج پیپر ہے قرآن کے حوالے سے اور اس کا نام رکھا امام الانبیاء کی دعوت ہے قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس پہ میرا مسئلہ نمبر ون ہے مسئلہ نمبر ون ہے ہی اس کے اوپر اور پورا سج پیپر میں نے پڑھوایا ہے اس کے اندر اور وہ کمال چیز ہے اس کا ٹائٹل ہم نے ڈیٹکٹ کیا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں مجھے قرآن اس لئے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں آپ کو تبلیغ کروں اور جس تک بھی قرآن پہنچ جائے وہ اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے تو میں نے اس کا نام رکھا تھا امام الانبیاء کی دعوت قرآن یہ انجینئر محمد علی مرزا کی دعوت قرآن نہیں ہے نبی الاسلام کی دعوت قرآن ہے پھر سج بیپر نمبر فائیو لکھا رافضیت ناصبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ بیسیکلی تو وہ ڈاکٹر زاکر نائک نے وہ جو جزید کو رضی اللہ عنہ کہہ دیا تھا اس کے جواب میں لکھا پھر بڑا انگامہ کھڑا ہو گیا پتہ چل گئی تو مسئلہ کچھ اور بنایا ہے ان لوگوں نے تو پھر ہم نے اس فائیو کو فائیو اے کر دیا پھر اس کا زمیمہ لکھا فائیو بی اصل مقدمہ فائیو بی کے اندر میں نے بیان کیا بالو میرے پہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں وہ فائیو اے میں آپ نے وہ فلان شخص کی فلان سے مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے غلطی کو اجتہادی لکھا ہے کیوں لکھا ہے وہ اس لیے کہ اس فلان شخص کی غلطیوں کو عام آدمی کیا علماء بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم نے بیسک دعوت کے لیے فائیو اے لکھا ہے اس کا آخری لین آپ پڑھیں نا اس پر لکھا ہوا ہے مکمل حقائق جاننے کے لیے فائیو بی کا مطالعہ کریں وہ اسی لیے لکھا ہوا ہے اور فائیو بی جب کوئی پڑھ لیتا ہے نا تو وہ پھر ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ نے ادھر اجتہادی کیوں لکھا ہوا تھا وہ شخص جو پہلے اجتہادی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو ایک طریقے سے ہم نے دعوت کا کام بڑی حکمت سے ہوتا ہے تو فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسنادہ حدیث کی روشنی میں جس میں میں نے دو سو سے زیادہ حدیث اکثر بخاری مسلم سے جمع کی ہیں پوری سنیت کا مقدمہ خلفہ راجدین کا پوری ٹیٹیل آپ وہ پڑھ لیں میرے اس پر پوری پوری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں کہ اس میں میں نے کیا کچھ بیان کیا ہے تو وہ فائیو بھی زمینے کے طور پر لکھنا پڑا پھر سکس نمبر سچ پر ہے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ لوگ کیا کرتے ہیں بریلویوں کو مشرق کہتے ہیں اپنے آپ کو مواحد تو میں نے پھر سچ پیپر نمبر سکس لکھا قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے سپیسیفکلی دیوبندیوں کے بزرگوں کی وہ عبارتیں نکالی جس میں وہ قبروں سے مانگا کرتے تھے مجھ سے آکے لوگوں نے گلا کیا جی آپ نے بریلویوں کا تو ڈالا ہی نہیں ہے اور میں نے کہا بریلویوں کو اس لیے دی کہ آپ لوگ اس معاملے میں نہیں مانتے تھے کہ ہمارے بزرگ بھی یہ عقیدے رکھتے ہیں اس کا میں نے پھورا تحقیقی جائزہ لیا اس کا جواب بھی دیا جو ان کی عبارتیں تھی سچ پیپر نمبر سیون میں نے لکھا ہے میٹھی میٹھی دعوت کے لیے کہتے ہیں ہر وقت اختلافی موضوعات پھر لوگ آکے کہتے ہیں میں کہتا ہوں آپ مجھے اتفاقی عمر کو بتا دیں کہتے ہیں نماز سے شروع کریں میں نے کہا ہاں نماز اتفاقی ہے انہیں طریقے نماز دیں کس کی نماز پڑھیں سار پہ آتھ باندھیں کمر پہ باندھیں کدھر باندھیں سٹارٹ سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے اتفاقی عمور بہت تھوڑے ہیں وہ جو تھوڑے ہیں نا ان میں بھی اختلاف ہے وہ بھی ہم صرف آپ کا دل لکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں تھوڑے ہیں قرآن کے پہلے سفے کے اوپر اختلاف ہے دنیا میں کروڑوں لوگ تعویل کرتے ہوئے غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو سورہ بادیہ سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے اختلاف کو چھوڑ دیں وہ ختم نہیں ہوگا صرف لوگوں کو سچائی بتائی جائے لوگ خود قبول کریں گے انشاءاللہ تو میں نے وہ پھر سچ پیپر نمبر سیون لکھا جس میں ٹین کمانمنٹس تھی میٹھی میٹھی باتیں ایک اللہ کو پوجھو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو رشتداروں کے ساتھ وہ جو کہتے ہیں ٹین کمانمنٹس وہ لکھیں تاکہ میٹھے بھائیوں کے لیے بھی مسئلہ آل ہو جائے اور اس کا دوسرا پورشن ہم نے پھر وہ جادو ٹونا و بائی امراض قدرتیہ ساتھ سے بچنے کے وظائف لکھ دیئے جو عموماً لوگ پوچھتے ہیں اور جا کے وہ پیروں سے جالی وظیفے لے رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد سب سے ضروری چیز عقائد کے بعد وہ ہے نماز اور نماز بھی ظاہر ہے نبیل اسلام کے طریقے پہ ہو تو رسچ پیپر نمبر ایٹ لکھا صرف چار صفوں میں ایک سو چالیس حدیث کو سماؤ دی ہے چار صفوں میں دو ورکوں میں پوری نماز کا طریقہ تکبیر تحریمہ سے سلام تک اور سچ پیپر فریز ہو گئے اس پہ آٹھ نمبرنگ تک جاتے ہیں ٹوٹل نو ہے کیونکہ فائیو اے اور فائیو بی دو ہیں ٹو اے اور ٹو بی بھی تھا ٹو بی ذرا ڈیٹیل تھا وہ پی ڈی ایف میں تو رکھا ہے پرنٹ نہیں ہم کرواتے کیونکہ اس میں ٹو بی میں کئی ایسی چیزیں تھیں جس کی باطل تعویلات کر کے دھوکہ دے لیتے تھے تو میں نے پھر ٹو اے لکھا کہ تاکہ کہیں پہ گھسی نہ سکے کوئی باطل تعویل تو ٹو بی کو پھر ہم نے ختم کر کے صرف پی ڈی ایف پہ رکھا ہے اور تین اذکار کارڈ ہے ہمارا ایک گرین کارڈ ہے صبح جو فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار ہے وہ میں نے اذکار بکیتا نماز محمدی پہ بھی سیونٹی اے اور سیونٹی بی لیکچر پورا رکارڈ ہے ان اذکار کارڈ پہ مسئلہ نمبر ایک سو بارہ ایک سو گیارہ اے بی سی رکارڈ ہے بلو کارڈ صبح و شام کے سنت اذکار بخاری مسلم کی روشنی میں اور باقی کتابوں میں جو بلو کارڈ میں اور گرین کارڈ میں فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار اور اس کا پی ڈی ایف بھی آپ کو پروفیشنل مل جائے گا انڈرائیڈ ایپ بھی مل جائے گی بنی بھی وہ آپ لیں اس کو پڑھیں ہارڈ کارڈ پی آپ کو ڈانگ میں مل جائے گی اور پھر ہم نے بلو کارڈ میں سے ہی پانچ کریٹیکل وظیفیں علاق کیے کہ اگر کوئی سارے نہیں ہے ٹونٹی پلس دعائیں پڑھ سکتا تو یہ پانچ تو ضرور کریں اس کو اورنج کارڈ کا نام دیا اور اس کا عنوان رکھا کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا یہ پانچ وظیفیں تو کرے بلو کارڈ میں سے نکلا یہ تین کارڈ اور نو سچ پیپرز مل کے بارہ کا پیکج ہے جو ہم ڈاک میں بجواتے ہیں اور یہ سب کا سب پی ڈی ایف میں ویلی بل ہے جس کو جلدی ہے وہ نکالے پرنٹ آؤٹ بعض کہتے ہیں وہ کارڈ کے اوپر بعض بہت بوڑے ہیں جو عربی پڑھ نہیں سکتے ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہے تو سر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ پی ڈی ایف کو بڑھا کریں اتنا بڑا پرنٹ نکال لیں اس کا ٹھیک ہے جو اندہ بھی پڑھ لیں تو آپ پرنٹ نکال لیں خود ہم نے اتنی رائٹنگ لکھی ہے کہ ایک عام آدمی پڑھ سکتا ہے اس کو اور اس کے کرر سکیم بھی ایسی کی ہے اور ساتھ ترجمہ میں لکھا ہے اس سے پتا چلے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے تو یہ ہمارے آٹسچ بیپروں تین اذکار کارڈ تھے جو ہم بھیجتے ہیں تو ڈا کے والے سے یہ کلیریفکیشن بڑے عرصے سے ضروری تھی اور آج کی ساری گفتگو میں جو سب سے امپورٹنٹ ترین بات تھی وہ ہی تھی جو ہم نے چیک پوائنٹ رکھا ہے کہ جو یہاں پر آئے گا اس کو تو فری ملے گا اور جو ڈیزرونگ ہے وہ کوئی سیٹیفکیٹ جمع نہ کر رہے ہیں بس صرف فون پر کہہ دے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا اس کو بھی فری ملے گا جو افورڈ کر سکتا ہے وہ ٹو ہنڈڈ روپیز پر سیٹ بیجے گا اس کے بیجنے کا طریقہ جائز اکاؤنٹ ہے اس میں آپ کی کٹنگ کوئی نہیں ہوگی کٹنگ اس کی ہوتی ہے جو پیسے نکلواتا ہے آپ دو سو بیجیں گے دو سو پہنچے گا ادھر چاہے وہ ایک سو نوے نکلے وہ ہمارا مسئلہ ہے لیکن وہ بھی نو پروفٹ نو لاس بلکہ تھوڑے سے لاس بھی آپ کو دے رہے ہیں جو اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے کیونکہ اچھی کوالیٹی پہ ہم پرنٹ کرواتے ہیں اللہ کے فضل سے ہماری یہ اسکار کارڈ اور ہمارے یہ سچ پیپرز ان مشینوں پہ پرنٹ ہو رہے ہیں جو پاکستان لیول کی مشینیں نہیں ہیں ایشیا لیول کی ہیں اور میں آپ کو صرف تحدیث نعمت کے طور پر بتا دوں کہ پاکستان کیا باہر کے ملکوں میں بھی مکڈونلڈ کے جو آپ کو ڈبے ہیں یہ وہ ڈبے ہیں ان کی مشینوں پہ پرنٹ ہو رہے ہیں یہ ان مشینوں میں ہماری یہ چھپ کہاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے تو وہ اپنی اعتبار سے انپوٹ دیتے ہیں اس طرح کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کنٹرمیشن دی ہوئی ہے لوگ کر رہے ہیں یہ میں نے نوسمٹ کرنی تھی کہ ہمارے بھائیوں سے کوئی نہ لڑتا رہے کہ جناب وہ چندہ مانگ رہے ہیں چندہ یہ بھی نہیں مانگ رہے بے فکر رہیے گا جو آپ کو چیز بجوارے ہیں اس کی قیمت اس سے کم مانگ رہے ہیں پچیس روپے کا تو صرف ڈاک کا ٹکٹ لگتا ہے سر پانچ روپے کا وہ لفاف ہے جس میں آپ کو آتا ہے تیس روپے تو یہ سیدھے سیدھے بن جاتے ہیں ہمارے اذکار کارڈز اور رسرچ پیپرز کی آپ بلیک اینڈ فائٹ فوٹو کا بھی کروائے نا وہ بھی دو سو میں بھی نہیں ہوتی نائنٹی گرام پیج کے اوپر اور یہ کلرڈ ہے پرنٹ ہوا ہوئے ہیں اچھی کوالٹی کے اوپر یہ فائی بی کے بار جو صرف گتا لگایا ہے نا اس گتے کے اوپر نا ایک سیٹ کے اوپر دس روپے صرف مٹیریل کا خرچہ آتا ہے اس گتے کا وہ گتا بھی حالانکہ کارڈ والا ہے لیمینیشن سمیت اور بیچ میں پتیس پیجیز ہیں ٹھیک ہے ان کے پر پرنٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو یہ میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں نے اس کے بعد آپ کو کہنا ہے کہ اچھا تو نیایت افسوس سے اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنے پیسے میرے کاؤنڈ میں شفٹ کرتے ہیں یقین کریں یہاں پہ وہ لوگ بھی آئے ہیں جو کہتے ہیں ہم لائف ٹائم اکیڈمی کا خرچہ اٹھاتے ہیں منتے مارتے ہیں لوگوں کو تو مانگ کے اتنا نہیں ملتا جتنا لوگ ہمیں تیار ہو جاتے ہیں بغیر مانگے اور وہ اس لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہم بے نیاز ہیں بے نیازی اختیار کریں پوری دنیا آپ کے پیچھے پھیرے گی اور جیسے یہ آپ موتاجی کی زندگی گزارتے ہیں پھر سر آپ پیسوں کے فتوے بھی دیں گے پھر کمپرومائز بھی کریں گے میں کہتے ہیں بڑا دبانگ ہے دبانگ دبانگ ہونا کو مشکل ہی نہیں ہے لوگوں سے لے کے کھانا چھوڑ دیں آپ آپ دبانگ ہو جائیں گے پرواہ ہی نہیں کسی کی کریں گے سر جب آپ لے کے کھا رہے ہوں گے تو پھر آپ دبانگ کیسے ہوں گے آپ بریلویوں کے سٹیٹ سے کیسے گیاروی کے دن رفول ایدین والا شیخ عبدالقادر جرانی جس کے نام کی گیاروی بریلوی کھا رہے ہیں ان کی کتاب سے رفول ایدین والا نماز کا طریقہ بتا سکتے ہیں حالان گیاروی انہی کے نام پہ کھا رہے ہیں نہیں بتا سکتے کیونکہ آپ کو مسجد کمیٹی کہے گی سر یہ تو بریلویوں کی مسجد ہے جائیں آپ کسی اور فرقے میں جائیں ادھر جائیں گے وہاں دے یا پرابلم کھڑا ہو جائے گا کوئی اہل ادیس جمعہ کا غدبہ سر ڈھامنے اور پگڑی کے فضائل پر پڑھا سکتا ہے جس کی پوری کی پوری پبلک اور انتظامی ہے ننگے سر سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور صرف بیٹھی نہیں ہوئی ہے بلکہ ننگے سر کو اپنی انشانی سمجھتا ہے کیسے پڑھا سکتا ہے وہ کہیں گے جائیں جناب آپ وہ مسجد دیکھیں جا کے تو دبنگ ہونے کے لیے آپ کو بینیاز ہونا پڑے گا عوام سے اور محتاج ہونا پڑے گا اللہ کا توقل اللہ پر کرنا ہوگا ٹھیک ہو گا علی بھئی اگلا سوال ہے پچھلے دنوں مولانا تارک جمیل صاحب حافظ اللہ کی جانب سے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کے حق میں دیئے جانے والے بیان کہ رد عمل میں دیوبند مقتوہ فکر کے علماء کی جانب سے جو فتوہ بازی کا بازار گرم ہے اس کے بعد ایک عام پاکستانی مسلمان کی کیا ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کسی بات کس بات کو مانے اور کس کی نہ مانے پلیز علی بھئی آپ بھی اپنا موقف دیں مجھے اپنا موقف دینے کی ضرورت نہیں ہے بھر یہ بات زیادہ امپورٹنڈ ہے کہ ایک عام آدمی کیا کرے ظاہرہ دونوں طرف علماء ہیں تارج می صاحب بھی ایک بڑی پرسنیلٹی ہیں ان کے مخالفین جو ہیں ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کا قد کاٹ ان سے بھی بڑا ہے علمی لیول پہ بھی حلقہ اثر کے اعتبار سے بھی اور دونوں ماشاءاللہ یعنی ایک ہی مقدہ فکر سے بھی بلانگ کرتے ہیں پھر کبھی دوسرا نہیں ہے اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کی جنرل سپورٹ کرنے پہ سپیسیفک نہیں پی ٹی ای کی سپورٹ نہیں جنرل سپورٹ کے یار اس نے کوئی حکمران تو آیا ہے جس نے ریاستہ مدینہ کا نام لیا ہے بناتا ہے نہیں بناتا ہے یہ لگ بات ہے میں صرف اس وجہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے حمد دے اس کے لئے دعایے کے لئے بات یار یہ کون سا مسئلہ ہے جس کے اوپر انگامہ کھڑا کر دیا جائے لیکن آپ دیکھیں کہ تارجمی صاحب کے مقدہ فکر کے ہی علماء اور ان کی کٹر قسم کی پبلک تارجمی صاحب کے بارے میں کس قسم کی فہش گوئی پہ اتر آئی ہے آپ ذرا کومنٹس پڑھیں کئی علماء کی ویڈیوز رکارڈ ہوئی ہیں جس میں انہوں نے نام لیے بغیر پورے پورے اشارے کر کے بتایا ہے کہ وہ کس کے بارے میں بول رہے ہیں تارجمی صاحب کے بارے میں ایک مولوی کی ویڈیو چڑھی بھی ہے وہ کہتا ہے جی یہ ذر خرید علماء ٹھیک ہے نام نہیں لیا تارجمی صاحب کا لیکن اسٹیلیا کے ٹور وہ ادھر ہی گیم ہے اسٹیلیا تو وہ ہی گیم ہے ان کو گورنمنٹ ٹور لگاتی ہے کرتے کرتے وہ پھر اس کو اس ایکسٹریم پہ لے کے کہیں انٹ پہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ بھی شک ہے ان کے اندر ایمان بھی ہے کے نہیں اسلام سے ہی باہر نکال دیا حالانکہ کوئی انٹی اسلام بات نہیں ہے صرف اپنے نظریے سے تھوڑا سا اور نظریے بھی دینی نہیں پولٹیکل اختلاف تارجمی صاحب کو پتا ہے پچھلے دنوں تقریباً ایک ڈیٹھ مہینے کے ٹور پہ کینیڈا اسٹیلیا وہاں گئے ہوئے تھے تو یہ سترہ اکتوبر کو ان کی واپسی ہوئی ہے آج بیس اکتوبر ہے نا دوزار انیس اسی دن ہی میری ان سے بات ہوئی فون پہ میں نے کہا شک صاحب آپ کے خلاف جو ہوں گا ماں کھڑا ہوئے آپ نے دیکھا ویڈیوز کے اندر کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا ہے میں نے کہا یہ تو مطلب آپ کو ایمان سے بھی فارق کیے بیٹھے میں تو کہنے لگے میرا موقع وہی ہے جو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہے پھر انہیں کلیریفکیشن بھی آپ کو بتا ہے ایک ویڈیو ان کی چڑھی ہیں دو تین جس میں انہوں نے کہا کہ میں کوئی پی ٹی آئی جائن کرنے کے لیے نہیں آپ کر رہا میں تو ایک اکبران کی ایک چیز کی اچھی چیز کی تعریف کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی حکومت میں اگر کوئی برے کام ہو رہے ہیں تو ان کو میں آن کر رہا ہوں تو اس میں خود تارہ جمیر صاحب نے ویڈیو میں کہا کہ مجھے اتنی گالیاں کھانی پڑی ہیں کہ آٹھ سے پہلے کبھی نہیں گالیاں کھانی پڑی ہیں صاحب سے کہا کہ جی آپ یہ اندازہ لگائیں آپ کہ آپ مجھے تو کہتے ہیں علماء کے بارے میں نرم رہیں تھنڈے رہیں تو آپ سے زیادہ تو نرم اور تھنڈے ہی کوئی نہیں تھا ایک چھوٹے سے اختلاف پہ انہوں نے آپ کو ایمان سے نکال دیا تو اس کا مطلب ہے اگر اینڈ ڈیزلٹ یہی نکلنا ہے تو میں تو بالکل صحیح چل رہا ہوں نرم رہ کے اور لحاظ کر کے بات کرنے کا بھی اینڈ ڈیزلٹ یہی ہے کہ علماء کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء نے فارغ کر دیا مولا فضل الرمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں انہوں نے سلیم صافی صاحب کے پروگرام جرگہ میں یہ بات کی ہے کہ پھر تارجمیل کی کیا حیثیت ہے ڈیڑھ لاک علماء تو میرے انڈر ہیں یہ بات ان کی ٹیکنیکلی بالکل ٹھیک ہے تارجمیل صاحب ایک وائز اور ایک عام ایک سنگل عالم کے سوا کچھ نہیں ہے علماء نہیں ان کے پیچھے کھڑے ہوئے علماء تو ظاہر ہے رپورٹنگ ہیں ان کے باس تو مولا فضل الرمان صاحب ہے تو بات تو ان کی بلکل ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ لیں تو مجھے جو لوگ مشورے دیتے ہیں اور میں نے تارجمیل صاحب صاحب یہی عرض کیا فون پر میں نے کہا سر دیکھ لیں مجھے کہا جاتا ہے نرم تو آپ زیادہ نرم کوئی جیتا تو آپ کو انہوں نے چھوڑا تو میں ان لوگوں کا خیال کرتے ہوئے سچائی کے معاملے میں کمپرومائز کر جاؤں ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے انڈزل یہی نکالنا ہے جو پجابی کہہ اندر آٹا گوندیاں گل دی کیوں ہیں بھئی جب آٹا گوندیں گے تو ہلنا تو پڑے گا اب کوئی ایسے ایسے کر کے تو آٹا نہیں گوند سکتا آپ جتنا مردی آٹا گوندے ہوئے ایسے ایسے کریں ذرا سبھی ایسے آپ کا آت تھکا نہ انہوں نے کہنا گل گیا تو آپ تو سلی سے پھر آٹا گوند ہیں جو ہم گوند رہے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی لگائیں نعرہ کسی سے نہ ڈریں تو یہ ہمارے علماء کا ایٹیچوڈ آپ دیکھ لیں اور ان کی پبلک نیچے وہ وہ کومیٹس میں نے خود پڑھیں میں بڑے شوق سے مولانا کو سنتا تھا تارجمی صاحب کو لیکن یہ جو کچھ اوروں نے کیا ہے اس جہودی ایجنٹ کے بارے میں اور پتہ نہیں کیا کا الفاغ وہ تارجمی صاحب کو بلکہ ایک آف دوے جا کے اپنے بارے میں بتانا پڑا ہے کہ میں بھی جوانی میں سنگر تھا میں نے بھی بعد میں توبہ کیا ہے تو آپ مجھے آپ پرانی باتوں کے اوپر کریں گے ٹانٹ کریں گے ٹانہ دیں گے جن چیزوں سے میں توبہ کر چکا ہوں اگر پرائم نیسٹر کی کوئی پرانی لائف کے اندر کوئی ان کی پرسنل لائف کے اندر اس طرح کے ایب موجود تھے میں تو کہتا ہوں ایون اب بھی موجود ہیں ہم ان ایوب کے ایفیکٹری ہم ڈریکٹری نہیں ہیں وہ چھپے ہیں تو چھپے رہنے دیں نہ ان کو اچھا لیں ہم ایفیکٹری ان چیزوں کے ہیں جن چیزوں پر بات ہونی چاہیے اور وہ ظاہر ہے کہ ان ڈیڑھ سالوں کے اندر جو پاکستان نے مہنگائی دیکھی آج سے پہلے نہیں دیکھی یہ بات ٹھیک ہے پرائم نیسٹر کو تو رات کو نیند نہیں پڑھنی چاہیے جو ملک کا بیڑا غرق ہو چکا ہے ان باتوں کے پر بات کریں آپ کریکٹر کو کیوں اچھالتے ہیں جو جنون پوائنٹ ہے ان کے اوپر بات کریں آپ اس طریقے سے کریکٹر کو اچھالیں گے پھر ظاہر ہے پھر دوسروں کو بھی محکم ملے گا تو وہ کٹر کٹر لوگ نیچے لکھ رہے ہیں کہ ہم بڑے چوک سے سنتے تھے بس اب ہم نے کراس لگا دیا اب بھی اس کو نہیں سننا اور پھر رئی سے ہی قصر علماء نے نکال دیا انہوں نے بھی کلپ بنا دی ہیں کہ جی مولا فضل محل صاحب پریشان نہ ہوں یہ جو ذر خرید اور دنیا دار علماء ہیں جو حکومتی پیسوں پہ اس طرح کے فتوے دیتے ہیں اور انہوں نے کہا یہ تین چار بننے ہیں ایک کا نہیں کہا وہ تین چار اگر آپ گھنتی پوری کریں نا تو اس میں پہلے دو میں مولا تارج میزہ آ جائیں گے کیونکہ عورتوں کوئی آئی نہیں ہے اب باقی کچھ مدان عمل میں آنا شروع یعنی جو بقول ان کے میں بات کروں تو یہ لوگ بالکل لحاظ نہیں کرتے ہیں ذرا سا آپ ان سے اختلاف ارائے کریں تو یہ بالکل مدان عمل میں اتر آتے ہیں اور آپ کو چھوڑیں گے نہیں میں اس لیے اس حوالے سے کہتا ہوں کہ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں گالی ہیں تو مولا تارج میزہ صاحب کو بھی کھانی پڑ رہی ہیں ان کا مجھے اتنا کوئی سننا پڑا کہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا صرف پھر اس میں انہوں نے ایک بڑی کرٹیکل بات کی تھی وہ روایت تو ویسے ضعیف ہے لیکن اس کو سپورٹیو سیدیس بھی ہے انہوں نے روایت یہ بیان کی تھی کہ جو شخص کسی کو ایسے گناہ پر آر دلائے جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس تانہ دینے والے کو اس آر دلانے والے شخص کو بھی اس گناہ میں مبتلا کر دے گا سزا کے طور پر اچھا یہ روایت اصول محدثین پر صحیح نہیں ہے لیکن یہ فٹن بیٹھتی ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر بلکل سونے کی مور صحیح حدیث ظاہر ہے صحیح مسلم کے اندر ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ڈبل سکس ایٹ ون ہے اور آپ کو یہ حدیث مشکات کی دوسری جلد میں بھی اللہ تعالیٰ کا جو ناموں کا ذکر اور استغفار والا جو چیپٹر ہے اس میں بھی آپ کو پہلی فصل میں یدیث مل جائے گی مسلم شریف کے والے سے ڈبل سکس ایٹ ون کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص تھا اس شخص نے کہا اللہ کی قسم فلان شخص کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا وہ اتنا گناہ گار ہے ہوئے 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 اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون شخص ہے جو میرے بیعا پہ قسمیں اٹھا کے کسی گناہ گار کے لیے یہ کہہ رہے کہ میں اسے نہیں معاف کروں گا یہ تو اللہ کا احتیار ہے اور اس قسم کی سٹیٹمنٹس کون دیتے ہیں جن کو تقوی کا حضہ ہوا ہوتا ہے داڑی والے بغیر داڑی والوں کے بارے میں سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں کیوں دے رہے ہوتے ہیں ان کو حضہ ہو جاتا ہے نا تقوی کا اس کو تو اللہ نے معاف نہیں کرنا تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شخص کون ہے جس نے اتنی جرت کی ہے تو اب میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں اس گناہ گار کو بخشتا ہوں اور اس کے سارے عمل ضائع کرتا ہوں صحیح مسلم انٹرنیشنل امریک کے مطابق ڈبل سکس ایٹ ون اور یہ اللہ تعالیٰ کا احتیار ہے جی سورة الانبیاء کے اندر آیت نمبر ہے ٹونٹی تھری لا يسعلو عم ما يفعل وہم يسعلون اللہ کو کوئی نہیں پوچ سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا اللہ سب کو پوچ سکتا ہے لا يسعلو عم ما يفعل کوئی نہیں سوال کر سکتا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا وہم يسعلون اور جو سوال کرنے ہیں ان سب کو اللہ پوچ سکتا ہے اللہ کا احتیار ہے رب ہے مالک ہے خالق ہے اس قسم کی لوگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اجاد رکھئے کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے رکھیں مولانا تارجمی صاحب بھی ایک انسان ہے وہ اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن اگر سپوز شو بھی کر دیں کال کو کہہ دیں پی ٹی ای یا نون لیگ یا پیپس پارٹی یا جماعت اسلامی جوائن بھی کر تو تب بھی ان کا حق ہے آپ علمی اختلاف کریں لیکن آپ علمی اختلاف کو پولیٹیکل اختلاف کو کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا لیں اور آپ یہ سٹیٹمنٹ دیں کہ ہمیں تو ایمان میں بھی شاق ہے اس کے تو پھر آپ اپنے ایمان کی فکر کریں اسی میں کہتا ہوں نا کہ میں تو اختلاف رائے کر کے تمام مقادمے فکر کے علماء کے بیچے نماز پڑھتا ہوں جو مجھے گالیاں دیتے ہیں میرے خلاف جمعے پڑھاتے ہیں اور یہ لوگ اختلاف رائے کرنے کے بعد ان کو اسلام سے بھی اپنے مخالفین کو نکالتے ہیں یہ فرق ہے اختلاف کی بات کرنا تو ہم تو اختلاف ہی کرتے ہیں اختلاف کر کے آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ سب کو پتا ہے تو اپنے گربان میں انسان جھاکے نہ پھر انسان کو پتا چلتا ہے مجھے خود پرائم نیسٹر عمران خان صاحب سے شدید نویت کے اختلافات ہیں آج کے نہیں ہیں دوہزار چودہ کے جب دھرنے شروع ہے اس وقت سے ہیں حالانکہ دوہزار تیرہ کے الیکشن میں میں نے ان کو ووڈ ڈالا تھا کمپین چلائی تھی تبدیلی کے لیے ان الیکشنز کی دوہزار اٹھارہ کی نہیں اس سے پہلے الیکشنز کی لیکن دوہزار چودہ میں جب وہ کنٹینر کے اوپر چڑھے اور انہوں نے ایک غیر جمہوری طریقے سے حکومت گرانے کی کوشش کی اور اس میں پوری نیشن کو خفیہ ہاتھ بھی نظر آ رہے تھے تو پھر میرا دل بہت دکھا کہ ایک دیموکریٹک جماعت اگر غیر جمہوری رویہ اختیار کرے گی تو سر پھر تو نانسٹریکٹ ایکٹرز کا تو پہلا حق ہے کہ وہ آ کے حکومت پہ قبضہ کریں آپ اپنی جماعت کو الیکشن کمیشن سے ریجسٹر کرائیں پاکستان کے آئین کے تحت اور آئین کو اور الیکشن کو مانیں اور اس کے بعد آپ زبردستی صیفے لیں تو اس کا مطلب آپ غیر جمہوری طریقہ اڈاپٹ کر رہے ہیں آپ جائیں عدالتوں میں آپ کو پتہ ہے وہ عدالتوں میں بھی گئے ایلٹی میٹلی کئی چیزیں وہ ثابت ہوئی ہیں کہ آرگنائز دھاندلی نہیں ہوئی تھی دوہزار تیرہ میں یہ عدالت کا ڈکلیڈ فیصلہ ہے ایلٹی میٹلی وہ چیز ثابت بھی ہوگی باقی لوکل لیول کے اوپر تو آپ کو پتہ ہوتی ہے اور دوہزار تیرہ تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے کس بڑے لیول پہ ہوا ہے وہ آپ بغد بھی رہے ہیں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں تو میں اس وقت ان سے شدید اختلاف اس اعتبار سے رکھتا تھا اور یہ میری مجبوری ہے ٹروتھ لور ہونا میں سب کو کہتا ہوں ٹروتھ لور بنے سچائی سے محبت کریں اور مجھے سچائی سے اتنی محبت ہے کتنے سیکولر اینکرز ہیں جن سے مجھے شدید اختلاف ہے لیکن ان کے سچ بولنے کی ذات سے میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں پروتھ لور ہونا چاہیے قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے نا سورہ علی مران کے اندر آتا ہے نا آیت نمبر ایٹین میں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ توحید پر میں بھی گوائی دیتا ہوں اور توحید کے اوپر ایک اللہ کے ہونے کے اوپر جو لوگ ہیں جو اہلِ علم انصاف پر قائم ہیں سچے لوگ ہیں وہ بھی گوائی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ نے توحید کے اوپر اپنے ساتھ قائمم بالقس کا ذکر کیا پھر قرآن میں درجنوں جگہ ہے کہ تمہیں اپنی ذات کے خلاف اپنے ماں باپ کے خلاف بھی بچوں کے خلاف بھی گوائی دینی پڑے تم سچائی کے ساتھ کھڑے ہو پھر یہ نہ دیکھو کہ آسمہ جانگیر جو ہے وہ سیکولر ہے اور میں اس کی تعریف نہ کروں سر سلوٹ ہے وہ طالبان جو آسمہ جانگیر کو کافر کہتے تھے جب ان کے بندے میسنگ ہوئے ان کا کیس لڑنے کے لیے کوئی دیندار داڑی والا وکیل بھی تیار نہیں ہوتا تھا آسمہ جانگیر نے فری ان کے کیس لڑے توتھ لور ہونا چاہیے نا آپ کو میں ملوہ اس کو ایک سیکولر عورت مانتوں میں نہیں تھا کوئی دیندار عورت تھی سر ٹروت لور بنے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے کتنے لوگوں کی گالیاں کھانی پڑتی ہیں کوئی کہتا ہے یہ چھپاوا اہل ایدیس ہے کوئی کہتا ہے چھپاوا رافضی ہے کوئی کہتا ہے یہ اندر سے دیوبندی ہے تبلیغی جماعت کو سپورٹ کرتا ہے کوئی کہتا ہے اس کی بریلویت ابھی تک نہیں نکلی اور کوئی میرے نام کیا اسے مجھے قادیانی بھی کہنے سے آر محسوس نہیں کرتا لیکن میں جو جو سچائی ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں ultimately آپ دیکھ لیں کہ سچ کی فتح ہوتی ہے آپ نے ضمیر کے مجرم نہیں بنتے اور جو truth lover ہیں وہ آپ کے ساتھ آ جائیں گے اور جو بکے وے لوگ ہیں ان کی تو قسمت میں پیغمبر کے ذریعے بھی ادایت نہیں ہوتی ہے تو میں ان کے بارے میں کیا ادایت کا ڈیزین کر سکتا ہوں وہ تو اللہ کیا ہے نبی جس سے تم محبت کرتے اسے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کسے ہدایت دینی ہے جو truth lover ہوگا ہدایت کا طلبگار ہوگا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لئے ہم اپنی رائے کھولیں گے جو گارڈ کو سیریس نہیں لیتا تو گارڈ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تو truth lover بنے جہاں تک فضل رمان صاحب کا تعلق ہے میں میرے قریبی دوست جانتے ہیں میرا نہ ان کے عقائد کے ساتھ کوئی اتفاق ہے نہ ان کی کئی political approaches کے ساتھ کوئی اتفاق ہے اس کے باوجود میں آڑ سے نہیں کئی سالوں سے مولانا فضل رمان صاحب کو ایون عبدالستار عیدی صاحب علیہ جو کلپ میں ریکارڈ ہوا تھا اس سے اگلے ہفتے بھی ایک کلپ ریکارڈ ہوا تھا مدرسوں کی clarification میں نے دی تھی کہ میں نے سارے مدرسوں کو یہ نہیں ماذا اللہ کہہ دیا لیکن چونکہ ایک کسرت میں یہ ہو رہا ہے اس لیے ذکر تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی آج کی نہیں کئی سال پہلے کی کہ میں مولانا فضل رمان صاحب کو پاکستان کے لیے asset سمجھتا ہوں آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے اس کو غصے میں نہیں لینا ہماری تو ینگ جنریشن کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے میری تو اب 42 years عمر ہو چکی ہے تو میں نے تو سارے نشیب و فراز دیکھے ہیں میں بھی بڑا جذباتی رہا ہوں اپنی جوانی میں لیکن وقت کے ساتھ انسان کو چیزیں سمجھ جاتی ہیں آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں میرے بھائی اس میں جو آپ کی یہ بیلٹ ہے نا کے پی والی اور بلوچستان والی وزیرستان اور شماری وزیرستان یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ ہمارے یہ نان سٹیکٹ ایکٹرز کے گھڑ رہے ہیں جو نہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں نہ پاکستان کی فوج کو مانتے ہیں نہ پاکستان کی حکومت کو مانتے ہیں اور پاکستان میں لاکھوں لوگ آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ سے شہید ہوئے ہوا مناس بھی اور فوجیوں میں بھی لوگ اس پورے محول کے اندر ایک شخص وہاں جو وہاں کا پولٹیکل لیڈر جس کے لاکھوں فالورز ہوں اور وہ پاکستان کے آئین کو مانتا ہو الیکشنز میں کھڑا ہوتا ہو تو نعمت سے کم نہیں ہے آج فضل رمان صاحب کی جماعت کو آپ مانس کر دیں آپ کے پی سمال ہی نہیں سکتے ان کی پولٹیکل سٹرگل کی وجہ سے لوگ آئین پاکستان کے ساتھ جڑے گئے آپ کو اور چیزوں پر اختلاف ہو سکتے اور اس کے وہ ایک فیکٹی ہیں فضل رمان صاحب کے اوپر کتنی دفعہ خود کچھ حملے ہوئے ہیں وہ کس نے کروائے ہیں انہوں نے ذمہ دارییں قبول کی ہیں وہ کہتے ہیں یہ مولوی ہے ہمارے مقبع فکر کا ہے یہ پاکستان کے آئین کو مانتا ہے اس کی واصل لاکھوں لوگ ہماری بات نہیں مانتے یہ یعنی نون سٹیٹ ایکٹرز کا بیانی ہے تو اس کو پھڑکاؤ اس کو مارو اس کو راستے سے اٹھاؤ اس پورے محول کے اندر ایسا شخص اس کے بارے میں گالیوں والا معاملہ کرنا اور کس طریقے میں اس میں سب سے بڑا عمران خان صاحب کو سمجھتا ہوں قصور بار مسلسط دس سال سے وہ کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں چلو ایک دو بار بندہ کوئی لفظ استعمال غلطی سے کر لیا اختلاف بھی سخت الفاظ میں کریں لیکن ایک بندے کا آپ نام رکھتے ہیں تو صرف پھر اس بندے کو بھی حاقہ حاصل ہے کہ وہ آپ کو پھر یہودی جھنٹ کہیں جو چیز آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہ دوسرے لئے بھی تو پسند کریں تو یہ کچھ تو ہونا تھا پھر یعنی یہ پی ٹی والوں کو میں کہہ رہا ہوں اپنے دماغ کھولیں کہ آپ کے بزرگوں نے بھی جو کام ڈالے ہیں نا اس کا انڈرزلٹ یہی نکلنا تھا دوسروں کے ماننے والے بھی اپنے بزرگوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنا آپ اپنے بزرگ سے کرتے ہیں ہم تو آپ کے بزرگوں سے بھی کرتے ہیں ان کے بزرگوں سے بھی محبت بھی اور علمی اختلاف بھی لیکن اس لیمٹس کو کراس نہ کریں میں کوئی جے یو آئی کا کوئی وارٹر نہیں ہوں آج تک زندگی میں کبھی ان کو وارٹر نہیں ڈالی اور ابھی مستقبل قریب میں کوئی ارادہ بھی نہیں ڈالنے کا یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ کہہ دے کہ ان کے ایجنڈے بھی وہ رہا جن سے میرا بنیادی عقیدے کا اختلاف ہے دیوبانگ متبہ فکر کے ساتھ میرا بنیادی اختلاف ہے ان کے عقائد کے اوپر تو ان کے ساتھ مجھے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے اس حوالے سے لیکن truth lover بنے جو سچی بات ہے اس کو accept کریں اور وہ سچی بات کیا ہے میں مولا فضل رمان صاحب یہ اب جو کچھ دھرنا دینے جا رہے ہیں ظاہر ہے مجھے بھی لوگ پوچھے تھے یہ میں زمناً عرض کر دوں اس میں دیکھیں میں اس معاملے میں جہاں تک ان کا یہ demand ہے نا میں سو فیصد ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے ایک دین کا کام ہے جو ہر بندے کو کرنا چاہیے وہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے نبی الاسلام نے لگائی ہے بلگ عنی ولو آیا صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے ایک آیت بھی پتا ہے دوسرے تک پہنچاؤ قرآن میں تو اس سے بھی بڑھ کے پوری امت کو کہا گیا نیکی دعوی دو برائی سروکو لیکن اس کے علاوہ جن چیزوں کی آپ تنخواہیں لے رہے ہیں ایک بندہ ڈاکٹر ہے تنخواہ وہ لے رہے ہیں اوپی ڈی میں بیٹھنے کی اور وہ جا کے جا کے ریل کی پٹری ٹھیک کرنا شروع کر دے تو اس کی تو تنخواہ نہیں لے رہا غلط ہے اس طرح ریلیوہ لے رہے کا کام نہیں ہے وہ جا کے جناب ہسپٹل میں گھوز جائے اسی طریقے سے ہمارے جتنے ادارے ہیں چاہے جنسیز ہوں فوج ہو ان کو اپنے کام کرنے چاہیے اور سیاست دانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے کام کریں وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیجنے کے بجائے جس کے لئے ووٹ ملا ہے وہ کام کریں تو یہ بات اس معاملے میں میں ان کو بھی سپورٹ کرتا ہوں اور ہر اس بندے کو اور بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جو اس سے زیادہ شد و مات کے ساتھ عمران خان صاحب نائنٹیز میں کیا کرتے تھے پرانی ویڈیو ڈلیٹ نہیں ہوئی ہیں اب آگے ان کا موڈ اگر چینج ہو گیا ہے تو اولادہ بات ہے تو میرے حال ہے تقیئے ہی کیا ہوا ہے ان کو کلیئر چیز ہے اور دوسری جو ان کی ڈیمانڈ ہے نا کہ ملک میں فری اینڈ فیر الیکشنز ہونے چاہیے بالکل صحیح بات ہے کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ پاکستانی عمام کے اوپر حکومت کرے بغیر ان کی مرضی کے میرا یوٹیوب پر کلپ بھی ہے ڈکٹیٹر شیپ یہ حرام کیوں ہے اسلام کے اندر میں نے اس میں عزت عمر کا پورا خطبہ پڑھا ہے صحیح بخاری سے کہ عزت عمر اس کو حرام سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے اجتماعی مشورے کے بغیر ان کے پر کوئی حاکم زبردستی بنے وہ کہتے تھے اس کی تو حکومت اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی سکس ایٹ تھری زیرو نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق آپ ڈکٹیٹر شیپ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں میرا وہ کلپ کھول جائے گا یہ ان کی ڈیوانڈ بالکل ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہر بندے کا حق ہے پاکستان میں ایز ای ڈیموکریٹک کنٹری کہ وہ پور امن احتجاج کرے اگر پی ٹی ای کا دھرنا دوزار چودہ میں حلال تھا تو دوزار انیس کے اندر جے ہی آئی کا دھرنا بھی حلال ہی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ناسخ و منسوخ ہو گیا حالانکہ مجھے اس دھرنے سے بھی شدید اختلاف تھا اس کے سٹائل کے ساتھ اس کے ساتھ میں ابھی اختلاف اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے اس کے سٹائل کا ابھی پتہ نہیں جب تک ہو نہیں جاتا اگر اسی پیٹرن پہ ہوتا ہے کہ پرائیم ڈیسنر کا استیفہ ہی لے کے جانا ہے تو وہ بھی غلط تھا یہ بھی غلط ہے ابھی پتہ نہیں ہے کہ کس کروٹ یہ بیٹھے گا اس لیے میں اس پر کوئی ورڈک نہیں دیتا نہ بعد میں دوں گا میں کوئی پولٹیکل پریٹ فارم تو یوز نہیں کر رہا لیکن امت کو یہ بعد تک احتجاج حق ہے اور میں اپنی طرف سے نہیں کہ اسلامباد آئی کورٹ چیف جسٹس جو اسلامباد آئی کورٹ کے ہیں انہوں نے پٹیشن ساری خارج کر دی ہیں جو اس کے خلاف بھی تو انہوں نے کہا نہیں ہر بندے کا حق ہے اور اس میں انہوں نے کہا پی ٹی اے کو بھی تو اسلامباد آئی کورٹ نے جہاں دی تھی تو جے یو آئی کو ہم کیسے روک لیں لیکن یہ بات صحیح ہے کہ کنٹرول انوائرمنٹ میں ہونی چاہیے سڑکیں بلاگ نہ ہو لوگ سکول کالیج جانے سے اپنی نوکریوں پہ جانے سے ہسپیٹلز میں جانے سے روکے نہ لیکن میں پھر یہ بات کروں گا یہ بات کہنے کا حق صرف انہی لوگوں کو ہے جنہوں نے دوہزار چودہ میں بھی ان چیزوں کی مخالفت کی تھی یہ جو پیسے لے کے لوگوں کے ایجنڈے پہ کام کرنے والے ٹی وی اینکر بیٹھے ہوئے ہیں جو دوہزار چودہ میں درنوں کو سپورٹ کر رہے تھے آج وہ ان درنوں کو کہنے ہیں ان کو تو شرم آنی چاہیے یہ بات کرنے سے پہلے ان کو اپنی علانیہ توبہ ریکارڈ کرنی چاہیے ہاں سلیم صافی کو یہ حق پہنچتا ہے یہ بات کرے آمن میر کو حق پہنچتا ہے کہ وہ بات کرے تالت حسین کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ بات کرے نجم سیٹھی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بات کرے کیونکہ وہ اس وقت بھی یہی بات کرتے تھے آپ نے اس وقت قبلہ اور رکھا تھا آپ کو حق نہیں پہنچتا ہے کیونکہ آپ ٹرث لور نہیں ہے ہاں آپ کو بھی پہنچے گا اگر آپ کہے کہ ہم اس وقت غلط تھے جس طرح آپ کئی ایک پی ٹی اے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی اس وقت غلط تھا ہم اسطیفہ نہیں مانگنا چاہیے تھا جن میں تھوڑی تھوڑی غیرت ہے جس میں غیرت نہیں ہے وہ تو کبھی بھی نہیں مانے گا تو یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام دیکھیں مولویوں ہالی کام ہے مولوی بھی کرتے ہیں نا کہ اپنے لئے فتوہ اور دوسروں کی لئے اور تو ہمارے پولٹیکل لیڈرز بھی اکثر مولوی ٹائپ کئی بنے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کام کرتے ہیں تو باقی کسی کے اوپر غدار وطن کا گستاق کا فتوہ لگانا یہ بالکل زیادتی والی بات ہے یہ کسی کو حق اصل نہیں کہ کسی کو غدار وطن ڈکلئر کریں اور یہ وہ ملک ہے جس کے اندر پاکستان کی جو پائنئر لوگوں میں شامل خاتون تھی نا فاطمہ جنہ ان کو بھی لوگوں نے غدار وطن کا ہے اور اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ غدار وطن کے ڈگری کی کتنی اہمیت ہے اس ملک کے اندر اگر فاطمہ جنہ کو غدار وطن کہہ دیا تو باقی تو پھر کوئی بچتا ہی نہیں ہے لہٰذا اس کو اگر غدار وطن کہے نا کسی کو یا گستاق کہے تو سیریس نہ لیا کریں سمجھ لیں کہ یہ ایک عدوی کا لی ہے نکالنے کے لیے رکھی ہوئے ان لوگوں نے اسی کونٹیکسٹ میں میں آخری بات مولانا فضل الرمان صاحب کے سے بالخصوص اور ان کی جو فالورز ہیں ان سے بالعموم کروں گا کہ سر آپ مذہبی پلیٹ فارم سے پولیٹیکل جماعت لے کے چل رہے ہیں خدا کے لیے سیکولرز کی نظریں ہیں آپ کے اوپر آپ کوئی ایسی ورڈک نہ دیں آپ کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں آپ کوئی ایسا ایٹیچوڈ اڈاپٹ نہ کریں کہ سیکولرز کو اور لیبرلز کو موقع ملے کہ مولوی بھی اسی طرح کی سیاستدان ہے جس طرح کے باقی لیبرلز ہیں یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اپنے ماننے والوں کو سمجھائیں کہ یہ جو یہودی جنٹ والا نعرہ لگایا ہوئے اور اس میں بڑے قصور بار آپ خود ہیں جس طرح سے آپ کو گالیاں دینے میں بڑے قصور بار پرائم نیسٹر عمران خان صاحب ہیں پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کو گالیاں دینے میں بڑے ذمہ دار آپ ہیں جب لیڈر گالیاں دیتے ہیں تو نیچے لے تو پھر اس میں ایڈ ہی کرتے ہیں یعنی وہ ٹین ہے نا لیڈر تو وہ نیچے آگے ایک صفر لگا گے ہنڈرڈ کرے گا دوسرا لگا گے اس کو کر کے ملینز تک پہچھا دے گا تو یہ عمران خان صاحب کی بنیادی ذمہ داری ہے اور دھرنے میں عوام الناس کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ لوگ مذہبی لوگوں سے یعنی متنفر نہ ہو اور پی ٹی اے والوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی معاملات کے اوپر نظر سانی کریں حسن نصار صاحب نے نظر سانی کر لی ہے تو آپ بھی کریں دیکھ لیں نا وہ کنٹینر پہ چڑے ہوتے تھے اور آج اب یہ رات کو جرگہ پر پروگرام جو کل پرسوں چلے میں سب سے ریکویسٹ کروں گا میں کوئی جیو کا پیڑ نہیں ہوں نہ میں کوئی سلیم صافی کا کوئی رشتہ دار ہوں لیکن جو بھی اچھے پروگرام ہیں میں ضرور اب اقرار الحسن بیٹھا ہوا ہے اے ای آر وائے کے اوپر جس چینل کی پولیسی سے ہی مجھے بنیادی اختلاف ہے وہ ایجنڈے پہ کام کرتا ہے لیکن اقرار الحسن کی میں پچھلے پانس سات سالوں میں کسی دنوں تحریف کر چکا ہوں اس کے پروگرام کی اس لئے کہ میں ٹرث لور ہوں کہ یار وہ دلیر آدمی ہیں ہر دو نمبر بندے کو اننگا کرتا ہے تو مجھے کسی چینل سے کسی شخصیت کے ساتھ عقیدت نہیں ہے میرا مسئلہ ٹرث لور ہونے ہیں اور کاش آپ کبھی یہ مسئلہ بن جائے حسن نصار صاحب نے کل جرگہ پروگرام سنیم صاحبی کے ساتھ ریکارڈ کروایا ہے سر حسن نصار صاحب اگر پرائم نیسٹر کے لئے کوئی مشورے رکھیں تو اس کو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ انٹی پی ٹی آئی ہیں وہ پہلے سوال میں یقین کریں اس نے لاکھوں کی بات کر دی ہے اس نے کہا ریاست مدینہ وہ نہیں ہوتی جو لوگوں کی روٹی پوری کریں ریاست مدینہ وہ ہوتی ہے کہ جس کا لیڈر ایسے لیڈر پیدا کرتا ہے جو اس کے بعد بھی لیڈرشپ کے اوپر فائز رہے ان کا نبیل اسلام نے ریاست مدینہ بنائی ہے تو وہ اکیلے تھے انہوں نیچے پوری ٹیم بنائی ہے اور آپ یہ کہتے ہیں میں کہا کہ انہوں میری ٹیم ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ پہلے کیا کرتے ہیں چھبیس سال جماعت کو آپ کو آلموسٹ تئیس چوبیس سال ہو چکے ہیں آپ ٹیم نہیں تئیس سال میں بنا سکے تو نبیل اسلام نے مکی تیرہ سال کے اندر ٹیم بنائی تھی نا تو جب آپ حکومت میں ہے تو آپ کا ٹیم موجود تھی آپ نے بندے پروڈیوس کی ہیں روٹی تو گورے بھی کھلا رہے ہیں ویل فیر سٹیٹ تو ان کے پاس بھی ہیں اصل میں ریاست مدینہ یہ ہے کہ آپ ٹیم پروڈیوس کریں پہلے ممران خان صاحب کہتے تھے کہ اوپر بندہ ٹھیک ہو نیچے سب ٹھیک ہو جاتا ہے ہم کہتے تھے ایسے نہیں ہوتا گراس روٹ لیول سے چینج آتی ہے یہی تو بات کرتے ہیں نان سٹیٹ ایکٹر بھی کہ کس طریقے سے حکومت پہ قبضہ کر لو فوج میں بغاوت کرا دو اور اوپر سے اسلام نافذ کر دو نیچے سب ٹھیک ہو جائے گا تو سر افغانستان میں ہو گیا جیسے ہی ملا عمر گیا پیچھے پھر سب عورتیں بے پردہ نکلائیں اس طرح نہیں سبردستی سے کوئی کام ہوتا جب تک گراس روٹ لیول کے پر چینج نہ آئے تو یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ بھی آپ تھوڑا سا اس حوالے سے دیکھیں کہ ٹیم بنانی ہوگی اور یہ بات کہنا کہ اوپر والا ٹھیک ہو نیچے والا ٹھیک ہو میں آپ کو بس اپنے جیلم شہر کے ہی ایک وزیر صاحب کی مثال دیتا ہوں نام لیے بغیر آپ سب کو پتا ہے تو جب پرائم نیسٹر صاحب نے اوٹھ لیا اور انہوں نے ناؤسمنٹ کی ہم بینسیں بھی بیچ رہے ہیں ہم گاڑییں بھی کام کر دیں گے میں بڑا خوش ہوا اور اس کے فورم آدھ بڑی عید آئی تو وہ ہمارے جیلم کے منسٹر صاحب ہیں وہ جیلم میں ایک دوسرے ایم این اے صاحب کو ملنے کے لیے آئے تو مجھے تو نہیں پتا تھا تو میں وہ گوشت تقسیم کرنے کے لیے جب روڈ پہ جا رہا تھا تو میں نے یہ میں لیکشن کے فورم آدھ والی جو بڑی عید تھی اس کی بات کر رہا ہوں تو میں نے راستہ میں گاڑیوں کا لمبا آہ کافلہ دیکھا گاڑی یہیں گاڑی کوئی دس بارہ گاڑی ہیں میں نے کہا یار یہ تو مطلب پی ٹی آئی کا دور ہے یہ تو نیا پاکستان ہے یہ پرانے پاکستان کے کافلے کہاں سے آ رہے ہیں نیا پاکستان کے اندر تو اس میں مارے جیلم صاحب کے وزیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے پرائیم میسٹر صاحب دو گاڑیوں میں پھر رہے تھے ان کی دس بارہ گاڑی ہیں اسی طرح سی اس طرح تبدیلی کبھی نہیں آئے گی یہ پنجابی کیا رہے ہیں کہ پوتڑے ہیں دیں وگڑے جڑے ہیں یعنی جو پیمپر کی سٹیج جب وہ پیمپر بچے بانتے ہیں اس سٹیج میں جن کے اندر بگاڑ آئے ہوئے ہیں اور غلط آتے ہیں پڑی ہوئے ہیں وہ بڑے ہو کے بھی وہی آتے ہیں رہتی ہیں جب تک ان کی صحیح طریقے سے جو ہے وہ اصلاح نہ کی جائے تو یہ ہم نے ریکویسٹ رکھ دی ہے پی ٹی اے والوں کے سامنے بھی اور ان کے لیڈر عمران خان صاحب حفیظہ اللہ تعالی جو میں ان کو پرائم میریسٹر مانتا ہوں تو اس نظر سے علی الامری ممکم کے تحت میں بھی لیڈر مانتا ہوں اور مولا فضل الرمان صاحب حفیظہ اللہ تعالی ایک مذہبی لیڈر ہیں پاکستان کے آئین کو ماننے والے ہیں ہم ان کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں دونوں کو اور ان کے ماننے والوں کو میری طرح سے یہ ریکویسٹ دی کہ تارج میری صاحب کو گالیاں نہ دیں پرائم میریسٹر کو بھی گالیاں نہ دیں فضل الرمان صاحب کو بھی گالیاں نہ دیں اپنی اصلاح کریں اور قوم کے لیے سوچیں ٹھیک ہوگی علی بھئی اگلا سوال ہے میں نے ایک سال قبل اپنے بھائی سے پونے دو لاکھ روپے ادار لیے تھے اس وقت وہ رقم اس نے ڈالرز میں بجوائی تھی جو میں نے یہاں پاکستانی روپوں میں وصول کی تھی آج جب واپسی کی باری آئی ہے تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ کرز ڈالر میں واپس کرو جبکہ ڈالر کی قیمت ڈیڑھ گناہ بڑھ چکی ہے کیا اس کا یہ مطالبہ درست ہے یہ مطالبہ اس کا اس صورت میں درست ہوتا کہ جب وہ آپ کو کرز دے رہا تھا نا اس وقت وہ آپ سے تیع کرتا کہ میں تمہیں اتنے ڈالر کرزہ دے رہا ہوں اس وقت نہیں تھا اس کو پتا کہ پاکستان میں ڈالر اس طریقے سے اوپر چلا جاتا ہے سونے کی ویلیو کا چکر چلتا ہے اور پاکستان کا روپیا مسلسل ڈی ویلیو ہو رہا ہے اگر وہ اس وقت کہتا نا کہ بھئی تم نے مجھ سے پونے دو لاکھ رکھا مانگیا لیکن میں تمہیں پونے دو لاکھ نہیں دوں گا اس کے ایکویلنٹ آج کی ڈیٹ میں جتنے ڈالرز ہیں یہ بجواروں اور مجھے جب تم نے واپس کرنا ہے تو اتنے ڈالرز واپس کرنا ہے بالکل ٹھیک تھا لیکن اس وقت وہ پیسوں کی بات کر رہا تھا یا ایون وہ کہے کہ جی مجھے اب میں نے اس وقت تیہ تو نہیں کیا تھا تیہ نہیں کیا تھا تو وہ پونے دو لاکھ ہی اب واپس کر رہے ہیں یہ تیہ کرنا پڑتا آپ کو مجھے اگلے دن میرے ایک ایف ایسی لیول کے کلاس فیل ہوتے تو ان کی کال آئی مجھے کہتے ہیں سر میں اس کا آپ کو وان ایٹی ڈگری بتا رہا ہوں یہ تو بھائی بھائی کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ کتنے ڈرتے ہیں وہ کہتا ہے میں نے اپنے ایک دوست سے دس تولے سونا ادھار لیا تھا ٹھیک ہے اور اس نے مجھے دس تولے کے بارے میں کہا تھا کہ دس تولے کی جا کے قیمت مرکیٹ سے لگواؤ جو ہے اتنے پیسے میں تمہیں دے دیتا ہوں اور جب تم مجھے کرز واپس کرو گے نا تو مجھے تم نے دس تولے سونا ہی واپس کر لیا تو تہا ہے نا بلکل ٹھیک ہے لیکن سر جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ کتنے کانشیس ہوتے ہیں اپنی آخرت میں اب وہ مجھے دوست فون کر کے کہہ رہا ہے کہ میں جب اس کو دس تولے سونا کی کیمت لگوائی ہے وہ تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس زمانے میں پنتالیس ہزار رپیہ تھا اب چلا گئے اسی پچاسی اب تو خیر نائنٹیز میں ہیں آلموس ڈبل اور چکی ہے رکم تو وہ کہتا ہے میں اب اپنے دوست کو جب دس تولے کی کیمت لگا کے اس کو میں کرز واپس کر رہا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے میں نے کرز نہیں لینا مجھے پہلے علی بھائی سے یہ پوچھ کے بتاؤ کہ کہیں یہ میرا سود تو شمار نہیں ہوگا کیونکہ میں نے تو اس وقت لیا تھا آپ کو ادھار دیا تھا جب پنتالیس ہزار رپیہ تولہ تھا اب یہ اتنا ہو چکے ہیں تو آلموس تو مجھے ڈبل رکم واپس کر رہے ہو تو میں اس وقت تک نہیں لوں گا جب تک مجھے یہ کلیر نہ ہو جائے اور یہاں بھائی ظلم کر رہا ہے میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں تو میں نے اس کو بتایا کہ نہیں یہ سود نہیں ہوگا اس لیے کہ جب اس نے آپ کو ادھار دیا تھا اس نے آپ کے ساتھ تیہ کیا تھا کہ دس تولے سونے کے ایکویلنٹ رکم دے رہا ہوں اور واپسی پہ اس نے کہا تھا مجھے دس تولے سونا یا اس وقت جو دس تولے کی قیمت ہوگی وہ مجھے واپس کرنی ہے تو یہ بالکل کلیر ہے لیکن پھر بھی اس کو شک تھا کہ قیمت کیونکہ بڑھ گئی ہے یعنی وہ تھوڑی بہت بڑی ہوتی تو شک آتا بھی نہیں ہے یہ جب ڈبل ہو جاتی ہے بندہ ہے تھوڑا ڈرتا ہے یہ اس کے لیے جو خوف خدا رکھنے والا ہے جس کو خوف خدا نہیں ہے اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ اور اکل ہوئے تھے سوچتا ہی سوچتا جس کو اکل ہے وہ سوچے گا یار کہیں میں پکڑا نہ جاؤں یار کہیں اللہ تعالی نراز ہی نہ ہو جائے کہیں سود ہی شمار نہ ہو جائے لوگ اتنا ڈرتے ہیں اور یہاں پہ لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں اور میں آپ لوگو بھی مشورہ دوں گا پاکستان میں اگر آپ کسی کو کرزہ دیتے ہیں نا تو ظاہر ہے کہ سود پہ تو کرزہ دینا حرام ہے ہم جس کو بھی کرزہ دے رہے ہوتے ہیں کرزہ اس نہیں دے رہے ہوتے ہیں تو اسی امید پہ کہ واپس مل گیا تو ٹھیک نہیں تو کیونکہ پتہ ہے کہ واپس نہیں ملتا اسی امیرے ایک دوست ہیں کہتے ہیں یار کرزہ اتنا ہی دیا کرو کہ جس کی نہ ملنے پہ آپ نہ ہو یعنی ایک بندہ کہہ رہا ہے پچاس ہزار تو اس کو کہ یار پچاس ہزار تو نہیں ہے یہ پانچ ہزار لے جو اور ہوا تو دے دینا نہ ہوا تو رن دینا دوستی بھی قائم رہے گی پنتالیز آر بات جائیں گے نا پانچ ہزار دے کے اور انکار بھی بعض اگر نہیں ہوتا کسی ایسی جگہ پہ تو وہ کہتا ہے بس اتنا ہی دیں جس پہ آپ سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے ڈوب گئے اچھا اس طرح کے جو ڈوبے ہوئے رقم ہے نا اس کے بارے میں لوگ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا وہ اگر ڈوب جائے اب وہ رقم میں نے دی تھی تو اس پہ زکاة وہ دے گا یا میں دوں گا سر آپ ہی دیں گے کیونکہ مالک آپ ہے وہ تو مقروض ہے وہ زکاة نہیں دے گا لیکن آپ کب دیں گے جب وہ واپس کرے گا وہ دس سال بعد واپس کرے گا تو آپ دس سال بعد اس کی زکاة دے دیں اس میں علماء کا پھر اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں کہ پورے دس سالوں کی نکالے گا کچھ کہتے ہیں بس اسی ایک سال کی نکالے گا اور یہ دوسری رئے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ وہ تو ڈوبا وامال تھا نا اس کو واپس ملے وہ تا دس سال کی نکالے گا پوری ڈاکے بھی خدم ہو جائے یہ بھی چانس ہے نا تو یہ چکے زمنا لوگ سوال ساتھ پوچھتے ہیں میں اس لیے اس کو اڈریس کرتا جا رہا ہوں میں آپ کو پاکستان میں مشورہ دوں گا آپ کسی کو کرزہ دیتے ہیں نا پاکستان کی اکانومی جس طریقے سے بیٹھتی جا رہی ہے اس میں آپ رسک نہ لیں لوگوں کو پاکستانی روپیز میں کرزہ دینے کا اگر پاکستانی روپیز میں بھی دے رہے ہیں تو اس طرح دیں کہ میں نے تمہیں سو ڈالر کرزہ دیا اور اس وقت ایک سو ستاونر پی کا ڈالر ہے اور میں ڈالر کے ایک وینٹ تمہیں ایک کرزہ دے رہوں اور تم نے مجھے اتنے ڈالرز ہی واپس کرنے ہیں چاہے اس وقت ڈالر جو ہے سو روپے پہ آ جائے یا تین سو روپے چلا جائے دونوں طرف چانس ہے نا اچھا وہ اگر نیچے آ جائے گا نا تو وہ دینے والا پابندیوں کا پیسوں کا جب تیہ ہو گیا تو وہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہوگا اور ایسا ہونا بھی نہیں میں تریکل بات کر رہا ہوں اب نہ وہ رومن پرشن امپائر گرانے والے عزد خالد بن ولید موجود ہیں نہ اب عبادہ بن جرہ موجود ہیں کہ ہماری کانومی اوپر چلی جائے گی اب تو یہ ہے کہ جدر کھڑی ہے ادھر بھی کھڑی رہے بڑی بات ہے ہم اس پہ بھی خوش ہیں کہ یہ ایک سو ساٹھ کے اندر بھی رہے لوگ تو اس کو دو سو تین سو بھی پتہ ہے پابندی ہیں لگتی ہیں یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ جو اگر کوئی آپ کو آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کوئی کہتا ہے تو آپ ان کو دمکی لگیں آیا جے گھوری آیا جے فلانا آٹم کانا جاہل لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس طرح دنیا چلتی ہے میرے بھائی اور لوگ یہاں پر بھی کہہ رہتے ہیں پابندی لگنے سے کیا ہوتا ہے کیا ہے جی آپ کو اندازہ ہے کیا ہوتا ہے ایران کے اوپر پابندی ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک جو ایرانی ریال ہے اس کی ویلیو کتنی ڈاؤن ہو چکی ہوئی ہے عام لوگوں پوچھیں تو آپ ان سے کہنا جی اچھا جی یہ بتائیں کہ کتنے ایرانی ریال کا ڈالر ہوگا کوئی بہت بھی چھلانگ مارے گا آپ کو کہے گا پانٹ سو کوئی ازار کہہ دے گا کوئی بہت چھوڑے گا تو کہے گا جی دس ہزار ایرانی ریال کا ایک ڈالر ہوگا سر بیالیس ہزار ایرانی ریال کا ایک ڈالر ہے اور یہ بھی میں فگر آپ کو دو تین مہینے پہلے کہ بتا رہوں ہو سکتا یعنی ایران میں بیالیس ہزار ایرانی روپیز بنیں یا ایرانی ریال ان کو کہہ لیں ایک ڈالر ہے یہاں پہ ان کی ایکانومی وہ سسٹین سرف اس لیے کیے ہوئے ہیں کہ ان کے اپنے ملک کے اندر چونکہ گندوں مگتی ہے بیسک میٹس کی چیزیں پوری ہیں تو وہ مشکل سے بارل گزارہ کر رہے ہیں وہ اپنا تیل بیج نہیں سکتے تیل اتنا بیٹھ سکتے ہیں جس کے اگینسٹ وہ باہر سے کھانے پینے کی چیزیں مگوائیں اس لیے لوگ ان کا استحصال کر رہے ہیں چائنہ سب سے بڑا یعنی امپورٹر ہے تیل کا وہ کوڑی داموں سے تیل خرید رہے ہیں اور وہ بھی ادھار کے اوپر اور اس کے اگینسٹ وہ اپنی پروڈرٹس دیتا ہے پیسے نہیں دے سکتے اتنی پنیاں امریکہ نے لگائی مئی ہیں تو یہ جو اس قسم کے جذباتی لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں اپنی تو انہوں نے زندگییں گزار لی مئی ہیں اور آنے والی زندگییں بھی ان کی بڑی کشحال ہیں کیونکہ انہوں نے تو چندوں پر گزار نہیں ہے ان کے چندیں نہیں باندھونے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے تو میں یہاں پہ مشورہ دوں گا کہ آپ نے جب بھی کسی کو ادھار دینا ہے تو اس طرح کر لیا کریں اور اس سے بھی زیادہ سیف چیز ہے بجائے ڈالرز کے آپ سونے کے اکویلنٹ کریں آپ یعنی سونے کی قیمت لگوا لیں اور اس میں آپ بتائیں گے اس وقت سونے کی یہ پرائیس ہے تو میں نے اتنے تولے یا اتنے آنس یا اتنے گرام سونہ آپ کو ادھار دیا اور اس کے اکویلنٹ یہ پیسے ہیں آپ نے جب مجھے واپس کرنا ہے ڈی ویلیو ہو رہا ہے وہ تو بچ جائے گا نا یہ سود نہیں آپ کھا رہے ہوں گے مسئلہ سود کا نہیں ہے مسئلہ پیسے کے بھی ڈی ویلیو ہے نا اب آپ دیکھیں کہ ایک بندے کے پاس اگر ڈیڑھ لاکھ رپیہ تھا آٹھ سے سال پہلے وہ بینک میں پڑا پڑا ہوا لاکھ رپیہ رہ گیا پاکستانی فکرز میں وہ ڈیڑھ لاکھ ہی ہے لیکن اس کی جو ورت ہے وہ لاکھ رہ گئی ہے کیوں اس نے اس وقت ڈیڑھ لاکھ رکھایا تھا جب روٹی کی قیمت سات رپے تھی اب ہو چکی دس رپے نان پندرہ رپے پہ چلا گیا تلی والا تو اب ہر چیز اس وقت ایٹ کی قیمت اگر تھی سات رپے اب وہ دس بارہ رپے پہ چلی گیا اور جہاں پہ بارہ چودہ رپے اسلامباد میں جو اچھی والی ایٹ چوکور ملتی ہے وہ بیس تک چلی گی سیمٹ کی بوری کتنی ہے ساڑھے پانس ہوتے شکر ہے یہ واپس آگئی ہے لیکن پھر بھی مطلب سیمٹ کے اوپر جو کہ ٹیکسز لگتے ہیں اس لیے بہت ابرپٹ اس کا اتار چڑھا ہوتا ہے دعائیوں کی قیمت کہاں پہ جا چکی کپڑے کی قیمت سکول کی فیسز سکول والے تو ایسے شتر بے مہار ہیں ان کو تو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کس کس قسم کے ظلم کرتے ہیں ٹھیک ہوگا جی علیوی اگلا سوال ہے میں اہل حدیث مکتبہ فکر کا پیغام ٹی وی چینل بہت شوک سے دیکھتا ہوں کیونکہ باقی فرقوں کی نسبت اہل حدیث علماء ضعیف اور منگڑت حدیث سے اجتناب کرتے ہیں لیکن پچھلے دنوں اسی پیغام ٹی وی پر جام ترمزی کی حدیث کا ٹکر چال رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے لوگوں سے بغض نہ رکھو بلکہ محبت کرو کیونکہ میں بھی عربی ہوں جب میں نے اسلام 360 میں اس کا ریفرنس ڈالا تو حدیث کا نمبر تو درست نکلا لیکن حدیث نہیں نکلی علی بہی سے گزارش ہے کہ عوام الناس کو اگاہ کریں کہ حدیث کی صحت کے معاملہ میں علماء کرام پر اعتماد کرنے کی بجائے اوریجنل بکس پر توجہ کر دیں شکریہ ہم تو بڑے عرصے سے چیخ رہے ہیں کہ نہ علماء کرام کے اوپر اعتبار کریں نہ علماء کرائم کے اوپر اعتبار کریں کتابوں کو لے کے چلیں کیونکہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور فرقوں کا دین اور ہے ہم بار بار یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو پہلے تو میں یہ بات کروں کہ یہ پیغام ٹی وی اہل اعتدیس پر فکر کا بہت اچھا کام کر رہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اہل اعتدیس کی آپ کو پتا یہاں پہ ایس اچھ اتنی ورث کوئی نہیں ہے ان کے سبسکرائبرز یوٹیوب پہ آلموسٹ ستنہ اٹھارہ ظاہر ہیں حالانکہ پورا ایک بڑا مقبہ فکر ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کے اعتبار سے باقی چینل سے بہت بہتر ہے کمزوریاں ہیں سب سے بڑی کمزوری تو یہ ہے کہ بار ربیلوول کے دن وہ ٹی وی ایسے چالنا ہوتا ہے جیسے ربیلوول ہے ہی نہیں ہے دنیا میں تو ظلم ہے نا اور دس محرم کے دن وہ وہی مسائل لے کے چال دے ہوتا ہے جیسے دس محرم ہے ہی نہیں دنیا میں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے جو پریکٹیکل دنیا کے مسائل ہیں وہ آپ نے ڈسکس کرنے ہیں مجھے کبھی یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں گستہانہ یہ باتیں ڈسکس کروں لیکن میں کیوں کرتا ہوں اس لیے کہ انڈیا پاکستان میں آلموسٹ تیس کروڑ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو قرآن و عدیس کو صرف اس ماننے کتابوں میں کیوئی ہیں اور اس کے ثبوت میں اسامل ارمین آلہ حضرت کی کتاب لے کے آتے ہیں تو جب تک میں گستاکیوں کو اڈریس نہیں کرتا تو میں کیسے برلوی مکتہ فکر تک بات وہ چاہ سکتا ہوں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کروڑوں لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی بات اس لیے نہیں سننی کہ آپ اس فرقے سے بلانگ کرتے ہیں جو جزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے تو ہم آپ کی بات کیسے سنیں تو اب جزید واقعی مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے لیکن پریکٹیکلی تو مسئلہ ہے نا خواہش میں تو کچھ بھی نہیں ہونا میں تو کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا مجھ سے کر آپ خواہش پوچھے تو میں کہتا ہوں میں تو نبی الاسلام سے بھی ریکویسٹ کرتا جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ بھی پیغمبر بنا کے اللہ تعالیٰ مبوس کرتا ہے نا دنیا میں تو اس کو موت کے وقت اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے تو وہ اپنی پوری امت کے ٹائم میں زندہ رہے جب تک کوئی نیا نبی نہیں آجاتا یعنی کہ اور چاہے تو موت کو اختیار کرے حضرت عائشہ کہتی ہے جب حضور کی بیماری کے دن آئے نا وفات کے دن قریب تھے تو میں حضور کو دیکھ رہی تھی اب بار بار اسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتے تھے اللہم رفیق العالی تو مجھے یاد آیا حضور نے مجھے کہا تھا تمام نبیوں پہ یہ اختیار دیا جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ حضور کو بھی اختیار دیا جا رہا ہے اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں میں اللہ کے پاس جانا ہے ورنہ میں آپ کو وسوق سے کہتا ہوں اگر حضور قبول کرتے تو چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک ہے آٹھ بھی حضور زندہ ہوتے سارے مسائلیاں لو جاتے ٹھیک ہے نہ کوئی اختلاف نہ کوئی فرقہ نہ کوئی سنی نہ کوئی شیعہ نہ کوئی بابی نہ کوئی بابی نہ کوئی انفی نہ کوئی شافی لیکن اللہ نے جنت آپ کو سستے دامونی دینی ہے ایفرٹ تو پھٹ کر نہیں پڑے تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ٹی وی چینلز پہ چلتی ہیں تو اپنی آنکھیں کھول کر رکھیں حقیقت بات ہے کہ یہ کام بریلوی دیوبندی ہے شیعہ کریں تو ہمیں اتنا دکھ نہ ہو کیونکہ ان کا سٹانس نہیں ہے اہل ادیس کا تو سٹانس یہ ہے کہ ہم سیدیس پیش کریں گے صرف ایران سعودیہ تسل کے اندر یہ پیچھے اس کے میں آپ کو بتا رہا ہوں حکمت کیا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے اندر دی گلویچ کوئی اور ہے گلویچ یہ ہے کہ وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ ان کی کوئی نہ اس کی فضائل بیان کرنا مقصد ہے مقصد ہے سعودی عرب کی فضیلت بیان کرنا حالانکہ مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں سعودی عرب کے نام کے بھی خلاف ہوں اس کا نام وہی ہونا چاہیے جو خادمِ ارمین نے اپنا نام رکھا ہے خادمِ ارمین شریفین خادمِ سعودی عرب تو نہیں رکھا تو اس کو ہم حجاز اور ہرمین شریفین ہی کہیں کیوں ہم ایک خاندانی سسٹم کے ساتھ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں حرم ہی کہنا چاہیے ایک خاندان کے ساتھ سپورٹ نہ کریں تو بیسیکلی وہ چونکہ آپ کو پتا ہے ایک وہ پوری ایک مہیم چلی ہوئی ہے ایک پورا محاذ کھڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ نہ عرب کے نہ فضائل چاہے جالی بھی بیان کرنے پڑے وہ کریں گے چاہے ان کو جزید کو جنتی لشکر میں فٹ کرنا پڑے وہ کریں گے تاکہ عرب کی ملوکیت کا دفاع کریں پیچھے انٹینشن کچھ اور ہوتی ہے یہ ترمزی میں روایت آ ہے جو آپ بیان کریں یہ روایت اس طرح ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اچھا یہ لفظ یاد رکھیں اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ حضرت سلمان علیہ السلام ایک لفظ سلمان اس میں یہ نہیں آتی اور سین لام میم علی بنون یہ سلیمان جو پیغمبر ہے سلیمان ابن داوود علیہ السلام ایک لفظ سلمان وہ سیابی ہیں سلمان فارسی جن کے مشورے سے خندق کھو دی گئی تھی نبیل اسلام کے لادلے ترین صحابہ میں سے سلمان فارسی سے یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھنا مجھ سے بغز نہ رکھنا ورنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے تو حضرت سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی حضرت سے اللہ نے ہم ادایت دی ہم آپ سے کیوں بغز رکھیں گے تو آمن فرمایت جس نے عرب کے لوگوں سے بغز رکھا اس نے مجھ سے بغز رکھا سر یہ کہانی ہے پوری یہ قرآن و عدیث کے مزارج میں بیٹھتی نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ یہ اتنی بڑی کہانی ہے کہ امام ترمزی نے سال لکھا کہانی ہے امام ترمزی نے لکھا ہے یہ روایت منقطع ہے اور پھر سال لکھا میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا امام بخاری صحیح بخاری والے امام ترمزی کے شاگیرد ہیں تو میں نے اس حدیس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کہا یہ روایت منقطع ہے یہ روایہ ٹھیک نہیں ہے امام ترمزی لکھ کے ساتھ لکھ رہے ہیں روایہ صحیح نہیں ہے یہ البانی یا شیخ زبیلی زہین ہے نہیں اس کو زعیب کا امام ترمزی نے خود زعیب لکھا ہے اور امام بخاری کا کول بھی نکل کی ہے اتنی پکی دو مورے لگا کے بھی پھر بھی اگر ٹکر چلے تو گلویچ کو یہ ہو رہا ہے اور اگر آپ کہنے ہم وہ چلتا ہے تو سر پھر اس سے اگلی بات بھی چلتی ہے اس سے آگے یہ فضائل ہے عرب کے اوپر چپٹر ہے اس سے اگلا چپٹر ہے عجم کے فضائل وہ آپ بیان نہیں کریں گے اور اس میں تو بخاری مسلم کی دیسے ہیں وہ نہیں آپ بیان کریں گے اس میں ایک جالی روایت ہے میں بتا دیتا ہوں نبیل اسلام نے فرمایا کہ میں عرب سے زیادہ عجم کے لوگوں پر اعتماد کرتا ہوں روایت یہ بھی ضعیف ہے یہ بھی ٹکر چلا دیں تو پھر ایران اوپر چلا جائے گا سعودی نیچے آ جائے گا اگر ضعیف روایتوں پر ہی چلنا ہے اور جو صحیح حدیث اس چپٹر میں میں آپ کو بتا دوں عجم کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام کے پاس عزیز سلمان فارسی ہی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا دین اگر سریعہ ستارے کی چوٹی پر بھی ہوتا نا تو فارس کے لوگ ایران کے لوگ وہاں سے بھی جا کے حاصل کر لیتے ہیں عزیز سلمان فارسی کے بارے میں کیونکہ سلمان فارسی ایران سے آئے ہوئے تھے کتنے مذاہب انہوں نے بدلے تھے آتش پرست تھے پھر یہودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے پھر مسلمان ہوگئے جیسے ہمیں بھی کوئی کہتے ہیں سر اس سلمان فارسی بھی کافر نہیں ہوئے اسی بھی سلمان فارسی تھے تینشن نہ لبو تسی انہوں نے بھی تسی یہی کہنا سی سر اتنے مذہب بدلے نہ نہ بدلے کرو جس طرح تو اڑے باوج دا سن آتش پرست ہی رہن دے آپ نے اپنے بزرگوں کا مسلک چھوڑ دیا تو بزرگوں کا مسلک چھوڑنا کس کی سنت ہے سلمان فارسی کی ٹھیک ہوگیا تو انہوں نے بھی یہ تو وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں آپ نے سورہ جمعہ کی آئے تلاوت کی کہ وہ لوگ جو ابھی ان سے آکے میرے اصحاب سے آکے ملیں گے تو آپ نے فرمایا یہ بشارت ہے ان لوگوں کی جو بعد میں لوگ آئیں گے اور وہ فارس کے لوگ جیدین اگر سوریہ ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا یہ اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں دنیا میں سر تین علاقوں کے لوگوں کو انٹیلیجنٹ مانا گیا انسانی اسٹری میں یونان کے لوگ فارس کے لوگ اور سب کانٹینٹ کے لوگ تمام چوٹی کے لوگ یہاں کے ہیں تو اس زمانے میں تو بڑے اروج پہ تھے اور دیکھ لیں نبیل اسلام کی بات کیسی ثابت ہوئی ہے آپ کے سارے محدثین فارس کے ہیں فارس میں پورا ایریہ آتا ہے افغانستان کا اراک کا ایران کا یہ سارا اور اوزہ افغانستان کو تو عظم کر لیں امام ترمزی افغانستان کے ہیں عراق کو بھی عظم کر لیں امام عنیفہ کوفے کے تھے ایران کو نہ عظم کریں تو میں ایران کی مثال دیتا ہوں آپ کے جو امام مسلم ہیں یہ نیشاپور کے ہیں ان کے نام کے ساتھ لکھا ہے مسلم بن حجاج القشیری نیشاپوری نیشاپور جا کے گوگل میں لکھیں آج بھی ایران کا شہر ہے اس وقت والا جو ایران ہے حدیث کے بہت بڑے امام نیشہ پور کے امام حاکم جو انہوں نے المسترل حاکم لکھی ہے بخاری و مسلم کے اوپر چھوٹی بھی حدیثیں جمع کی ہیں ان کا نام یہ ہے امام حاکم نیشہ پوری اس کے علاوہ کہی ایک ہیں تو وہ اللہ تعالی جس کو مطلب اٹھا لیں تو بیسیکلی یہ تھا تو میں سمجھتا ہوں غلطی کیونہ سے ایسا ہوا گا میں نہیں کوئی انٹینشن بنی برا تو میں آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سارا حدیث چلانی ہے نا بغز والی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ حدیث ہے وہ صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے ایران علی دیس لیکن ہے مسلم شریفی چاہے اہل سنت کے امام ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق ہے اور مسند امام احمد میں ہے جس کو سلفی تو بہت مانتے ہیں احمد میں نمبر کو مسند امام احمد میں ہے المسترل حاکم میں نبیر اسلام فرمایا جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے حسن حسین سے بغز رکھا اس نے مجھ سے بغز رکھا اور سر عرب ملکوں میں یہی ہو رہا ہے اس وقت آپ کے نام میں حسن حسین لکھاؤ نا پاسپورٹ پہ آپ کو لدہ کر دیتے ہیں یہ دیس کے ٹکر چلائیں اور اپنے بزرگوں کو وہاں چلوائیں ایک طرف آپ کہتے ہیں حسن حسین کو مانتے ہیں اور دوسرا اب میرے بچوں کے ناموں کے اندر تو سارے اہلِ بیعت والے نام آتے ہیں میری بیٹی کا نام زار ہے بڑی کا چھوٹی کا زینب ہے تو اہلِ بیعت کے نام ہے میرا خود نام محمد علی ہے میں بھی بغت بیٹھا مہوں میں سے آپ کو بتاؤں آپ تو خیر ویسے ہی نہیں جا سکوں گا میں اس زمانے کی جب مجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا تو یہ سر بغز والی جو روایتیں ہیں وہ کئی اور بھی ہیں تو اس لیے جو نب وہ تھوڑی تیارت کریں باقیوں کو بھی کہوں گا یہ باقی ان کی بات ٹھیک ہے کہ آپ اندر بان کے کسی کے پیچھے نہ چلے کریں بلکہ دیکھ لیا کریں کہ وہ روایت خود اسلام 360 میں ڈال کے چیک کریں کہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے کیونکہ اس کے پیچھے کئی ایک پولٹیکل گینز چل رہی ہوتی ہے لوگوں کی دین کی خدمت کرنا یہ چھوٹی چیز ہے سر اصل بات یہ ہے کہ دین سے بڑا رکن اس وقت روٹی بنا ہوا ہے مال پانی کیوں؟ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے جی ازان مغرب ہو رہی ہے ویسے آپ پرشانہ وقت رہے ہیں علمی مجلس میں ازان کا جواب دینا ضرور نہیں ہوتا پھر بھی ہم ازان کا جواب لعظہ سے دیتے ہیں ہر ازان کا جواب نہیں دینا ہوتا ایک کہی دینا ہوتا ہے تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقتے کے پاہ ٹھیک ہوگئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین الحمدللہ بیس اکتوبر دوہزار انیس کو سندے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر ایٹی فائیو میں ہم ازان مغرب کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کا سستہ شروع کریں گے علی بھئی اگلا سوال ہے کیا کوئی مسلمان اپنا نام خود سے جوان ہونے کے بعد چینج کر سکتا ہے جبکہ اس کے پرانے نام میں کوئی حرج بھی نہ ہو مزید یہ بھی بتا دیں کہ ایسا شخص اگر اپنی صناعت شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ پر ریکارڈ کی درستگی نہ کروائے تو گناہگار تو نہیں ہوگا گناہگار تو نہیں ہوگا لیکن وہ نام تفدیل کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اگر اس کے نام کا مطلب ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں پھر بھی یہ اس کی اجازت ہے وہ اپنے ماں باپ سے اختلافہ رائے کرتے ہوئے اپنے نام چینج کر سکتا ہے کیونکہ یہ نام اس کی پراپرٹی ہے اس کے ماں باپ کی نہیں ایک چیز بارل منہ ہے وہ بخاری مسلمی عدیث ہے جس نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پہ جنت حرام ہے اس پہ میرے کلپ رکارڈڈ موجود ہیں یوٹیوب پہ کلپ ہے ہانگ کانگ کی نیشنالٹی انجینئر محمد علی مرزا میں نے ڈیٹیل سے اس ٹاپک پہ گفتگ کی ہے کہ آپ اپنے باپ کا نام نہیں بدل سکتے ہیں ہاں کوئی عورت شادی کے بعد خاند کے نام والے خانے میں خاند کا نام لکھ سکتی ہے اپنے نام کے ساتھ بھی جوڑ سکتی ہے وہ باپ کے طور پہ نہیں جوڑ دی ہوتی خاند کے طور پہ وہ اس کٹیگری میں فال نہیں کرے گی جس طرح علماء عرب تو اس کو بھی اس میں ڈال دیتے ہیں تو میں نے پورا جواب دیا تھا کہ یار خدا کے لیے یہ نہ گسیٹو وہ تو باپ کا نام ہے نہیں اس میں لکھا ہے خاند کا نام وہ پورا نام بھی اپنا چینج کر سکتی ہے اگر وہ نام کہتی ہے میرے شادی سے پہلے نام تھا وہ فاطمہ خالد اور شادی کے بعد میں اپنا نام فاطمہ عرشد رکھنا چاہتی ہوں تو رکھ لیں فاطمہ بھی چھوڑ کے وہ خدیجہ رکھنا چاہتی وہ بھی رکھ لیں اس کا رائٹ ہے آپ نہیں اس کو روک سکتے ہیں لیکن عموماً احادیث میں نبیل اسلام نام اس وقت چینج کرواتے تھے جب اس کا مطلب غلط ہوتا تھا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبیل اسلام کے سامنے ایک بچی لائے گی اس کا نام تھا آسیہ آسیہ گناہ کرنے والی تو عامل اسلام فرمایا کہ یہ آسیہ نہیں اس کا نام جمیلہ رکھو نام چینج کر دیا یہ سنت ہے کہ نام کا مطلب غلط ہو تو آپ نام چینج کریں اور اگر غلط نہ بھی ہو تب بھی آپ کی اپنی مرضی ہے یا مولا علی نے نہیں اپنی کنیت چینج کی ابو الحسن تھی بخاری مسلم میں آتا ہے نبیل اسلام نے ابو تراب کہا وہ پھر بڑی رکت انگیز حدیث ہے میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکوں گا تو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت علی نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی حضرت ابو حریرہ کا نام عبد الرحمن ہے بلیاں رکھتے تھے ابو حریرہ نبیل اسلام نے پیار سے پکارا انہوں نے اپنے نام ابو حریرہ رکھ لیا ٹھیک ہو گیا تو لوگ اس طریقے سے نام بعد میں بھی اپنا چینج آپ کر سکتے کوئی حرج نہیں ہے اور اگر نام کا مطلب غلط بنتا ہو تو پھر تو آپ کا بدرجہ اولہ رائٹ ہے کہ آپ اپنا نام چینج کریں البتہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے تو ان کا نام نبیل اسلام نے عبداللہ رکھا تھا اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کا بچہ پیدا ہوا اس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا یعنی آبل اسلام کو انبیاء کے نام بھی بڑے پسند ہیں ایک ویسے زیب روایت ہے ابودود میں کہ نبیوں کے نام پر نام رکھو لیکن مسلم کی حدیث کو سپورٹ کر دیتی ہے کہ آپ نے ابراہیم نام رکھا اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ نبیل اسلام فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ نیک لوگوں اور انبیاء کے ناموں پر نام رکھا کرتے تھے اس چیز کو آپ نے انڈورس کیا ہے مسلم شریف میں حدیث ہے تو انبیاء کے ناموں پر نام صحابیات کے ناموں پر نام حلفہ راجدین کے ناموں پر نام اہلِ بیعت کے ناموں پر نام رکھنے چاہیئے اوٹ پٹان قسم کے جو لوگوں نے آج کل نام رکھے ہیں اور وہ پتہ نہیں قرآن کھولتے ہیں وہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ نام مونس ہے یا مذکر ہے وہ رکھ دیتے ہیں بعض وقت نام وہ مونس ہوتا ہے وہ مذکر کے لیے انہوں نے رکھا ہوتا ہے لگ مذکر ہوتا ہے وہ صرف یہ دیکھتے ہیں قرآن کے اندر لفظ آگئے اور بعض وقت وہ لفظ ایسا ہوتا ہے جس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے ایزے لفظ تو درست ہوتا ہے نام رکھنے کے لیے درست نہیں ہوتا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اس کا مطلب اس حوالے سے بند ہے کہ اس کا آپ نام بھی رکھ دیں لوگوں نے خواہم خواہ قسم کے نام رکھے ہیں بڑے عجیب و غریب اس کام میں پڑھنے کی ناموں کے حوالے سے آپ کو میری ویڈیوز تو خیرگی کلپ چڑھ جائے گا آپ مشکات المصابی میں تیسری جلد کے اندر آپ کو ناموں والا ایک چیپٹر ملے گا اس میں آپ دیکھ لیں کہ نبیل اسلام کس طریقے سے نام تبدیل کر دیا کرتے تھے کچھ حدیثیں میں نے بتائی اور بھی مل رہیں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میرے نام پہ نام رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھو کچھ حدیثیں میرے بعد میں ملتی ہیں ایسی سننسائی میں ابو دعود میں کہ نبیل اسلام نے کنیت جو شرط لگائی تھی یہ اپنی زندگی تک کے لیے تھی آپ کی وفات کے بعد اگر کوئی ابو القاسم رکھ لیتا ہے تو یہ جائز ہے بل پریفر یہ ہے کہ نہ رکھیں بل نام ضرور رکھیں حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا محمد بن ابی بکر یہ اسمہ بنت امیس کے بیٹے تھے پھر حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد ان کی ماں سے حضرت علی نے شادی کر لی تھی ان کی پروری ساری حضرت علی نے کیا ہے اسی لئے جنگ جمل میں جنگ سفین میں جنگ نیرمان میں یہ حضرت علی کی طرف سے کمانڈر تھے بیٹے ابو بکر کے تھے کیونکہ ان کی ماں کے ساتھ نکاح کیا ہوا تھا حضرت محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے آٹھ حجری میں نبیل اسلام فوت ہوئے گیارہ حجری میں حضرت ابو بکر تیرہ حجری میں تو پانٹ سال کے تھے جب ان کا والد فوت ہوگی حضرت ابو بکر تو ان کی ماں کے ساتھ نکاح کیا حضرت علی نے تو محمد بن ابو بکر حضرت علی کے اپنے سگے بیٹے کا نام محمد ہے صحیح بخاری میں محمد ابن حنفیہ جو حنفیہ نامی عورت سے تھا تو صاحب اکرام اپنے بیٹوں کے نام نبیل اسلام کے مبارک نام کے اوپر رکھتے تھے انبیاء کے ناموں کے اوپر نام رکھتے تھے وہ رکھنے چاہیے اس طرح کے نام جن کے مطلب ٹھیک ہو جن کے مطلب ٹھیک نہیں بنتے نا تو اگر کسی معاشرے کے اندر وہ ریناؤنڈ ہو تو جائز ہے ہم اس کے اوپر فتوہ نہیں لگاتے لیکن بعض اوقات ایسے نام ہیں ان کا مطلب آپ کو پتا چل جائے تو پھر نام رکھنے کا دل نہیں کرتا اگرچہ وہ جائز ہوتا ہے اس کلچر میں ارز کر دیں چل اشارہ طرح ارز کر دیں یہ جو معاویہ نام ہے نا اس کا مطلب انتہائی خطرناک ہے لیکن صحابہ اکرام میں ایک درجن سے زیادہ اصحاب ہیں جن کا نام یہ ہے اور عرب میں یہ کلچرل رکھا جاتا تھا لیکن اگر میں آپ کو اس کا مطلب بتا دوں نا تو آپ کبھی بھول کے بھی یہ نام نہ رکھیں لیکن میں بتاؤں گا نہیں کیونکہ میں بتاؤں گا تو علماء وہ میرے کلپ کاٹیں گے کہیں گے دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں تو آپ اس نام کے پر ایک پوری بیعث ہوکے ایک بریلوی عالم ہے انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے تفتہ زانیہ اتنی موٹی آج کل آئی ہے اور علماء کے حلقوں میں زدلے آئے ہیں ان کی وجہ سے اس میں انہوں نے اس نام کے پر بیعث کی ہے چونکہ اب وہ عربی لنگویسٹیک کے ماسٹن ہیں سرفوناب کے ماسٹن ہیں منتق کے امام ہیں اور اوپر سے سب سے بڑا کہ وہ آج کے رسول ہونے کا سیٹیفکیٹ ہے کیونکہ بریلوی ہیں بریلویوں کو تو کسی سیٹیفکیٹ نہیں چاہیے ہوتا باقی تو سارے گستاغ ہوتے ہیں یعنی میں آپ کو جو کے طور پر بات کروں تو وہ گردیزی صاحب کراچی کے عالم ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے اس نام کے پر بری بیعث کی ہے علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں آپ کو علماء ادھر ادھر کی بہت کرائیں گے پہلے سے پوچھیں گے یہ پوچھا کس نے ہے مطلب نہیں بتائیں گے آپ کو پھر ابھی کبھی آپ کو کچھ بتائیں گے کبھی کچھ بتائیں گے لیکن سب کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے لیکن یہ نام ریڈاؤنڈ تھا آپ رکھ سکتے ہیں لیکن میں ایک اپنی میری ایک عقیدت ہے میرا آپ کو پتا ہے بعض لوگ مجھ سے بڑے نراز بھی ہوئے میں نے جب بائزید بستامی کے نام کے اوپر اتراز کیا تھا میرا کوئی اتراز کوئی علمی اتراز نہیں تھا نہ میں نے اس کو علمی پریزنٹ کیا نہ اس کلپ میں میں نے یہ بات کی کہ یہ میرا علمی اتراز ہے میرا جذباتی اتراز تھا اور وہ جذباتی اس لیے تھا کہ میں جذباتی لوگوں کو اڈریس کر رہا تھا کہ ایک طرف ہمارے امام ہے امام مسلم ان کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشری انہوں نے اپنی کنیت ابو الحسین رکھی ہوئی ہے ٹو سکسٹی ون حجری میں یہ فوتو ہیں اور ایک طرف آپ صوفیاء کے امام ہیں وہ بھی ٹو سکسٹی ون حجری میں فوتو ہیں انہوں نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو یزید بستامی با یزید بستامی ابو یزید عربی میں وہ فارسی میں ابا با یزید پڑھ دیتے ہیں اور اب ہم یہ کہتے ہیں یار یہ ایسا نہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ صحابہ کے نام بھی یزید تھے ہم کہتے ہیں بالکل لیکن ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ جس بندے کے نام کے ساتھ با یزید لگا رہے ہیں وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے اس کا یہ دعوی ہے کہ میں مرید ہوں امام جعفر السادق کا سلسلہ نقش بندیہ میں وہ کہتے ہیں ان کے مرید ہیں اور مرید بھی وہ کہتے ہیں قبر پہ روانی طریقے سے فیزیکل ہی نہیں یار امام جعفر کے ماننے والے ہم لوگ آج اپنی کنیت با یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جو کہتے ہیں میں ڈریکٹ مرید ہوں اس نے با یزید کیوں کنیت رکھی ہے یہ تو میں نے ایک جذباتی اعتراض کیا تھا ظاہر ہے میں جذباتی پبلک کو جب اٹیک کروں گا پھر اس کی ہی ڈاکٹرائن میں کروں گا کیونکہ انہوں نے جزید کے مسئلے پر ساروں کو آگے لگایا تھا یہاں بیٹھیں اہلے بیعت کے دفاع کرنے والے اور میں آپ کو بتاؤں آج سے تقریباً چھے سات سال پہلے کی بات ہے میرا فائی بی پملٹ کا جو پہلے والا ورجن تھا پچاس حدیثوں والا آیا تھا تو مجھے ایک کشمیر سے بھائی ملنے آئے ان کو میں نے گفٹ کیا پھر کچھ عرصے بعد مجھے ملنے آئے مجھے کہتے ہیں اس پمفلٹ کا میں آپ کو اس پمفلٹ کی کرامت بتاؤں میں نے کہا جی بتائیں وہ کہتے ہیں ہمارے ایک بھائی تھے انہوں نے کشمیر میں ایک مسجد بنوائی بھی تھی اس مسجد کا نام انہوں نے رکھا تھا مسجد معاویہ ابن عبی سفیان رضی اللہ تعالی انہما تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ پمفلٹ پڑھا نا واقعہ کربلا والا اب تو دو سو دیسوال ہیں اس وقت پچاس والا تھا حالانکہ وہ دیوبندی تھے انہوں نے کہا میں اپنی مسجد کا نام چینج کروں گا اچھا اس پمفلٹ میں میں نے معاویہ نام کا مطلب نہیں لکھا ہو سکتا آپ پمفلٹ میں تلاش کریں انہوں نے دوسری وجہ سے چینج کیا تو کہتے ہیں انہوں نے آپ اپنی مسجد کا نام رکھ دیا ہے مسجد علی ابن عبی طالب ٹھیک ہے میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے اور رونا بھی یہ چاہیے خلفہ راجدین کے ناموں میں مسجدوں کے نام رکھیں دسپیوٹیڈ پرسنالٹیز کو نہ بیچ میں لے کے ہیں اس سے پھر ایشیوز کھڑے ہوتے ہیں دل دکھتے ہیں آپ کیوں ان کے لئے اتنے ہی کافی ہے کہ ہم ان کے بارے میں گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں ان پر لانت کے قائل نہیں ہے ان کو منافق کہنے کے قائل نہیں ہے ان کے صحابیوں نے کا اترام کر کے رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں باقی جو کچھ انہوں نے امت کے ساتھ کیا اور جو اہلِ بیعت کے ساتھ کیا اس کا ہم دفاع نہیں کر سکتے ہیں اس کیا سے مارا دل دکھتا ہے وہ تو نبیل اسلام کا دل دکھتا ہے بخاری شریف میں حدیث ہے قتلِ حمزہ والے چپٹر میں آپ کھول کے دیکھ لیں حدیث 4072 یہ منہ زبانی نمبر یاد رہ گیا کئی بار بیان کیا ہے فتح مکہ پہ آپ کو پتہ ہے واشی کو بھی جب موت نظر آئی تو حضرت بلالِ حبشی نے اس کو سفارش کروا کے پیش کیا آپ نے بلائیا واشی کو انہوں سفارش کی کہ اب اس کو معاف کر دیں قاتلِ حمزہ کو حضور کے چچا اور حضور کے دودھ شریف بھائی اور حضور کے بیسٹ فرنڈ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر حضور کی وفات کے وقت عمیر حمزہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ وہ بنتے ہیں کیوں؟ حضور کی زندگی میں وہ لیڈر تھے غزوہ بدر کو کس نے لیڈ کیا ہے ابوبکر عمر عثمان علی نے یا حمزہ نے غزوہ عہد کو کس نے لیڈ کیا ہے سیدنا حمزہ نے آپ نے بلائیا واشی کو واشی یا رسول اللہ قاتل حمزہ یا رسول اللہ پاسی تیرا اسلام قبول ہے کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ تم مجھے اپنی شکل نہ دکھانا یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو حریصن علیکم بالمومنین روف الرحیم ہے جس سے زیادہ اپنے نفس پہ کو کابو نہیں رکھ سکتا جس سے زیادہ سابر کوئی نہیں ہے لیکن اس کو بھی اپنے چچا کی وفات کے پانچ سال کے بعد تین ہجری میں چچا شہید ہوا ہے یہ آٹھ ہجری کا واقعہ کم از کم اگر فوراں فتح مکہ کے بعد بھی آ گیا ہو پانچ سال کے بعد بھی اپنے چچا کی یاد ایسی ستاری ہے کہ وہ اس کے قاتل کو کہہ رہا ہے کہ تجھے معاف تو کر دیا لیکن میرے سامنے نہیں آنا تُو نے پوری زندگی حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے نہیں آئے یہ لہذا بات ہے اللہ نے پھر ان کو مسیلمہ قذاب کے قتل کی فضیلت بھی اطاف فرما دی تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو قیامت والے دن وہ والی معاملات معاف کرتے ہیں ویسے وہ تو اسلام لانے سے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں لیکن ظاہر ایک جس کو کہتا ہے نا گلٹ تو رہتا ہے نا سر ان کو بھی را ہے پوری زندگی اور اسی بخاری کے دیس میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں افسوس میں نے اسلام کے بہترین شخص کو قتل کیا تھا اور اللہ سے میں عبید کرتا ہوں کہ میں نے اسلام کے بہترین دشمن کو بھی میں نے ہی مارا ہے مسالمہ قضا کو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میرے لئے معاملات سیدھا کرتے گا تو نبی اسلام کو تو کسی نے نہیں کہا کہ جو ہے وہ سوگ تین دن سے زیادہ نہیں ہوتا تو حمزہ تو پانچ سال پہلے فوت ہو گئے تھے آپ سوگ لیے بیٹھے میں وہ سوگ نہیں تھا وہ غم تھا اسی میں کہتا ہوں سوگِ حسین اور چیز ہے اور غمِ حسین اور چیز غمِ حسین نہیں کوئی ختم کر سکتا میرے ایک معصومانہ سوال ہے کسی شخص کو اپنے چچا یا بھائی سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنے اولاد اور اولاد میں بھی نواسے نواسیاں اور پوتے پوتیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو حضور ان لوگوں کی شکلیں نہ دیکھیں جنہوں نے چچا کو مارا ہویا ہے اگرچہ ان کو معاف بھی کر دی ہے اور جنہوں نے اولاد پوری زباہ کر دی ہے آپ ان کے جھوٹے وکیل بنیں ان کی ناموں پہ کانفرنسز کریں آئے تک تو سنیوں نے صرف یہی کہا تھا کہ یار یہ سیابی یہ چھوڑ دو لانت نہ کرو برا نہ کہو اللہ کا معاملہ اس کے سبور آپ لوگ کانفرنسز کرواتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں یہ کیوں بول رہے ہیں بھئی جب آپ نے فضائل معاویہ کانفرنسز شروع کی ہیں تو پھر فائی بی بھی آگئے کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے یہ ادھر سے ہی آیا ہے جب آپ نیریٹیو کھڑا کریں گے تو آج جگہ جمع صفی نیروان نہیں سمجھا رہی حضرت علی کے سمانے میں ہوتے تو انہوں نے کیا کرنا تھا آج تو یہ کہا سکتے ہیں ہمیں دیسے مل گئی ہیں کہ اممار کو باگی جماعت قتل کرے گی اممار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزہ کی طرف بلائے گی سی بخاری 2812 انٹرنیشنل امریک کے مطابق آج تو آج بھی اسے پوچھنے آپ حضرت علی کے سمانے میں ہوتے حضرت علی کے ساتھی ہوتے یا مخالفین علی کے تو یہ کہیں کہ ہم نیوٹرل رہتے ہیں ان کو تو نیوٹرل اینڈر نہیں بنتا ان کو تو پتا چل گیا کہ اسلام کے ساتھ کیا ہوا ہے اور جو اس کا ایفیکٹ پندرہ سو سال میں ہم نے چودہ سو سال میں بھگتا ہے وہ بھی سامنے ہیں تو جن کو سمجھ آنی تھی وہ اس وقت ہی سمجھ آ گئی مار ابن یاسر کو اور جن کو نہیں سمجھ آنی ان کو آج بھی نہیں سمجھ آنی لال رمال والوں کو بس رہنے زیادہ نہ کہا ہے علیوی اگلا سوال ہے کیا ناخن اور غیر ضروری بالوں کو کاٹنے کے بعد ڈسپن میں پھینکنا جائز ہے یا زمین میں ہی دفن کرنا ہوگا مزید یہ بھی بتا دیں کہ ہیر موونگ کریم کا استعمال جائز ہے یا نا جائز پہلے ہیر موونگ کریم کو ڈسکس کر لیتا ہے استعمال میں تو کوئی ایشو نہیں ہے اسلام نے تو زور دیا ہے غیر ضروری بالوں کو ریموونگ کرنے کے اعتبار سے اس کا مارڈ اس طرح بھی ہو سکتا ہے پاکی ریزر بھی ہو سکتا ہے کوئی کریم بھی ہو سکتی ہے ہاں ٹریمر بھی ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ صحیح مسلم میں دیس ہے کہ نبی علیہ السلام نے زیر ناف بال بغلوں کے بال اور ناخنوں کے کاٹنے کی مدد چالیس دن مقرر فرمائیے کہ چالیس دن میں ایک دفعہ وہ بات کہتے ہیں چاول کے دانے یہ نہیں ہے چکر چالیس دن میں ایک دفعہ لیکن ناخن تو آپ کو باتا ہے ہفتے بعد بڑھ جاتے ہیں سننا تو یہ ہے کہ آپ جمعہ والے دن کاٹیں گے چیزیں یہ جو کریم ہے نا جیس کے بارے میں یورپ اور امریکہ میں تو یہ چیزیں سامنے آئیں ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو ہارش کی بیماری ہو گئی ہے کیونکہ اس میں اتنے تیز قسم کے کیمیکز ہیں اور پاکستان میں تو ماشاءاللہ کچھ بھی یہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں ایکسپائیڈ کریموں کو نا نئی ڈیٹس لگا کہ ایون کتنے بڑے بڑے سٹورز بیچ رہے ہیں مجھے اس لیے پتہ ہے کہ میرے پاس ایک دوست آیا میں اب اس سٹور کا نام نہیں لیتا ہوں پاکستان لیول کا سٹور ہے شاید پاکستان میں اگر لسٹ آؤٹ کیا جائے وہ ٹاپ تھری میں آتا ہو کہ یہ تو جائلی مال رکھ ہی نہیں سکتے اس پہ اس کی نوکری لگی اور کہتا ہے میری نوکری یہ تھی کہ امپورٹڈ آئٹمز جو ایکسپائر تھے ان کی ڈیٹیں چینج کرنا تو مجھے کہتا ہے نوکری یہ لال ہے حرام میں نے کہا ماشاءاللہ بڑے سادھا ہو میرے گلو پوچھ دیو حرام کیا ہے یہ تو حرام سے بھی آگئی کوئی چیز ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو بیڑا غرق کروا رہے ہو ایکسپائر دوئییں بیچنے کے مترادف ہے یہ چیز تو اس اعتبار سے کمبین چلی بھی ہے اور میں آپ کو پتہ ہوں امریکہ میں مجھے وسوق ذرائع سے پتہ ہے کہ وہاں پہ تو مسلمان ابھی استعمال کرنا چھوڑ گئے صرف ایکسپائر ڈیٹ والی نہیں ہیں جو جینون کریمیں ان کے بھی سائیڈ فیکٹ آ رہے ہیں بخاری مسلم میں آپ کو حدیث یہی ملیں گی کہ صحابہ اقرام اس طرح استعمال کرتے تھے وہ ایک بخاری میں بڑی مشہور حدیث نہیں ہے کہ صحابی کو قید کر لیا گیا تھا تو انہوں نے اس طرح مانگا تھا اپنے زیر اناف بال کٹنے اس طرح یہی چیزیں یوز ہوتی تھی اس طرح استعمال ہوتا تھا اور یہ جو جین احادیث میں آتا ہے وہ کھیڑنا کھیڑنا یہ صاف کرنا ایک ہی چیز ہے کھیڑنا طرح مشکل کام ہے دونوں طریقے صحیح ہیں کھیڑنے کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب شروع سے انسان کھیڑ لے پھر آستہ آستہ وہ بال کام پڑ جاتے ہیں لیکن وہ چونکہ تردد والا کام ہے لوگ شیو کرنے کو یہ ترجیح دیتے ہیں یعنی اس کو ریموو کرنے کو اس طرح کو یا ریزر کو اس کے بال موٹے ہو جاتے ہیں بعد میں تو کھیڑنا اچھا ایک اور ایفیکٹیو چیز آج کل آئی ہوئی ہے وہ خصوصا فی میز کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے وہ اس طرح کے یعنی وہ سٹیکرز پیڈ آئی ہوئے ہیں جو تھوڑی تیر لگا کے وہ کھیڑنے والا کام کرتے ہیں وہ بالکل یعنی زیادہ سنت کے قریب ہو جاتے ہیں اس زمانے میں آج کل بھی کھیڑنے والا آتا ہے بال دونوں طریقے سنت ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فروایا ہے پانچ چیزیں فطرت سے نمبر ون خطنے کرانا نمبر ٹو بغلوں کے بال اکھاڑنا یا ریموو کرنا نمبر تری جو زیر ناف بال ہیں ان کو ریموو کرنا اور نمبر فور ناخن کاٹنا اور نمبر فائیو موچوں کو پست کرنا پست سے مراد یہ ہے کہ یہ لائن واضح ہو جائے یعنی وہ کھانے پینے میں نہ آئے ویسے آپ موچے رکھ سکتے ہیں صحابہ اکرام رکھتے تھے نبیل اسلام موچے اتنی پست کرتے تھے جو بخاری میں آتا ہے پیچھے کی صفیدی نظر آتی تھی جسنا میری موچے ہیں لیکن بڑی بھی آپ رکھیں یہاں سے بڑی کر کے حضرت عمر سے تاؤ دینا بھی ثابت ہے لیکن یہاں سے بڑی نہیں ہونی چاہیے یہ رکھ سکتے ہیں کوئی گناہ نہیں پست کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ پرانیس منہ میں لوگ اتنی بڑی رکھتے تھے وہ جسنا ابھی بھی آپ پرانے سینٹسٹ کے ان کی تصویریں دیکھے وہ یہاں آ رہی ہوتی ہیں وہ منہ ہے یہاں سے اگر یعنی اس سے اوپر ہیں تو آپ یہاں بشاک جنگی مردی بڑھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مسلم شریف میں ایک عدیس ہے کہ دس چیزیں فطرس ہیں اس میں ایک داڑی بڑھانا بھی ہے کلی کرنا مسواق کرنا اور کئی باتیں اس میں آتی ہیں مسئلہ تھرٹی تھی میرا داڑی پہ یہ ساری چیزوں پہ ریکارڈنٹ موجود ہے اب آج ہیں وہ والا پورشن کے دفنا دیں زمین میں یہ جو آپ کو دفنانے کے مشورے دے رہے ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ آپ ذرا قرآن پہ الف دیں آپ دفناتے ہیں لوگ کو اتنی بڑی فٹیق میں ڈالا ہوا ہے دفنائیں گے تو کیوں دفنائیں گے گلی میں تو نہیں کوئی کھوڑ کے دفنائے گا کوئی کیوں پتہ نہیں کوئی بندہ ہی دفنا دیا گھار میں ابھی ہار بندے کے پاس تو لون آن اویلیبل نہیں کہ وہ وہاں پہ کوئی ایک گھڑا کھوڑ کے اس میں دفنائے گا ایک گملے میں زیادہ دا کتنا کوئی دفنائے سکتا ہے اور قبرستان جانے والا تو معاملہ ہی بڑا ڈیفرنٹ ہے کہ آپ پورے گھار کے جمع کر کے جا کے پھر کوئی قبرستان جا کے دفنائیں آپ تھیم کو فالو کریں کہ ان بالوں کو اور ناکھنوں کو ریموو کر کے پبلک پیس پہ آپ نے نہیں پھینکنا اور پبلک پلیس میں ایسا آتا ہے کہ آپ گلی میں پھینک دیں لیکن اگر آپ ایک کوڑا ایک شاپنگ بیگ میں بند کرتے ہیں اور آپ کے گھر سے کوڑا اٹھانے والا اس کوڑے کو لے جاتا ہے اور جہاں پہ وہ ڈمپنگ یارڈ بنے ہوئے ہیں ایسی جگہ جہاں پہ آپ نے کوڑا رکھنا ہے جیسے ہمارے بھی شہروں میں بنے ہوئے ہیں جہاں سے ریگولرلی یعنی جو گورنمنٹ کی مشینری یہ وہ چیزیں اٹھاتی ہے آپ کو پتا ہے وہ ڈمپ کر دیتے ہیں کراچی میں تو آپ کو پتا ہے نا چودہ ہزار ٹن آلماسٹ روزانہ یعنی وہ ویسٹیج پیدا ہو رہا ہے اس طرح کا ظاہر ہے دنیا میں سو سے زیادہ ملک ایسے ہیں جن کی عبادی کراچی سے کم ہے تو کراچی تو پورا ملک ہے کہنے کو تو وہ ایک شہر ہے لیکن وہ ایک صوبے سے پڑا ہے عبادی کے اعتبار سے صوبے سے کیا سو ملکوں سے زیادہ عبادی ہے اس کی اور اس کی حالت آپ کے سامنے نہ وہاں کے کسی بزرگ نے وہ شہر سمالا ہے اور نہ وہاں کے حکومتوں نے اس شہر کو سمالا ہے کہ وہ اس کو گندگی سے روک لیں سیبریج کا کوئی نظام نہیں ہے بارش ہوتی ہے سارا سیبریج بار نکلاتا ہے ویسے آپ کہتے ہیں وہ جو بزرگ گئے ہیں انہوں نے سمندر روکا ہوئے وہ سمندر ہی روکا ہوئے انہوں نے سیبریج کا پانی کسی سے نہیں روک رہا سمندر بھی اللہ نے روکیا اللہ نے تڑی نہ دے ہو کسی زیادہ اللہ نے غصہ ہے چڑھائی نہ دے تڑے یہ زیمنہ میں نے بات کی تو وہ آپ اس کو کنٹرول انوائرمنٹ ہی ہے اسی طریقے سے اگر اب یہ جو ہم لوگ یعنی واش رومز یوز کرتے ہیں عموماً تو ویسے واش روم جو یوز ہو رہے ہیں وہ تو گٹرز کے ساتھ ہیں ہمارے علاقوں میں ابھی گٹرز سسٹم اتنا رواج نہیں ہے ہم تو اپن نالیاں چل رہی ہیں گٹر سسٹم میں بال یا ناخن ٹوائلٹ والے پورشن میں بہانے سے نقصان ہی ہوتا ہے کہ چند سالوں کے بعد وہ بلاغ ہو رہے گا وہ آپ کو سوائی کرانی پڑے گی اور اگر وہ یہ چیزیں آپ نہ ڈالیں سابون وغیرہ نہ ڈالیں تو آپ بے شک سو سال استعمال کرتے ہیں گٹر کو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر کیڑے پروڈیوس ہوتے ہیں وہ کھاتے رہتے ہیں دوسرے سے لیزدار مادہ نکلتا ہے گٹر بند ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس میں بال جاتے ہیں بال تو سر کبر میں بھی ڈیزالو نہیں ہوتے وہ چیز ہی ایسی ہے وہ ڈیریل ہی ایسا ہے اس کو بہت ٹائم چاہیے وہ جمع ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں ایک دن بلوکی جو جاتی ہے اس لیے آپ دیکھیں گے ٹائلٹ کی جو سیٹ ہے نا وہ اس کا پانی سیوری لائن میں جا رہا ہوتا ہے اور جو نانے والا پانی سیوری لائن میں نہیں جاتا کیوں وہ سیوری لائن میں چلا جائے اور گٹر تک پہنچ جائے تو گٹر میں کیڑے جو ہیں وہ مر جائیں گے جو وہ کھاتے ہیں اور جب وہ مر جائیں گے تو دوسری طرح سے بدبوئی نکلے گی وہ ڈیزالو ہی نہیں ہوگا جو سٹول وہاں پہ جمع ہو رہا ہے یہ میں آپ کو سینٹیفیک باتیں ہی ساتھ ارز کر رہا ہوں ٹیکنیکل باتیں بتا رہا ہوں اس لیے کہ اگر آپ مکان بنائیں تو کوئی ناڑی مستری آپ کا کہیں وہ گٹر لائن میں ہی نہ ڈال دے نانے دونے والے پانی کو یہ غلطی نہیں کرنی نہ واش بیسن کو گٹر میں ڈلوانا ہے گٹر میں صرف گٹر والی چیز ہونی چاہیے اب جس طرح ہماری اوپن نالی ہیں اب اس میں اگر آپ اوپن لی ڈالتے ہیں وہ پھر اوپن لی نظر بھی آتا ہے لیکن الٹیمیٹلی بڑے نالے میں جاتا ہے پھر وہ نالے میں ڈزال بھی جاتا ہے کوئی اوپن لی کہیں پہ پھیلے وے بال نظر نہیں آ رہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ دفنانے والا کتابوں میں ہی لکھا ہے بابوں نے اور پریٹیکلی یہ پاسیبل نہیں ہے یہ انہی حدیثوں سے نہیں انہوں نے نکلالا واقعی دفنا دیں بس صرف انہوں نے ایک قیاس کیا ہے کہ چونکہ یہ جو زیرناب بال ہیں یہ شرم کی جگہ چھپانے ستر کے بال ہیں چونکہ ستر کے بال ہیں تو ان کو رمو ہونے کے بعد بھی ان کا پردہ ہے یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے بنا لیا ہے ہاں ہاں آپ پوچھ لیں وہ یہی کہیں گے کہ رمو ہونے کے بعد بھی ان کا پردہ رہے گا تو چونکہ پردہ رہے گا تو ان کا پردہ رکھنا ہے ویسے خود اپنی عورتوں کو یہ نکاب بے شک نہ کرواتے ہوں لیکن بالوں کا پردہ ضرور کروائیں گے جس بات ہی دکٹرائن نے اس کو کہا جاتا ہے سموچے اونٹ نگل جانا اور مچھر چھانتے رہنا وہ بڑے بڑے اونٹ نگل رہے ہیں اور ان باتوں کے پر چھوٹے چھوٹی باتوں کے پر انہوں نے یہ کیا ہے تو اس حوالے سے جو ینگ جنریشن ہے میں ان کو کہوں گا کہ ایسے پاکی ریزرز مختلف کمپنیوں کے ملتے ہیں وہ آپ وہ ریزرز یوز کریں اور وہ ریزر بھی پانی کے بغیر خوشک جلد پر صحیح کام کرتے ہیں وہی زیادہ افیکٹیو چیز ہے اور جن کے بچے ینگ ایج کو پہنچ رہے ہیں اس سے پہلے کہ بچے اپنے آپ کو زخمی کریں آپ خود ان کو یہ ریزرز کا تعرف کروا دیں کہ اس کے ذریعے کریں یا ان وہ سٹیکر والے پیڈز کا تعرف کروا دیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں ویسے اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں ان کا تعرف کروائیں یہ ینگ جنریشن کو اس حوالے سے یعنی اس عمر میں پہنچتے ہوئے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سکھائیں اور جب ماں باپ یہ چیزیں سکھائیں گے تو یہ کوئی گندی گندی باتیں نہیں ہیں گندی گندی باتیں اس وقت ہوں گی جب یہ باہر سے سیکھیں گے جب آپ بتائیں گے تو آپ اس کو ایسے نیچرل پروسس بتائیں گے کہ یہ ایسے ہی ہوا کرتا ہے تم اس سٹیج پہ ہو پھر ان کے لیے وہ چیز کیوراسٹی کا سبب نہیں بنے گی اگر ان کو ادھرز پر جنوں گے کہ اچھو جب آپ خود بتا رہے ہوں گے اس کو اسر ہی لے رہے ہوں گے یہ فرق ہوتا ہے تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں مجھے بڑا صحیح طرح یاد ہے ہمارے والد صاحب نے میں بڑی صحیح ٹائم کے اوپر یعنی یہ چیز بتا دیتی تو اس لیے ہمیں کو بھی پرابلم نہیں ہوئی لیکن میں ساتھ ایون یورسٹی لیول پر بھی لوگ پہنچے رہے تھے وہ اتنے زلیل ہوتے تھے میں نے ان کو جب بتایا کہ یہ ریزر آپ یوز کریں تو وہ آج تک دعائیں دیتے ہیں تو جن کے ماں باپ وہ شرم و شرمی خموش بیٹھے رہتے ہیں تو وہ پھر نقصان کرتے ہیں اپنی اولاد کا تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طریقے سے اس کو کریں ٹھیک ہوگی علی بی اگلا سوال ہے آج کل اسلامباد اور رالپنڈی میں ڈینگی بہار کی وبا پھیلی ہوئی ہے ایسی صورتحال میں کیا باقی علاقوں کے لوگوں کو اسلامباد کے سفر سے اتراب کرنا توقع علی اللہ کے منافی تو نہیں توقع علی اللہ کے منافی تو نہیں ہے لیکن سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ سے کہوں گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس عوام کو جو ہے وہ ایک بیماری اپیڈیمک بیماری میں جھونک دیا ہے جس کو آج کے اس دور میں کابو کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی کینسر نہیں تھا جو کابو نہ آتا کتنے دنیا میں ہم سے نیچلے درجے کے ملک ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو بہت پہلے کنٹرول کیا ہے سری لنکا میں ڈینگی بہت ہوتا تھا کنٹرول کر لیا ہے پچھلی جو پنجاب گورنمنٹ تھی انہوں نے سری لنکا سے مغوائی بھی تھے لوگ لیکن یہ پھر بجٹ بھی پورا نہیں دیتے ہیں اس کی ایسے پھر وہ چیزیں ڈریس تو پیسے بغیر تو کوئی چیز ڈریس نہیں ہوتی ہے اور اس گورنمنٹ نے ڈینگی کے معاملے میں جتنی نا اہلی دکھائی ہے اس وقت اور دس ہزار کے ایک سے زیادہ لوگ ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہیں چھوٹا فکر نہیں ہے یار یہ وہ بیماری نیسی سے جس سے بندہ مرنا چاہیے یہ تو اسی تھی کہ بندہ سائیکل سے گرے اور مر جائے چلو مر سائیکل سے گرنے والا بندہ سوہ کی سپیٹ پر جا رہا ہے تو وہ سبر بھی آ جاتا ہے سائیکل سے گر کے کیوں بندہ مر جائے اور اللہ نے تدبیر سکھائی ہے انسان کو یہ یاد رکھیے گا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے بسم اللہ اللہ علیہ درو پڑھ کے سام کے موں میں آت دے دینا ہے تو سام نے کاٹ لینا ہے آپ کو اس لیے ان حدیثوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ناگہانی آفت جو آپ خود جا کے آت دیتے ہیں وہ ناگہانی نہیں ہوتا وہ آپ اپنے وقت تقدیر غالب کروارے ہوتے ہیں یہ وضائف ناگہانی آفتوں کے لیے ہوتے ہیں جب آپ خود ڈوبنے کے لیے تیار ہے پھر تو نہیں آگوہ بجائے جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ ڈینگی والا جو اشیو ہے نا جی اس میں ہم کیا سی کریں گے اس حدیث کے اوپر جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ سنو کہ کسی جگہ پہ تاؤن پھیل گیا ہے تو اس جگہ پہ مت جاؤ اور جو لوگ وہاں پر آباد ہیں وہ لوگ وہاں سے باہر نہ نکلیں یعنی یہ دو چیزیں آگئی نا کہ جو لوگ وہاں پر آباد ہیں وہ باہر نہ نکلیں اور جو لوگ باہر کے لوگ ہیں وہ وہاں پر نہ آئیں یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں اب اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں اپیڈیمک جو ڈیزیزیز ہیں اس کے اوپر میرا یوٹیوب پر ایک کلپ بھی ہے کیونکہ بخاری مسلم میں ایک عدیث ہے کہ کوئی بھی مرض جو ہے متعدی نہیں ہوتا یعنی اپیڈیمک نہیں ہوتا کہ ایک بندے سے دوسرے کو نہیں لگتا لیکن دوسری طرح بخاری مسلم میں یہ دیس ہے کہ جزام سے کورڈ والے سے ایسے بھاگو جیسے شہر سے بھاگتے ہو اور یہ دیس بھی ہے بخاری مسلم کی کہ جہاں تاؤن پھیلا ہو آنا جاؤ اس کا مرض ہے کہ اپیڈیمک ہوتا ہے مرض وہ دیسے منسوخ ہیں حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت ابو رہرہ اپنی آخری عمر میں اس حدیث کو بیان کرنے کے باوجود جو انہوں نے جنگ ایج میں کی تھی اس حدیث سے انکار کرتے تھے وہ کہتے تھے میں نے کوئی ایسی دیس بیان نہیں کی ہے اور وہ وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ کورڈی سے ایسے بھاگو جیسے شہر سے بھاگتے ہو وہ دوسری علی دیسیں بیان کرتے تھے کہ جو اپیڈیمک ہوتا ہے مرض محدثین یہی کہتے ہیں کہ یہ دیسیں منسوخ ہیں نبی الستام کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے پھر ایجوکیٹ کیا تھا ایک میڈیکل ایشو تھا اللہ تعالیٰ نے ایجوکیٹ کیا کہ یہ واقعی ایسا ہوتا ہے لیکن جن حدیثوں میں کہا گیا اس میں یہ بھی ہے کہ بہاری مسلم میں ایک حدیث ہے وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک خارش والے اونٹوں کے ساتھ جو بیٹھتا ہے اونٹ اس کو خارش لگی جاتی ہے تو آج میں پہلے اونٹ کو خارش کون لگاتا ہے تو وہ اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ ٹوٹلی آپ نے اپیڈیمک پہ نہیں وائرل ڈیزیز پہ نہیں جانا اللہ کو بھی بیچ میں رکھنا ہے ہم نے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ اتنے اتنے مرز پھیلا ہوتا ہے وہ بلکل ٹھیک رہتے ہیں تو ان کو بھی تو اللہ بچاتا ہے ان کی کوئی سپیشل پروٹیکشن تو نہیں ہوتی تو تاؤن کے مرز کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ وہاں آنی جائیں گے اسی پہ آپ کیاس کریں گے جہاں پہ ڈینگی پھیلا ہو ہے آپ وہاں نہ آ جائیں اور یہ چیز حکمی ہے مجھے ابھی پچھلے ویک میرا ایک اسلامباد ہائی کورٹ میں بڑا کرٹیکل کیس لگا ہوا تھا تو مجھے وکیل نے کہا جی میں نے آپ کی آپ ڈیٹ ایونکہ میں نہیں آوں گا کیونکہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ماں اس وقت مرز پھیلا ہوئے ہمیں نہیں وہاں جانا جائیں ہاں کسی کی بہت مجبوری ہو جاتی ہے مریض لینا جانا پڑ جاتا ہے کوئی آفس میں جواب کرتا ہے اس نے تو جانا ہی ہے وہ ایک لادہ معاملہ ہے اس کو تو بلکہ پھر یہ ہے کہ ویکنڈ پہ یہاں نہیں آنا چاہیے جو اسلامباد میں جواب کر رہا ہے بینڈی میں اس کو کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ پھر علاقہ نہیں اپنا چھوڑے گا اور اس میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں ہیں جب شام فتح ہوا تو عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو دو تین دفعہ شام کے ٹور پہ گئے ہیں ایک دفعہ بیت المقدس کی چابیوں کے لیے ایک دفعہ جب آپ گئے تو شام سے باہر یہ ایک شہر میں پڑاؤ کیا تو آپ کو خبر ملی حضرت ابو عبیدہ ایب نے جرہ جو گورنر شام بھی تھے انہوں نے یرموک جیتی بھی تھی انہوں نے آ کے بتایا میلو مؤمنین وہاں تو تاؤن کا مرض پھیل گیا اور تاؤن اپیڈیمک ڈیزیز تھی چوہوں سے پھیلتی تھی اب تو آلموسٹ دنیا سے ختم ہو چکی بھی ہے لیکن اس میں لاکھوں لوگ مرے ہوئے ہیں یورپ میں لاکھوں لوگ مرے ہوئے ہیں سیونٹین اور ایٹین سینچلی کے اندر لاکھوں لوگ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے سینئر سینئر صحابہ کو بلایا انصار کو معاجرین کو کہ مشورہ دو اب اب وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے یہ دیس بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے تو کچھ نے کہا جانا چاہیے کچھ نے کہا نہیں جانا چاہیے آلٹیمیٹلی حضرت عمر نے سب سے مشورہ کرنے ایک بار یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم مان نہیں جائیں گے تو حضرت ابو عبیدہ اپنے جرہ نے آ کے کہا کہ آپ اللہ کی تقدید سے بھاگ رہے ہیں اگر آپ کے نصیب میں بیماری ہوگی تو یہاں بھی لگ جائے گی تو حضرت عمر نے کہا کہ کاش ابو عبیدہ کے علاوہ کسی نے یہ بات کی ہوتی ہے اپنوں کا تو پھول بھی پتھر کی طرح لگتا ہے تو تو میرے بارے میں یہ گوان نہ کر اور عبداللہ ابن عباس سے حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر نے اس لیے بات کی کہ وہ حضرت ابو عبیدہ سے بڑی محبت کرتے تھے ان کو یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی بات کرتے تو آپ نے کہا کاش ابو عبیدہ تیرے علاوہ کسی نے یہ بات کی ہوتی نا تو ٹھیک تھی تو پھر حضرت عمر نے پھکی دی حضرت ابو عبیدہ کو علمی ان کا مجھے بتاؤ اگر دو وادیاں ہو اور تم اونٹ چراتے ہو ایک وادی بنجر ہو ایک میں سبزہ ہو تو تم اپنے اونٹ کو بنجر وادی میں چراؤ گے جا کے کہ سبزے والی میں ان کا سبزے والی میں تو انہوں نے کہا یہ توقل کے منافع ہوگا نہیں تم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہوگے اپنی تدبیر کی وجہ سے سر یہ صوفیاء جو آپ کو کانیے کراتے ہیں جویں پڑی ہیں تو پڑی رہے ہیں خیر ہے اوہ جی اتنے سال نہ ہے نہیں کپڑے ہی نہیں پائے انہوں نے یہ احصر کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور اچھا وہ یہ حضرت عمر نے بات کی تو پھر انہوں نے کہا یہ میں نے ڈسین کیا ہے اب ایسے ہی ہوگا تھوڑی دے بعد حضرت عبدالرمان بن عوف وہاں آگے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں عبدالرمان بن عوف نے کہا میلو محمدین مجھے ایک حدیث یاد ہے جو میں نے نبیل اسلام سے سنی تھی اچھا وہاں سارے بڑے بڑے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں سینئر انصار سینئر ماجر موجود ہیں کسی نے انکلوڈنگ عزت عمر یہ دیس نہیں سنی بھی تو یہ کہتے ہیں امام عنیفہ کو دیس نہیں پتا ہوگی اور سارے امام عنیفہ دے شاہی کوئی نہیں جو حضور کے صحبتی آفتہ اس میں الفاظ ہیں سینئر انصار اور ماجرین جن کو اللہ تعالیٰ جنتی کہہ رہا ہے انہوں نے بھی یہ دیس نہیں سنی بھی تھی صرف ایک بندے نے وہاں سنی بھی تھی اور وہ تھے عبدالرمانوین آف کیونکہ نبیل اسلام اس طرح کوئی نہ تو آپ کا کوئی یوٹیوب پہ کلیپ آتا تھا نہ آپ کوئی ویڈیو کوئی آڈیو رکارڈ کر کے کرتے تھے آپ نے کوئی بات کی دو چار بندوں نے سنی اور وہ آگے ایک سے دوسرے ہیں دوسرے ہیں تیسرے ہیں اس لیے کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہتے ہیں مارے پاس اماموں سے زیادہ علم ہے ہم کوئی ان کی توہین نہیں کرتے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اماموں کے پاس تو یعنی امام بخاری کے پاس تو بخاری تھی نا یا اور دو چار کتابیں ہوں گی میرے پاس تو امام مسلم کی مسلم بھی ہے ترمزی ابو دعوت میرے تو ایک لکھ پہ وہ ساری حدیثیں ہیں جو امام بخاری کو اگر چھے دفعہ زندگی ملتی تو وہ حدیثیں جمع کرتے ہیں کیونکہ ایک زندگی میں دوسرے بخاری انہیں جمع کی ہے تو یہ ان کی توہین نہیں ہے یہ انہیں کی محنت ہے ٹھیک ہے تھی ان کی محنت کام کھا رہے ہیں تو اس میں ان کی کوئی توہین والی بات نہیں تو عبدالرمان میر آف بخاری مسلم مہتران انہوں نے کہا میں نے نبیل اسلام سے حدیث سنی تھی جب تم سنو کہیں پہ وبائی مرض پھیل گیا یہاں پہ تاؤن کے الفاظ نہیں ہے وبائی مرض کے تو اس میں ڈینگی بھی شامل ہو جائے گا یہ جنرل حدیث ہے تو تم وہاں پر نہ جاؤ اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہاں سے باہر نہ نکلیں یعنی وہ پھر بیماری نہ لے کے یہاں پہ آ جائے اپیڈیمک ہو جائے گا تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ تیرے شکر ہے کہ میں نے جو اجتہاد کیا تھا وہ حدیث کے مطابقی کیا تھا اب تو اس کو انڈورز کر دی ہے حدیث نے تو باقی صحابہ نے تو ابھی تک تو معاملہ حضرت عمر کے اجتہاد کے اوپر یا ان کے ایک ایگزیکٹیو آرڈر کے اوپر ان کے ڈسین پر مانا تھا جب عدیث آگی تو پھر فَإِنْتَنَا زَعَتُمْ فِي شَئِنْ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرْرَسُولُ کے تحت سب نے مان لیا تو اس لیے جہاں پہ ڈینگی پھیل ہے جی وہاں پہ نہ جائیں اور ڈینگی والے مربانی کر کے جیلم نہیں آڑا کسی نے مربانی کرو جدو تک اے اکتوبر نومبر دا مہینہ نہیں لگا جیلم نہیں آنا تو بیسے اگر روٹی چھوڑی کھانی ہے تو تر نہیں تو انہوں روٹی مل جائے گی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ علی بھی اگلا سوال ہے میت کو غسل اور کفن دینے کے بعد جنازہ کو بار بار روک کر اور نمازی جنازہ کے بعد میت کو جنازہ گاہ میں رکھ کر چہرے کو دکھانا کہاں تک ضرورت ہے یہ بار بار روک کے تو ہماری طرف تو کلچر نہیں ہو سکتا ہے کہیں پہ ہو کہ جنازہ کے دوران جنازہ کو روکا جائے ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے عورتوں کے لئے بعض وقت وہ روک لیتے ہیں یعنی وہ چونکہ عورتوں نے جنازہ کیا کہ اندر نہیں جانا حالانکہ یہ بھی جالی چیز ہے مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت عائشہ نے جب فوت ہوئے نا سعید بن عبی وقاس آخری بدری سے آبی چھپنی جنری میں فوت ہوئے تو حضرت سعید بن عبی وقاس کا حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کے مید لا کے رکھو میرے حجرے کے بار میں نے جنازہ پڑھنا ہے تو صحابہ نے مایوب سمجھا کہ مسجد کے اندر لا کے رکھیں کیونکہ وہ ایڈجیسنٹ تھی نا اس کے تو انہوں نے حضرت عائشہ نے کہا کہ لوگ اس کو مایوب سمجھنے ہیں جبکہ نبیل اسلام تو مسجد میں بھی جنازہ پڑھا کرتے تھے اس وقت یہ سنت میں صرف اہلی دیس عمل کر رہے ہیں اور ہنفی بھی عمل کرتے ہیں خانہ کعبہ جا کے وہاں ہر فرض نماز کے بعد جنازے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں وہاں جا کے وہ جائز ہو جاتا ہے یہاں کے پھر میں جائز ہو جاتا ہے اسی لئے ہماری دیکھیں جنازہ گائیں لادہ بنی ہوئی ہیں مسجدوں سے لادہ اور وہ ما شاء اللہ جنازہ ہی ہوتا ہے اس کے بعد وہاں کو تئی بچے دیتے ہیں کیونکہ وہ لاوارس ہوتی ہیں کھولی ہوتی ہیں اور وہاں کے جو ما شاء اللہ جو دریئے ہیں اور کالین ہیں وہ مٹی میں اٹ ہوتے ہیں اٹ پٹ ہوئے ہوتے ہیں بھرے ہوئے ہوتے ہیں مٹی سے کیونکہ منٹین نہیں ہے اس کی بجائے مسجد میں ہی پڑھ لیں اچھا مسجد میں اگر کوئی لے بھی جائے نا تو وہ جوتیوں لی جگہ پر رکھے نا پیچھے پیچھے ہی پڑھتے ہیں مسجد کے اندر ہی پڑھنا ہمیں نے خود پڑھیں گے جنازے دیوبان کی مسجد میں بریلیوں کی مسجد میں اندر پھر بھی نہیں آنے دیتے ہیں حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ مسجد کی بانڈری کے اندر جتنا ایساں وہ بھی مسجد میں شامل ہے اور اتقاب بھی نہیں ٹوڑتا وہ فنائے مسجد ہے یہ ذہن میں رکھئے گا صرف سجدے والی جگہ مسجد نہیں ہے اس کے ایڈجیسنٹ بھی مسجد کے حکم میں محتقیف کے لیے داخل ہے تو سر اس کا بھی مسجد والے اترام کیا کریں دروازے سے بھی باہر نکل جائے کریں اگر آپ نے کر نہیں ہے اور کرنا ہے تو پھر اندر لاکھے محراب میں رکھیں حرمین شریفین میں آپ دیکھیں امام کعبہ کے سامنے لا کے وہ انہوں نے عطیم کے پاس مقام ابراہیم پہ آٹھ 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 نونوں لاشے رکھی ہوتی ہیں وہ ایک بار اجتماعی جنادہ پڑھتے ہیں سارے پیچھے پڑھ رہو تھے یہ پتہ نہیں کیا تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جنازہ گاہ میں جب داخل کرنے لگتے ہیں تو کوئی کوئی بڑی عورت آگئی کو رشتہ دار آگئی وہ جنازہ رکھوا دیتی ہے کہ میں نے میت دیکھنی ہے اس کے بعد ایک اور چیز کی جاتی ہے کہ جنازے کے بعد میت کو رکھ دیا جاتا ہے اگر وہ میل ہو اگر فی میل ہو تو لوگ نہیں رکھتے سارے فی میل صرف ان کے قریبی رشتہ داروں کے لیے وہ سائیڈ پہ لے کے جا کے دکھا دیتے ہیں میل کے لیے وہ کرتے ہیں کہ وہ اپن رکھتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ لیں اور یہ چیز سنت بھی ہے ٹھیک ہے جائز ہے جائز کہا سنت ہے بخاری میں حدیث ہے کہ جب نبی الاسلام کی وفات ہوئی تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی نے حجر ایشہ میں داخل ہوئے نبی الاسلام کے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا آپ کو یہاں پہ بوسا دیا آپ میت کو بوسا بھی دے سکتے ہیں زیارت کے ساتھ میں اب کئی بزرگ لوگ جو فوت ہوئے ہیں بزرگ آپ والے نہیں بزرگ سمجھتا ہوں یا میرے ساتھ رشتہ داری تھی تو میں کوئی بوسا بھی دیتا ہوں ان کے ماتھے کے اوپر سنت ہے حضر بکر نے نبی الاسلام کے ماتھے بوسا دیا بخاری کے لفاظ ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالی آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک موت تو سب کو آنی ہے وہ آپ کو آگئی اب دوبارہ آپ پہ موت تاری نہیں ہوگی یعنی آخرت کی زندگی میں آپ چلے گئے ہیں کیونکہ حضرت عمر نے باہر تلوار ٹھائیوی تھی جو کہے گا حضور فوت ہوگئے میں گزدن کاٹ دوں گا اس کا جواب حضر بکر نے دیا کہ حضور الاسلام پہ بار بار موت نہیں آنی کہ آپ ایک دفعہ موت میں جائیں پھر واپس آئیں ایسا نہیں ہوگا بس یہ موت ہی آگئی یہ اس بات کا ثبوت ہے پھر بار آکے انہوں نے خدبہ دیا انکا میتن و انہم میتون آیت پڑی وما محمدن الا رسول یہ والی آہت پڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلٹی میٹلی جو اس حدیث سے یہ رضا نکلے گا کہ آپ میت کو بوسا بھی دے سکتے ہیں اس کی زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس چکر میں میت بہتا لیٹ نہ کی جائے اس سے بڑا تماشا یہ ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ دار دور سے چلا ہوتا ہے تو وہ پھر میت کو قبرستان میں جا کے رکھ دیتے ہیں لیٹ کر دیتے ہیں جب وہ مزید لیٹ رہا ہوتا ہے لیٹ ہو رہا ہوتا ہے پھر وہ دفنا دیتے ہیں چہرے والی پڑیے بھی تک نہیں رکھتے ہیں ڈیڈ ڈیڈ دو دو گھنٹے تو سر کوئی مستہ نہیں آپ ویڈیو بنا لیں جب آئے گا دخواہ دیں وہ دیکھ کے کیا کرنا ہوتا ہے اس نے صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں نے چہرہ دیکھ لیا جس نے جنازہ ہی نہیں پڑا آپ اس کو میں یہ دکھا کے کیا کرنا چاہتے ہیں ہاں بہت قریبی رشتہ دار ہے اس کے لیے ایک حضرت ہے پوری زندگی کی تو وہ چاہتا ہے کہ میں دیکھ لوں اس میں تصویر بنا لیں اب تو پورے پورے فوٹو سیشن ہوتے ہیں مرنے کے اوپر کیوں نہیں فرانسا ہاں سیلفیں بھی ہوتی ہیں مردے کے ساتھ سیلفیں بھی چل رہی ہیں تو وہ تو خیرہ پروفیشنل ہر کام میں ایک پروفیشنلزم آ گیا ہے اس کی وجہ سے سارے پرابلم جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں میت کو آپ مرنے کے بعد اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو بوسا بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہوگی علی بھی اگلا سوال ہے میں نے ایک مشہور ہاؤسنگ سکیم میں ایک اپارٹمنٹ خریدا ہے جس کی انسٹالمنٹس دو سال میں مکمل ہوں گی میرا ارادہ ہے کہ اس اپارٹمنٹ کو قرائے پر دوں گا کیا اس دوران مجھے اس پر زکاة بھی ادا کرنا ہوگی اپارٹمنٹ پر تو یہ قرائے کے مکان کے اوپر یا دکان کے اوپر تو زکاة نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کو جب آپ قرائے پر دیتے ہیں تو اس کے قرائے کے اوپر زکاة ہوگی وہ بھی اس صورت میں اگر قرائے جھڑ جائے اگر اسی قرائے سے آپ کھا رہے ہیں تو کوئی زکاة نہیں ہے انہوں نے اپارٹمنٹ دینا ہے قرائے پر دینے کا رادہ ہے ٹھیک ہے قرائے پر دیں اس قرائے سے جو انکم ہوگی نہ وہ انکم اگر جھڑتی ہے اور وہ اتنی جھڑتی ہے کہ وہ تھریشولڈ پوائنٹ کو ساڑھے ساتھ تولے سونے کو کراس کر جاتی ہے تو اس پر زکاة دیں گے اور اگر اس انکم کو زیادہ ساتھ یوز کر رہے ہیں تو وہ بے شک ایک ملین قرائے پر بیچھڑ آیا وہ انہوں نے پارٹمنٹ کوئی زکاة نہیں ہے اس کے پر اسلامباد میں آپ چلے جائیں لوگوں کہا جاتا ہے کروڑ پتی غریب کروڑ پتی غریب اسلامباد میں وہ لوگ ہیں جن کے پاس آٹھ ہٹھ دس دس کروڑ کی کوٹھی ہیں ایک پورشن میں خود رہتے ہیں ایک پورشن کرائے پر دیا ہوا ہے اور اس کرائے سے وہ اپنی گزر بسر کرتے ہیں کروڑ پتی غریب ہیں وہ اگر کرائے پر نہ لگاؤ تو ان کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے مالک کروڑوں کے ہیں لیکن غریب ہیں اور وہ ان کو جو کرائے ہیں اب ایف سیون میں آپ چلے جائیں ایف ایٹ میں چلے جائیں ایف ٹین میں ایک ایک کوٹھی کا آپ کو ایک ایک دو دو تین تین چار چار پانچ مہنے لاکھ بھی کوٹھیوں کا کرایا ہے مہینے کا سبحان اللہ کہہ رہے جی استغفراللہ جی یہ ہمارے ملک میں جو پراپرٹی کے ساتھ ان لوگوں نے ظلم کیا ہے نا ایک پراپرٹیز ٹائکون نے تو یہ اتنے کرایاں نہ ہوتے یہ ظلم کیا ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ لوگ استعمال کر لیتے ہیں اس طرح ایک بندے نے رینٹے کار پر گاڑی چڑھائی بھی ہے بیس لاک کی یہ تیس لاک کی گاڑی ہے تو زکاة نہیں دے گا کیونکہ پیسہ رننگ میں آ رہا ہے اس کی جو کمائی ہے اس پہ زکاة ہوگا وہ بھی اگر جوڑے گا تو اگر وہ استعمال کر رہا ہے اس کا خرچہ اس پہ چلنے کوئی نہیں اسلام یہ ظلم تو نہیں کرتا کہ آپ تیس لاک کی گاڑی پہ بھی زکاة دیں پھر اسے جو کمائی ہے اس کے پر بھی زکاة دیں اس رننگ اور دیکھیں آپ دیکھیں آپ پس تیس لاک ویسے پڑا ہوئے تو آپ زکاة دیں گے تیس لاک کو رننگ میں لے آئیں کوئی زکاة نہیں الٹا آپ اس کی کمائی کھاتے رہے اس لیے کہ اسلام چاہتا ہے پیسہ رننگ میں آئے کیونکہ جب آپ اس کو قرائے پہ مکان کو دیں گے یا گاڑی کو قرائے پہ چڑھائیں گے تو کتنے لوگوں کا روزگار کھلے گا یہ دیکھیں آپ ٹائر کو پنکچر لگانے والوں کا روزگار کھلے گا ڈینٹنگ پینٹنگ والوں کا کھلے گا پٹرول پاپ جنہوں نے رکھے ہیں ان کا کھلے گا پھر ڈرائیور ہے اس کا کھلے گا پھر کئی لوگوں نے اس میں سفر کرنا ہے ان کے ساتھ یعنی پیسہ اگر آپ رننگ میں لے آتے ہیں تو اس کے اوپر بھی اسلام آپ کو ویو آف کرتا ہے کہ زکاة آپ نے نہیں دینی اور رننگ میں اس پوائنٹ آف یو سے ایک رننگ وہ ہے کہ ایک بندے نے بزنس میں سپوسٹ دس کروڑ پہ لگایا ہوئے تو اب وہ بزنس میں اس نے دس کروڑ لگایا ہوئے تو وہ اس دس کروڑ پہ اس کی زکاة ہوگی کیونکہ اس پہ انمنٹری ہوگی ایک بندے کا میڈیکل سٹور ہے یا ایک بندے کے پاس کپڑے کی دکان ہے دکان کے اندر اس نے دس لاکھ کا کپڑا ڈالا ہوئے ہیں اور وہ کہہ میرے پلے تو کچھ نہیں ہے تو وہ پلے ہے نا دس لاکھ کرویا کیونکہ وہ مالے تجارت ہے تو جو مالے تجارت ہے نا اس پہ بھی زکاة ہے اگر کوئی گاڑییں لے کے فروخت کرتا ہے تو گاڑی پھر رنٹے کار والی نہیں رہی مالے تجارت بن گی وہ اب اس گاڑی پہ بھی زکاة دے گا اگر ایک سال اس کے پاس پڑی رہتی ہے اگر وہ کہ نہیں میں گاڑییں لیتا ہوں بھیج دیتا ہوں پڑی نہیں رہتی تو ایوریج کتنا مال اس نے جھونکاو ہے اس بزنس میں اس سارے مال پہ زکاة دے گا بہنے تو کسی پہ زکاة ہی نہیں بنے گی تو جو انویسٹمنٹ آپ نے کاروبار میں کی ہوئی ہے نیٹ انویسٹمنٹ چاہے سیمنٹ کی فارم میں دوائیوں کی فارم میں اینٹوں کی فارم میں ایون پراپر ڈیلرز نے پلارٹ لیے ہوئے ہیں بیجنے کے لیے لیے ہیں مغانون آنے کے لیے تو نہیں تو وہ یہ نہیں کہیں گے ہم تو اس پہ جو ہے وہ کوئی فصل اگاتے نہیں ہیں تو اشر تو ہے نہیں ہیں وہ فصل سے اوپر کی چیز چلی گئی ہے اسلامباد میں تو پلارٹ مال تجارت بنو ہے آپ کے ملک میں ڈالر اور سونا اتنا اوپر نہیں جاتا جتنا ریل سٹیٹ جاتی ہے پھر تو یہی ہے کہ ایک بندے کے بعد سوٹولے سونا ہے تو پھر وہ زکاة بچارہ دیتا رہے تو سیدھا سوٹولے بیج کے دیکھ پلارٹ میں اسلامباد میں لے لے اور زکاة سے بھی فارغ ہو جائے نہیں ایسا نہیں ہوگا البتہ اگر وہ مکان بنانے کے لیے کوئی پلارٹ لیتا ہے ایک پلارٹ پچاس مکان بنانے کے لیے ایک اس پہ زکاة نہیں ہے وہ صحیح مسلم میں عدیث موجود ہے کہ انسان کے گھوڑے پہ اس کی سواری کے اوپر اس کے غلام کے اوپر اس کے گھر کے اوپر جو اس کی ضروریات اصلیہ کی چیزیں ہیں ایک بندہ اگر چاہے دس کروڑ کی بھی گاڑی رکھے اس کے پر کوئی زکاة نہیں ہے اس کو یہ بھی نکا جائے گا کہ تم دس کروڑ والی گاڑی بیچ کہ نو کروڑ ایک کروڑ والی لے لو نو کروڑ جو ہے اس کو پیسے کے اوپر زکاة ایسا نہیں ہوگا جو چیز یوز میں آگئی اس پہ نہیں ہے یہ اس نے خود فیصلہ کرنا ہے میں کسی کو پر فضوانی لگانا ٹھیک ہو گاڑی علیوی اگلا سوال ایک اسلامی بہین کی طرف سے ہے میں وزن کم کرنا چاہتی ہوں اور رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا بھی باقی ہے عام صورتحال میں ڈائٹنگ کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے البتہ روزے رکھنے سے سبر آ جاتا ہے اگر میں ڈائٹنگ کی نیت سے قضا روزے رکھو تو کیا مجھے روزوں کا سواب ملے گا جبکہ میرا ارادہ قضا کا بھی ہے سبحان اللہ میں تو یعنی اس کو اپریشیٹ ہی کروں گا کہ یعنی اللہ نے ان کے دماغ میں بار ڈالی ہے چلو کہ روزے رکھیں کوئی اور راستہ اختیار نہیں کیا رہا سواب ملہ معاملہ تو سواب اس صورت میں ملے گا اگر ان کی پرائمری نیت روزے کی قضا کی ہوگی اور اس میں ساتھ ایک بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ ڈائٹنگ والا لیکن اگر نیت صرف ڈائٹنگ کی ہے روزے کی نیت کوئی نہیں ہے تو پھر یہ معاملہ مشکل ہو جائے گا لیکن اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ سواب نہیں ملے گا فرض ضرور ادا ہو جائے گا ایکسٹرانڈری سواب ہو سکتا ہے مل جائے ہو سکتا ہے نہ ملے آپ سوچ رہوں گے ملنے والی کیا گارنٹی ہے زیادہ تر تو ویسے اس پر جذباتی جواب دیں گے جی ڈائٹنگ کی نیت ہے روزے کا سواب اس کو سپورٹیوی ایک حدیث ہے مسلم شریف کی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے سبحان اللہ بھی صدقہ ہے اللہ اکبر بھی صدقہ ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے اور تمہارا اپنی بیویوں کے موں میں اپنی اولاد کی موں میں لوکمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے اور تمہارا اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے نیکی کا قام اب باقی ساری باتیں تو صحیح سمجھ آ رہی ہیں صحابہ اکرام کو بھی سمجھیں آخری بات یہ بڑی عجیب و غریب تھی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بیویوں کے ساتھ جو تعلق قائم کرنا ہے یہ تو خالصتا یعنی ایک جذبہ ہے جس کو آپ کہہ لیں یا آپ اس کو کوٹ ورڈز میں کہہ لیں ایک ٹوٹلی ایک ہیوان کے اندر بھی وہ جذبہ موجود ہے اس کے اوپر سواب کیسے ہو گیا ظاہر ہے روٹی کی جو کھلائی مسکین کو کھلانے کا سواب ہی ہے تو بیوچوں کھلانے کا بھی سواب ہوگا سبحان اللہ الحمدللہ بھی یہ جو ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے میاں بیوی کا اس پہ کسی مرد کو سواب کیوں ملے گا کسی عورت کو سواب کیوں ملے گا تو آپ الاسلام فرمائے مجھے یہ بتاؤ اگر وہ شخص اپنی اس ضرورت کو کسی ایسی عورت سے پوری کرتا جو اس کے لئے حلال نہیں تھی تو کیا اسے گناہ ہوتا صاحب نے کہا یہ رسول اللہ ہوتا تو آپ نے فرمایا اب چونکہ اس نے ضرورت وہاں سے پوری کی ہے جہاں سے اللہ نے اس کو اجازت دی تھی تو صرف اجازت والے معاملے میں اگرچہ وہ ضرورت تو اب نہیں پوری کر رہے ہیں لیکن چونکہ اللہ کے دائرے کے اندر کر رہے ہیں اللہ اس کو سواب بھی دے گا اس عدیس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ڈائٹنگ کے لئے بھی روزے رکھتا ہے چونکہ وہ راستہ روزوں کا اختیار کر رہا ہے تو روزے کا سواب بھی مل جائے گا ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی ویسے یہ بات صحیح ہے روزے کی برکت آپ دیکھیں روزے میں کیسا سبر آتا ہے اور یہ سبر زیادہ تر ہوتا بھی رمضان کے روزوں میں کیونکہ سب نہیں روزہ رکھا ہوتا ہے جہاں آپ مال میں رہ رہے ہیں جو باہر کے ملک کے لوگ ہیں وہاں پہ اس طرح کا سبر نہیں ہوتا لیکن وہاں پہ زیادہ تر یورپ میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہاں تو گرمی بھی اتنی نہیں ہے امریکہ کے لوگ کے لئے مشکل ہوتی ہے وہاں تو چاروں موسم ہوتے ہیں اسٹریلیا کے لوگ کے لئے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ ایک اللہ نے روزے کے اندر سبر رکھا ہے اور نبیل اسلام بھی ایسے کر لیتے تھے بخاری مسلم دونوں عدیث ہیں ہم معات المومنین کہتے ہیں کہ نبیل اسلام ہمارے پر تشریف لاتے نا اشراق کی نواز کے بعد تو پوچھتے کچھ کھانے کو ہے اگر ہم کہتی ہیں تو آپ کہتے لاؤ پیش کرو اور اگر ہم کہتے ہیں آج کچھ بھی نہیں کھانے گا تو آپ فرما دے ٹھیک ہے آج میرا روزہ ہے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوتا تھا تو نفلی روزہ آپ اس طرح سے رکھ سکتے ہیں اور کئی بار آپ روزہ رکھتے اور تھوڑ دیر بعد کوئی امتی آپ کا کوئی ساتھی کوئی گفٹ پیج دیتا تو بیوی کہتی کہ یا صلی اللہ کچھ کھانے کے لیے آگئے تو آپ فرماتے ہیں ہم افتار کر لیتے ہیں سر یہ ہوتی ہے زندگی دس دس کروڑ کی گاڑیوں میں بیٹھ کے بزنس کلاس کے اندر ایر ٹریول کر کے تیس تیس چالیس چالیس کروڑ کی کوٹھیوں میں بیٹھ کے مہنگی مہنگی گاڑیوں میں بیٹھ کے زہد و برا کی باتیں کرنا بڑا آسان ہے پریکٹیکلی نبی علیہ السلام کی صیرت کو پنانا بڑا مشکل ہے بہت مشکل کام ہے تو آپ علیہ السلام یعنی اس طریقے سے کر لیتے ہیں تو زہرہ اسواب ملتا ہے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اگر آپ نے صبح اسے کچھ کھایا پیا نہیں ہوا تو آپ روزے کی نیتی اس وقت بھی کر سکتے ہیں اور نفلی روزہ آکر رکھنے کے بعد آپ توڑتے ہیں تو اس کی قذاب بھی نہیں ہے نفیوں نے ہی خام کا مسئلہ بنایا ہوئے ہیں ان کے مسئلے تو اتنے عجیب ہیں وہ کہتے ہیں جو ان کی نظر میں کہ اگر کسی پہ قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور وہ جانور مر گیا یا چوری ہو گیا اس سے نیا جانور لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کسی پہ قربانی واجب نہیں تھی گریب تھا اس نے پیسے جوڑ کے جانور لیا اور اس کا جانور چوری ہو گیا یا مر گیا اس پہ واجب ہے کہ نیا جانور خریدے ہیں استقفاللہ پڑھنے ہیں مزرگوں کی خدمات ہیں اسلام میں افتاولمگیری ہے چودہ سلمان نے بیٹھ کے امت کے ساتھ کیا ہے انورٹڈ کامہ میں جو وہ کہتے ہیں لوجیک اس کی یہ ہے کہ اس پہ واجب نہیں تھا اس نے کیوں اپنے پر واجب کروایا خود نفلی روزے میں وہ یہی کہتے ہیں کہ نفلی روزہ اگر کوئی توڑ دے گا تو وہ اس کو روزہ رکھنا پڑے گا حالانکہ وہ ہے ہی خود نفلی تھا تو کیوں رکھنا پڑے گا وہ کہتے ہیں اس نے رکھا کیوں تاکہ اندھر کوئی رکھے ہی نا ایبن ان کے نزدیک یہ بھی ہے کہ آپ اگر نفلی نماز پڑھ رہے ہیں نا اور آپ نے وہ توڑ دی تو وہ نفل پڑھنے آپ پر واجب ہیں اگر ویسے نہ پڑھتے تو کوئی گناہ نہیں تھا یعنی اگر زور کی پہلی چار سنتے کوئی کبھی کبھار چھوڑ دے تو وہ کہتے ہیں کوئی گناہ نہیں لیکن وہ پڑھ رہے تھے ساتھ اکامہ تو یہ فرض کھڑا ہو جناب آپ دیکھ لیں کتنا مشکل ہے یہ ماملہ تو کس کس طریقے سے پھر امام بخاری کو ان چیزوں پہ جھکا جھگا جھگا پھر وہ کوئی سٹرائک لگانی پڑی امام بخاری نے باب باب ایسے ہی بخاری نے کہ اگر کسی شخص کی عمرے کی نیت نہ ہو اور وہ بغیر احرام کے حرم مکہ میں داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اور حدیث لے کے آئے کہ نبی الاسلام فتح مکہ کے موقع پہ اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ نے احرام نہیں پیناوا تھا آپ کے سر پہ خود تھا الحمدللہ اور ایک روایت میں آتا ہے کالی پگڑی باندھی بھی تھی اور دو شملے آپ نے چھوڑے ہوئے تھے مسلم شریف میں یہ آتا ہے تو امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے کہ چونکہ نبی الاسلام نے عمرے کی نیت نہیں کیوئی تھی لہذا آپ پہ آپ نے یہ بتایا کہ کوئی شخص حرم مکہ میں بغیر عمرے کی نیت کے بھی داخل ہو سکتا ہے یہ جائز ہے اس کے ذریعے انہوں نے حنفیوں کا رد کیا حنفیوں کا موقع یہ ہے کہ جو بندہ بھی مکہ میں داخل ہوگا اس پہ واجب ہے کہ وہ احرام باندھ گئے ہی داخل ہو چاہے اس کی عمرے کی نیت ہے یا نہیں ہے عمرہ اس پہ آٹومیٹیکلی مکات کراس کرنے سے واجب ہو جاتا ہے اور امام بخاری نے یہ باب باندھا کہ نبی الاسلام نے مکات کراس کیا آپ مدینہ سے مکہ آئے تھے اور آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ بغیر احرام کے کراس کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واجب کوئی نہیں ہے نفلی عبادت آپ کی مرضی کر لیں نہ کریں اس اس طریقے سے امام بخاری نے جگہ جگہ ان لوگوں کو سٹرائک کیا ہے حدیثوں کے ذریعے اپنے اقوال کے ذریعے نہیں بتایا کہ یہ کتابوں کا دین ہے یہ صحابہ کا دین ہے اور یہ بابوں کا دین ہے اس میں فرق کرو یہ اس طرح مسائل نہیں ہے جس طرح تم نے اپنے ماننے والوں کو پروپیگیٹ کیے میں خام کا ایک چیز جو نفلی عبادت اس کو واجب بنا دیتے ہیں کہ چونکہ اب انہیں مقات کراس کیا اب یہ کرے گا ہی کرے گا کیوں کرے گا اس صاحب سے تو اور ان کے نزدیک پھر جو بندہ مکہ سے مدینہ چلاتا ہے نا روڈ لائنر اس پہ روزانہ عمرہ واجب ہے اگر دو دفعہ چلا رہے ہیں تو دو عمرے کرے گا اور نہیں کرے گا تو حرام کا مرتقیب ہے اور دم دے گا تو پھر بکرہ دینلتے بہتر ہے عمرہ ہی بندہ کارلے اتنا مہنگ ہے وہاں پہ بکرے تو یہ دین کے اندر انہوں نے مشکلات داخل کی ہوئی ہیں ظاہر ہے ہم یعنی بغت رہے ہیں ان چیزوں کو تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی اللہ تعالی نے دین کے اندر آسانی رکھی ہوئی ہے آپ آسانی کو یوٹلائز کریں روزے آپ ڈائٹنگ کی نیز سے بھی اگر رکھتے ہیں لیکن چونکہ آپ نے نبی علیہ السلام کا پیٹرن اختیار کی ہے تو آپ کا فرض ضرور ادا ہو جائے گا لیکن اعلیٰ درجہ کا ثواب اسی صورت میں جب آپ سپیسیفکلی اس کو ذہن میں رکھیں اور اسلام نے بھی صحت کے لیے سارے معاملات کی ہیں خود بخاری مسلم حدیث ہے آپ کو عبداللہ بھی نمروی ناس کی شکایت پہنچی کہ وہ پوری رات نماز پڑھتے ہیں آپ نے بلا کے ڈانٹا آپ نے فرمایا ہے اندہ ہو جائے گا تیری آنکھوں کا تجھ پہ حق ہے تیری بیوی کا تجھ پہ حق ہے اور عبداللہ میں نے سنے تم روزہ رکھتے ہو روزانہ روزہ رکھنے والا تو گویا ایسا ہے کہ اس نے روزہ رکھے ہی نہیں تم نے بہت روزے رکھنے ہیں نا تو مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو گویا تم نے پورے سال کے روزے رکھے پوری زندگی کے روزے رکھے کہہ رسول اللہ میں نے میں اس سے زیادہ طاقت ہے پھر آپ نے میں اچھا ایک دن روزہ رکھا کرو ایک دن چھوڑ دیا کرو دعوودی روزے ہیں بس اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے کہہ رسول اللہ میرے پاس اس میں بھی زیادہ طاقت ہے آپ فرمایا بس روزانہ روزہ رکھنے والا روزہ نہ رکھنے والے کی طرح ہے جب وہ بوڑے ہوگے نا بخاری مسلم الفاظ ہیں وہ کہتے تھے کاش میں نے حضور کی رخصہ سے پیدا اٹھا لیا ہوتا وہ تین روزے جو ہیں نا مہینے میں وہ ٹھیک ہے کیونکہ میں بوڑا ہو چکا ہوں میرے میں طاقت نہیں رہی ہے سر ہم آپ کو اس سے بھی اسحان بتاتے ہیں صحیح مسلم میں عدیث ہے جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد چھے روزے شوال کے رکھ لے اسے پوری زندگی کے روزوں کا سواب ملے گا اگر ہر سال وہ کرتا رہے تو مہینے کے تین روزے بھی بہت بڑا ہے وہ بھی سال کے چھتیس بنتے ہیں یہ چھے رکھ لیں اور آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت کا رکھ کوئی بات کہتے ہیں ایک فورم بات رکھ لیں باقی بات جب مرضی رکھیں آپ کو سواب ملے گا یہ اسلام ہے بابوں کا دین نہیں کتابوں کا آپ دیکھیں ہمارے لوگ سفر میں روزہ رکھتے ہیں انہوں کتنا فقریہ بتاتے ہیں اور بخاری مسلم میں عدیث ہے آپ الاسلام نے دیکھا ایک شخص حج کے سفر کے لگلے اس نے روزہ رکھا ہے اس کے سر پہ لوگوں نے سائبان کیا ہے آپ فرمائے سے کیا ہوا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے آپ فرمائے سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے ایک روزہ رکھے انہوں نے مصیبت پائیس بندے ایک نے روزہ رکھا ہے روزے کی مصیبت زیادہ لوگ جیل رہے ہیں جو اس کے سر پہ کی یہاں پہ بھی آپ پیرو فقیروں کو دیکھیں کتنی مصیبت بنی ہوتی ہے کسی گھر میں چلے جائیں کسی مسجد میں داخل ہو جائیں افرتفری مجھتی ہے کوئی لاکے جناب سامنے وہ پنکھا رکھ دیتا ہے کوئی ائرکولر لاکے رکھ دیتا ہے اب تو خیر یہ پرانے زمانے ہو گئے ہیں اب تو بزرگوں کی اٹھا کے جا کے اسی کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور پھر جو ماشاءاللہ وہ خوراک کھاتے ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں نا وہ کہتے ہیں نہیں یہ بزرگ پریزی کھانا کھاتے ہیں بس صرف چھوٹا گوشت ہاں یہ ایسے بزرگ بھی ہیں جن کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کہا نا چھوٹا گوشت بھناوا وہ بھی روٹی کے بغیر ایک بندہ بتا رہا تھا ان بزرگوں کی دعوت کرنی پڑے تو ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے چاہیے ہوتا ہے میں نے کہا یار ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے کیسے ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ باڈی گارٹ بھی ہوتے ہیں ان کے دو ڈھائی کلو تو وہ ایوریج چھوٹا گوشت کھا جاتے ہیں تو سر چھوٹا گوشت آپ دیکھ لیں کتنے ہیں اور پھر وہ بناوا بھی ہو پھر تین چار مریدین بھی ہو اور ساتھ روٹییں بھی نا کلمنجی والے نان کھائیں گے اس سے کم کھائیں گے نہیں اثر وائز وہ خالی کھائیں گے تو یہ بزرگ بہت مہنگے پڑتے ہیں یہ دنیا میں بھی آپ کو مہنگے پڑھ رہے ہیں کاش ہم نے اکل استعمال کی ہوتی بات سن لی ہوتی تو بات سمجھ آ جاتی تو اللہ طرف فرمائے گا فَعْتَرَفُوا بِذَمْبِهِمْ انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اطراف کر دیا فَصُحْقَلْ لِأَصْحَابِ السَّائِينَ لیکن فائدہ کوئی نہیں پھٹکار ہے ان کے اوپر اب کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہوگی علی بھی اگلا سوال ہے مولانا مکی حجازی دیوبندی صاحب کی ایک نئی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مولانا مدودی راہی مولا کا نظریہ یہ تھا کہ شادی شدہ زانی کے لیے رجم والی سزا اسلام میں نہیں ہے اس لیے مولانا مدودی راہی مولا رجم کی سزا کے منکر ہوئے اور راہ حق سے ان کے قدم فسل چکے تھے مولانا مکی دیوبندی صاحب کا یہ دعویٰ کہاں تک درستہ ہے پلیز وضاحت فرما دیں یہ جو مولانا مکی صاحب ہے نا حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس ان پہ آج کل شیاطین جن اور شیاطین انس کا حملہ ہوا ہے اور کس قسم کی ولگر سوالات کی ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں جو خود دیوبند مکبہ فکر کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنی ہوئی ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کبھی کسی بزرگ بابے کے وارے میں جنہوں نے دین کے ساتھ وہ وہ ظلم کی ہیں اور بد عقیدگییں پھلائیں ہیں کبھی ان کے خلاف نہیں کہیں گے کہ ان کے قدم فیصل گئے وہ گمراہ ہو گئے ان کا پورا ٹارگٹ جو ہے نا نمبر ون ہوگا بریلیویوں کے خلاف نمبر ٹو اہلِ عدیث کے خلاف نمبر تھری اہلِ تشیعوں کے خلاف اور نمبر فور اس طرح کے جو لوگ ہیں نا مولانا مدودی، امین احسن اسلائی، جعوید احمد غامدی ان کے بارے میں ان کا حق ہے اختلافِ رائے کریں لیکن سر اَلُو الْعِلْمِ قَوْئِمًا بِالْقِسْتِ بنے اہلِ علم انصاف پر قائم جھوٹے الزمات نہ لگائیں اپنے بزرگ بابوں کا دفاع کرنے کے لیے اور دوسروں کے بابوں کو نیچے کرنے کے لیے جھوٹ نہ بولیں اب دنیا پڑھ لکھ گئی ہے لوگوں کے سامنے تفہیم القرآن ہے آپ کس طرح یہ جھوٹا الزم لگا سکتے ہیں ان کے اوپر اب میں کیسے کہہ دوں کہ آپ کا سلیپ آف ٹنگ ہو گیا اگر سلیپ آف ٹنگ ہے تو ہماری ویڈیو کے بعد آپ رجوع ریکارڈ کروائیں اور میرے بارے میں جو جو انہوں نے باتیں کی تھی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے تو میں نے پھر پوری طبیعہ صاف کی تھی قادیانیہ تک کا الزام لگایا ہے میرے اوپر آپ یوٹیوب پر میرے کلیپ دیکھیں مکی اجازی کی حقیقت ان کی ویڈیو پروف کے ساتھ انڈرسٹینڈ اسلام کے اوپر اپلوڈ ہوا ہے ہمارے بھائی نے کیا ہے ہم تو نہیں وہ کاپی رائٹ کی ایسیج لگاتے ہم نے بھی کیا تھا لیکن وہ ویڈیوز کے بغیر تھا وہ آپ جا کے دیکھیں شیخ مکی اجازی کی حقیقت ایک ایک ویڈیو کے ساتھ جواب دیا ہے ان کی باتوں کا اب انہوں نے یہ جو اس وقت ماز پکڑا ہوئے نا وہ فرقہ دیوبندیہ کو بچانے کے ماز پر کھڑے ہوئے ہیں اور عجیب جو ان کے دماغ میں آتا ہے انہوں نے کہیں جوانی میں کوئی بات پڑھ لی تھی کسی اور کے بارے پڑی تھی کسی اور پر فٹ کر دیتے ہیں سر اگر آپ کے اس وقت یعنی یاداشت میں کوئی ایشو آ گیا تو آپ تھوڑی تیاری کر کے بیٹھیں آپ وہی باتیں کریں جو میرے خیال ہے وہ آپ جو بغیر قرآن و دیس کے دلائل کے جو ولگر قسم کے کوسشنز کو ایڈریس کرتے ہیں آپ وہی کام جاری رکھیں لوگوں کے لیے ایک سٹیج ڈراما تو بنا ہی ہوا ہے وہ بنا رہے گا دینی مسائل کو آپ ڈسکس نہ کریں کیونکہ آپ دینی مسائل ڈسکس کرتے ہیں تو بغیر دلیل کے یہ بتائیں کس جگہ مولانا مدودین رجم کی سزا کے انکار کیا ہے میں آپ کو دعویٰ سے کہتا ہوں ملا وجہ بصیرت کہ جو رجم کی سزا کے اوپر جتنے علمی اترازات کیے گئے تھے ان کا علمی جواب انٹرلیکچول لیول پہ جا کے جو مولانا مدودی نے تفہیم القرآن میں دیئے ہیں کسی اور علمی دین نے دیئے ہی نہیں جو بندہ رجم کی سزا کے ڈیفینڈ ہونے کے اوپر تفہیم القرآن میں لکھ رہے ہیں سورة نساء کی آیات کے کونٹیکسٹ میں سورة نور کی آیات کے کونٹیکسٹ میں اس بندے پہ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا مقصد بھی فیم دوسروں کو کرنا ہوتا ہے لیکن چونکہ آپ تو دنیا بدل چکی ہے کیوں دنیا میں نہ رہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی پہلے تو آپ کے لوگ جو ہیں سامنے وہ جو ہے نا وہ خاموش تماشائی بن کے سنتے رہتے تھے بے زبان بیٹھے رہتے تھے اب تو لوگ کہتے ہیں سر کہاں لکھا ہے پھر لوگ ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں دین میں کوئی مسئلہ ڈسکرس ہوتا ہے سب سے پہلے یہاں لوگ رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو میرے بھائی یہ بالکل جھوٹ ہے آپ تفہیم القرآن میں چلے جائیں سورہ نور پارہ نمبر اٹھارہ کی تفسیر نکالیں شروع کی آیات کی مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی نے اتنے بہترین انداز میں رجم کی سزا کا مقدمہ پیش کی ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگرچہ قرآن میں زانی کی سزا جو ہے وہ سو کوڑے آئی ہے لیکن یہ اس زانی کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہے جو کہ منکرین حدیث ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ زانی کی سزا یہ ہے چاہے وہ شادی شدہ ہو وہ غیر شادی شدہ ہو تو اس کے رد میں مولا مدودی نے ان کو ایون ترات سے لا کے آیات کتاب الاستثناء چپٹر سے پیش کی ہیں کہ یہودیوں کے ہاں بھی قتل کی سزا رجم کی سزا موجود تھی جو مدود میں پورا چپٹر ہے نا وہ حدیث نہیں ہے نبیل اسلام وہ رجم کی سزا کے لیے آپ کو سنن ابی دعود میں حدیث آتی ہے نا بھلایا تھا تو نبیل اسلام نے کہا ترات لاؤ تو میں فیصلہ کرتا ہوں ترات لائی گئی تو نبیل اسلام کو انہوں نے ایک گدی پہ تکیہ پہ بٹھایا ہوا تھا نبیل اسلام خود زمین پہ بیٹھ کے تکیہ پیٹھ کے نیچے سے نکال کے سامنے رکھی اور اس کے اوپر وہ ترات رکھی جو جہودی لے گئے تھے اور کہا کہ میں ایمان لائے اس کتاب پر اس کے نازل کرنے والے پر حالانکہ ٹیمپڈ کتاب تھی اتنا اترام کیا اور آپ اپنے ساتھ ایک صحابی لے گئے تھے جس کو عبرانی زبان آتی تھی ہیبرو لینگویج تو جب وہ رجم کی صدا والی آیات آئیں تو اس نے اوپر ہاتھ رکھ لیا یہودی عالم نے تو انہوں نے کہا ہی رسول اللہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے وہ نکل آیا اور پھر وہ جم کیا گیا یہ پورا رجم کے اوپر چیپٹر ابو دعوت کے اندر بخاری مسلم میں کئی احادیث ہے رجم کی صدا پر تو مولا مدودی نے نا صرف یہ کام کیا شریعت موسوی سے بھی اس کو ثابت کیا کہ شریعت موسوی کی کانٹینیوشن ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاوقت ہے کہ کسی کو ڈنائے نہ کر دیے جائے کسی بات کو تو ان کا ڈنائے کوئی نہیں آیا اور بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں بلکہ انہوں نے کہا اس کے اوپر اجمع ہے اور اس کا انکار صرف خوارج نے یا موتزلہ نے کیا ہے باقی انہوں نے کہا خلفہ راشدین کے دور میں اجمع یہ سب کو چلتا آ رہا ہے اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کی باتوں انہوں نے جواب دی ہیں با لوگ وہ سورہ نساء سے لے کہتے ہیں غامدی صاحب کبھی یہ موقف ہے امین احسن اسلائی صاحب کبھی وہ کہتے ہیں سورہ نساء کے اندر آیا ہے نا پانچ میں بارے کے سٹارٹ میں کہ جو غلام عورت ہے نا وہ جو لونڈی اگر وہ زنا کرے تو اس کو جو ازاد عورت ہے نا اس سے عادی سزا دی جائے گی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ محسنہ کا لفظ ہے اور محسنہ سے مراد شادی شدہ عورت ہوتی ہے تو اگر شادی شدہ عورت کی سزا سنگسار ہو تو سنگسار تو آدھا ہو نہیں سکتا تو وہ کہتے ہیں سورہ نساء کی اس آیت کے تحت جنہی جو منکرین رجم کی سزا کہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ رجم کی سزا ہے ہی نہیں ہے شادی شدہ کے لیے بھی سو کورڈ ہیں تب ہی تو جو لونڈی ہے اس کو پچاس کورڈ ہے تو مدودی صاحب نے وہاں سورہ نساء میں بھی جواب دی ہے کہ اللہ کے بندوں یہاں محسنہ سے مراد شادی شدہ محسنہ نہیں ہے بلکہ وہ محسنہ محسنہ کہتے ہیں جو حسار میں ہو قلعے میں ہو جو ایک باب کے قلعے میں ہے وہ بھی عزاد عورت ہے اور انہوں نے کہا اس کی پچھلی آیات اس کی حفاظت کر رہی ہیں کہ وہاں پہ غیر شادی شدہ عزاد عورت کو بھی محسنہ کہا گیا ہے اور یہ سیم سوال میں نے مولانے ساکھ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی 40 questions میں کیا تھا اور میں نے کہا تھا مدودی صاحب تو یہ تعویل کرتے ہیں تو انہوں نے کہا بیٹا یہی تعویل بنتی ہے مدودی صاحب ٹھیک لکھتے ہیں تو میں نے کہا آپ رجم کی صدا کے قائل ہیں انہوں نے کہا ہاں میں تو قائل ہوں اور انہوں نے کہا مدودی صاحب نے بالکل صحیح تعویل کیا ہے تو مدودی صاحب نے بقیدہ تورات سے بخاری مسلم کی احادیث سے خلفہ راجدین کے ان ساری چیزوں سے اجماع نکل کی ہے اور بقیدہ ان کو عقلی جوابات دیئیں ایک ایک بات وہ پڑھنے والی ہے یار تفہیم القرآن کی آپ تیسری جل نکالیں نا تو اس میں آپ سورہ نور کے اندر چلے جائیں اور آپ دیکھیں اس بند نے تو رجم کی صدا کا دفاع کیا ہے منکرین حدیث کے خلاف اور یہ شخص عربی لحاظ سے میں پنجابی والا ظالم نہیں کہہ رہا عربی میں ظالم اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو اس کے اپنے اصلی مقام سے اٹھا کے دوسرے مقام پر رکھتے اسی لئے انشرکل ظلم و نعظیم کہا گیا شرکیوں سب سے بڑا ظلم ہے کہ آپ اللہ کو اٹھا کے مخلوق کے درجے پہ لے ہیں مخلوق کو اللہ کے درجے پہ اس کے اصلی حالت سے اٹھا دیں تو ان شخص نے جو ظلم کی ہے مولانا مدودی کے بارے میں اور ایک شخص کی جھوٹی غیبت کی ہے بہتان تراشی حرم میں بیٹھ کے اس پہ توبہ واجب ہے اور یہ وہیں بیٹھ کے کہتے ہیں کسی نے پوچھا کہ مدودی صاحب کی تفہیم القرآن پڑھ سکتے ہیں تو یہ کہتا ہے اس میں صحیح باتیں بھی ہیں غلط باتیں بھی ہیں تو آپ ایک طرف سے مفتی شفی صاحب کی تفسیر کھول لیں وہ دیوبندی تکیس محنی صاحب کے والد صاحب اور دوسری تفہیم القرآن جو جو اس سے میچ کرتا جائے وہ آپ پڑھتے جائیں سر آپ پریمری پاس والی کی چیز کو پی ایس ڈی کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں میں تو آپ کو وسوق سے علا وجہ بصیرت کہتا ہوں تفہیم القرآن کوئی پڑھ لے اس کو تفسیر ابن کسیر میں بھی مزا نہیں آئے گا اس لیے کہ تفسیر ابن کسیر سات سو سال پہلے لکھی گئی ہے سات سو چوہتری جنی میں پہت ہوئے ہیں آج کے دور کے کئی مسائل اس میں اڈریس نہیں ہے مولانا مدودی نے آج کے پڑھ لکھے طبقے تک بات پہنچائی ہے اور ان چیزوں کو بیچ میں کور کیا جو ابن کسیر میں تفسیر میں روایت ہوئی بھی تھی بڑے انٹیلیکچول لیول پہ اور آپ جو ہے مارف القرآن مفتی شبی صاحب کے ساتھ کمپیر کروا رہے ہیں تفہیم القرآن کو کس کے لیول کی بات کر رہے ہیں آپ آئین سٹین اور نیوٹن کو کمپیر کروا رہے ہیں ایک سائنس ٹیچر کے ساتھ مدودی تو آئین سٹین اور نیوٹن ہے جینئس اس کے اوپر پی ایس ڈیز ہوتی ہیں تو میں اس میں اپنا تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں وہ غصہ نکالنے کے لیے عدب کے دائرے میں بات کروں گا کہ یہ مکی حجازی صاحب جو ہے نا اس وقت آلموسٹ المفند بن چکے ہیں اور یہ سر آپ نے نراز نہیں ہونا کیونکہ یہ آپ کے بزرگوں کی لینگ بیچ ہے آپ کے بزرگوں نے نا آمزہ بریلوی صاحب کی حسامل ارمین جس میں جینمن انہوں نے کفر کے فتوے گستخانہ عبارتوں میں لگایا تھے اس کی جواب میں جو کتاب لکھی نا انیس سو چھے میں المحند علی المفند تو انہوں نے آمزہ بریلوی کو المفند کہا تھا جو آپ کہتے ہیں ہمارے وضو تو بڑی میٹھا اختلاف کرتے ہیں المحند ہند کی تلوار المفند ایک سٹھے آئے بابے پہ پاگل بابے پہ اور المفند کسے کہا آمزہ بریلوی کو اور اس میں پھر انہوں نے لکھا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے جس طرح انبیاء پر شیطان حملہ آور ہوتے تھے یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہ ہم پر ہوئے ہیں ہائے 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 صدقے چودویں صدیر مولوی رضی اللہ عنہ ہم تو انہوں نے المفند کہا تھا آمزہ بریلوی صاحب کو تو اس وقت جس طرح سے آپ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں مولا مدودی رحمہ اللہ پر آپ خود اس وقت المفند کا کردار کر رہے ہیں کہ ایک ایسا بابا اور یہ تو شستہ ورڈ ہے کیونکہ ان کے بزرگوں نے استعمال کیا ہے اور آخر میں ارز کیا ہے کہ اب ایک نیا ورڈ آ چکا ہے عربی جاننے والوں کو سمجھ آ جائے گا علماء سے پوچھ پوچھ کے المحندس علی المفندین ایک انجینئر اتنے زیادہ سٹھے آئے ہوئے بابوں کے اوپر المحندس کہتے ہیں انجینئر کو ہم توبہ کا انتظار کریں گے اس ویڈیو کے بعد اگر نہیں آئے گی تو ہم اسی طریقے سے آپ کی عزت افضائی کرتے رہیں گے جب تک آپ حرم میں بیٹھ کے جو ہے وہ یہ جھوڑ بولنا بند نہیں کریں گے اور ایک خاص فرقے کا دفاع کرنا بند نہیں کریں گے میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو آپ اور آپ کے بزرگوں کے بارے میں گھنٹوں فلبدی بول سکتا ہوں مجھ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے لیکن ابھی صرف یہ چیز آپ کا تازہ جھوٹ آیا تھا تو تازہ جواب آئے اندہ جو جھوٹ بولیں گے نا انشاءاللہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم دفاع کر رہے ہیں کیونکہ اس پر فرقہ دیوبندیہ کے پاس اختلافی موضوعات پہ بابا جی آپ باقیات تو صالحات رہ گئے ہیں انہی کے قلیب پر چڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے چونکہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ جس کی ویورشپ ہزاروں میں لاکھوں میں پہنچ جائے گی اور اس کے ان کے جس چینل پہ چٹھتے ہیں اس کے سبسکرائبر بھی ون پوائنٹ فور میلین ہے ہم جواب دیں گے اور پھر انشاءاللہ یہ ویڈیوز چڑھیں گی اور اس کے بعد ان کے ماننے والوں کو پتا چلے گا یہ کیا کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ المفند میں نے چھوٹی بات کی ہے پچھلے دنوں یہاں پہ ایک پشاور کے وکیل صاحب آئے ان کا اپنا لاو کالیج ہے انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں پچھلے دنوں حرم مکہ میں گیا ہوا تھا عمرے کے لیے ایک ڈیٹھ دو مہینے پہلے کی بات تو کہتے ہیں وہاں پہ مکی صاحب سے میری ملکات ہوئی تو میں نے آپ کے بارے میں پوچھا کیونکہ میں آپ کو سنتا تھا وہ خود دیو بندی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ انجینئر کے پیش ڈیلیں ہیں یہ چھوٹی بات ہے انہوں نے مجھ پہ قادیانی ہے تو پتہ نہیں گمرا اور یہ کہا یہ گالیاں دیتا ہے بڑے بڑے الزمات لگائیں یہ تو چھوٹا الزم ہے پیش ڈیلیں کا مطلب کیا انہوں نے مجھے المفنت کہا تو ظاہرہ کہنا تھا ان کے بزرگ جو عاموظہ بریلوی صاحب کو علیہ حضرت کو المفنت کہتے ہیں کروڑوں لوگوں کے امام کو تو پھر آپ لوگوں کے اماموں کو بھی لوگ برا کہیں گے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے پیش ڈیلیں ہیں پیش سے ڈیلیں نہیں ہیں صدیوں کے جو ڈیلیں پیج تھے نا اللہ کے فضل سے وہ المحمدس علی المفندین کی برکت سے وہ سیدھے ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے میں اس لئے کہتا ہوں میں میکینیکل انجینئر تو ہوں الحمدللہ آنرز کے ساتھ ساتھ میں ایک سرجنٹ ڈاکٹر بھی ہوں کہ جہاں جہاں کینچی چلانی پڑتی ہے چیرہ لگانا پڑتا ہے پینڈکس نکالنا پڑتا ہے جو علمی پینڈکس پھیل چکا ہے پھٹ چکا ہے گستہانہ بارتوں کا ناصبیت کا رفضیت کا جزیدیت کا بابیت کا وہ سارے سرجنٹ کٹ لگا کے جوڑتوں پھر بلکل شفاہ ہو جاتی ہے اللہ کا فضل ہے آپ دیکھ لیں کہ اہل ادیسوں کو دیکھ لیں انہوں نے توعید کا کام قبر پرستی قلاب بولنا یہ سب کو چھوڑ کے میرے خلاف کلیپ چڑھا رہے ہیں دیوبنیوں کو دیکھ لیں میرے خلاف کلیپ چڑھا رہے ہیں سارے کام چھوڑ کے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس لیے کہ ان کو پتا چل گیا کہ ہمیں ہمارے پیج جو ڈگلے ہوئے تھے نا آ کے کسے ہی سنے تو سار اللہ کا فضل ہے کسے گئے ہیں انشاءاللہ مزید کسیں گے تو آپ توبہ کریں میرے حال اتنی کافی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسکھ فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے گورت بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بہیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر